پیشے خدمت ہے امنان سیریز گرین سپورٹ بائی ایس کوریشی گرین سپورٹ کی طرف جانے والی سڑک اس وقت بلکل بیران تھی لیکن یہ کوئی تاجب خیص بات نہیں تھی کیونکہ یہ ساڑھے گیانہ مجھے کا وقت تھا اور اس وقت شازو نادر ہی کسی ٹریفک کا گزر ہوتا تھا ہوتا بھی کس طرح وقت بہت زیادہ ہو چکا تھا گرین سپورٹ کسی زمانے میں شہر کے متوسط طبقے کے افراد کے لیے مرکز نگاہ کی حیثیت رکھتا تھا اور بیس بائیس میل دور ساحلی علاقے کے ایک حصے کو ساف کر کے اسے تفریغہ کی شکل دے دی تھی آٹھ میل کے رقبے میں پھیلا ہوا وہ شجر علاقہ دیکھتے ہی دیکھتے سبزہ زار میں منتقل ہو گیا لوگوں کی تفریغ کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں دلچسپی کے کچھ ایسے ہی سامان مہیا کیے گئے تھے جس نے گرین سپورٹ کو بہت جلدی مشہور کر دیا پھر جب وہاں گرین سپورٹ نائٹ کلپ وجود میں آیا تو ساحلی علاقے کی رنگینیوں میں اضافہ ہو گیا انچی سوسائٹی اور موڈرن تحصیب کے رسیہ اپنی تاتیلات گزارنے کے لیے ادھر آنے لگے خاص طور پر سینیچر کی راتیں بڑی ہنگامہ خیز ہوتی تھیں لیکن گرین سپورٹ کے عالم وجود میں آنے کے صرف دو سال بعد ہی قدرت نے ایک خطرناک زلزلے کی شکل میں اس کے وجود کو ملیہ میٹ کر کے کھنڈرات کی صورت میں بدل دیا نائٹ کلپ کے مالکان اور سرمایہ داروں نے مشترکہ طور پر مل کر اسے بنانا چاہا تھا لیکن حکومت نے اس حصے کو مخدوش قرار دے کر ناقابل استعمال کی مہر لگا دی اس حادثے کو پیش آئے ایک سال کی مدت گزر چکی تھی چنانچہ نتیجہ ظاہر تھا ساٹھ پھٹ چوڑی روڈ جس پر گاڑیوں کی ریل پیل رہتی تھی اب ویران ہو کر رہ گئی بہرحال اس سڑک کے بننے سے ایک فائدہ ضرور ہوا تھا جامنگر اور دارالحکومت کے درمیان ایک مستقل لنگ پیدا ہو گیا تھا گرین سپورٹ سے جامنگر کا فاصلہ بمشکل آٹھ میل دور رہا ہوگا گرین سپورٹ تک روڈ کا سلسلہ قائم ہوتے ہی جامنگر کے افراد نے یک زبان ہو کر حکومت سے اپیل کی تھی کہ وہ سڑک کو بڑھا کر ان کے علاقے سے ملا دے شروع شروع میں حکومت کی طرف سے اس اپیل کا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا لیکن پھر جامنگر والوں کی طرف سے بہاں مصرار پر حکومت کے متعلقہ افسران کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور گرین سپورٹ والی سڑک کو فلوریس ڈویین آفیس سے بائیں جانب گھما کر جامنگر سے ملا دیا حکومت کو اس سے ایک خاص فائدہ یہ ہوا تھا کہ جامنگر سے آنے والے موسمی پھل جو پہلے ٹرین کے ذریعے دو روز بعد دار الحکومت تک پہنچتے تھے اب راہ راست ٹرکوں کے ذریعے روزانہ آنے لگے حکومت کے علاوہ ان افراد کو بھی فائدہ پہنچا جن کے عزیز و اقارب جامنگر میں سکونت پذیر تھے بہرحال اس سڑک پر سوائے ان ٹرکوں کے جو روزانہ نظر آتے تھے شازو نادر ہی کسی گاڑی کا گزر ہوتا تھا اور خصوصاً رات کے کسی حصے میں لیکن اس وقت رات کے گیارہ بجنے کے باوجود ایک سیاہ رنگ کی لنکن بڑی تیزی سے اس سڑک کا سینہ چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی اس ٹریننگ پر بیٹھا ہوا بھاری بھر کم آدمی بڑی توجہ سے ڈرائیونگ میں مصروف تھا اس کی گول گول اور آنکھوں کے حلکوں کے درمیان حرکت کرنے والی چمکدار نگاہیں سامنے سڑک پر مرکوز تھیں چہرے کی تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اس وقت شدید جلاہٹ کے عالم میں مبتلا ہے خلیہ کے اعتبار سے وہ کوئی مقامی باشندہ لگ رہا تھا بھرے بھرے خد و خال چوڑا چکلا سینہ اور کشادہ پشانی رنگت گوری تھی جسم پر آلہ قسم کا سوٹ اس کی عمارت کی ترجمانی کرتا نظر آتا تھا گاڑی میں وہ تنہا نہیں تھا برابر میں ایک خوبصورت لڑکی بھی موجود تھی مرد کی طرح اس کے چہرے پر بھی گہری سنجیدگی کے تاثرات پھیلے نظر آ رہے تھے دونوں کے درمیان ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی تھی لنکن کی رفتار ہر لمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی فوریس ڈوین کے قریب پہنچ کر وہ داہنی جانب بڑی تیزی سے مڑی تھی تاریخ اور سنسان رات میں پئیوں کی چرچراہٹ کی آواز خاصی دور تک سنی گئی ہوگی مونا مرد نے مہرے سکوت توڑتے ہوئے بھاری آواز میں لڑکی کو مخاطب کیا کیا تم کو یقین ہے کہ جمی اور اس کے آدمی اس وقت گرین سپورٹ پر موجود ہوں گے یقیناً بشرت یہ کہ انہوں نے اپنا پروگرام ملتوینہ کر دیا ہو کیا مطلب میں نے خود اپنے کانوں سے راجو کو فون پر گفتگو کرتے سنا تھا ہم مگر یہ کیا ضروری ہے کہ اس نے جمی کو فون کیا ہو مجھے یقین ہے بوس لڑکی جسے مونا کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا جلدی سے بھولی گفتگو کے دوران راجو نے بار بار بوس کی رٹ لگا رکھی تھی وقت کیا دیا گیا تھا زیرو آرز بھاری بھرکم آدمی نے جواب دینے کی بجائے اپنی ریڈیم ڈائل کی دستی گھڑی پر نگاہ ڈالی رات کے بارہ بجنے میں ابھی اٹھارہ منٹ واقعی تھے لنکن میں ایک بار پھر خاموشی تاری ہو گئی بوس اس بار لڑکی نے گفتگو شروع کی میرا خیال ہے کہ جمی اور اس کے آدمیوں کی تعداد پانچ چھے سے کم نہیں ہوگی پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی اپنے دو چار آدمیوں کو ساتھ لے لینا چاہیے تھا کیوں کیا تم کوئی خطرہ محسوس کر رہی ہو میرا مقصد یہ نہیں تھا لیکن مقابلے کی صورت میں شٹ اپ فضل خان نے آج تک دوسروں کے بل بوتے پر اپنے خم کبھی نہیں ٹھونکے بھاری برکم شخص نے پورے اعتماد اور ٹھوس لہجے میں جواب دیا اگر وہ تعداد میں دس بھی ہوئے تو بھی میں ان پر بھاری پڑھوں گا ٹھیک ہے لیکن آپس کا ٹکراؤ پولیس اور کسٹم دونوں کو چونکنے پر مجبور کر دے گا کوئی نئی بات نہیں ہے مونا جب بھی دو مجرم آپس میں ٹکراتے ہیں ایک کی تباہی یقینی ہوتی ہے اس بار بھی ایک کو میدان چھوڑ کر بھاگنا ہوگا کیا درمیان کی کوئی صورت نہیں نکالی جا سکتی نہیں فضل خان نے آج تک دنیا میں کسی کے سامنے گھٹنے نہیں ٹکے تم خاموشی سے دیکھتی رہو مجھ سے ٹکرانے کی ہماکت جمی کو بہت مہنگی پڑے گی ہو سکتا ہے میں آج ہی اس کا قصہ ختم کر دوں مونا نے کنکھیوں سے فضل خان کی طرف دیکھا پھر جھر جھری لے کر رہ گئی اس بار اس نے مزید گفتگو سے پرہیز ہی مناسب سمجھا تھا اس وقت بارہ بجنے میں سات منٹ باقی تھے جب لنکن گرین سپوٹ نائٹ کلپ کی تباہ شدہ عمارت کے اکبی حصے میں پہنچ کر ایک جھٹکے سے رکی تھی ہیڈ لائٹس کو خاصی دور پہلے ہی سے آف کر دیا گیا تھا فضل خان نے گاڑی روکتے ہی اس کا انجن بند کیا پھر کی ہول سے چابی نکال کر جیب میں ڈالی اور بڑی لاپروہی سے دروازہ کھول کر باہر نکل آیا مونا نے بھی دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس کی پیروی کی پھر وہ دونوں خاموشی سے عمارت کے ملبے کی طرف بڑھنے لگے چاروں طرف گھپ ہندیرہ پھیلا ہوا تھا ہوا کی تیزی اور سمندر کی بپری ہوئی لائروں کے شورو گل نے ماحول کو بہت خوفناک بنا رکھا تھا لیکن اس کے باوجود فضل خان سینہ تانے بڑی مستدی سے آگے بڑھ رہا تھا چلنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ راستوں کے پیچو خم سے بخوبی واقف ہے دوسری صورت میں ٹارچ کا استعمال ضروری تھا نائٹ کلپ کی عمارت میں داخل ہو کر فضل خان ایک ثانیے کے لیے رکھا پھر ملبے کو پھلانگتا ہوا آگے بڑھنے لگا سامنے کے حصے تک پہنچنے میں اسے بہ مشکل تین منٹ لگے ہوں گے میرا خیال ہے کہ جمی اور اس کے آدمی ابھی تک نہیں پہنچے اس نے ایک محفوظ مقام پر پہنچ کر رکھتے ہوئے کہا تخاطب مونہ اسے تھا لیکن اس کی توجہ اس وقت بھی تاریکی میں ساحلی علاقوں پر جمی ہوئی تھی ہو سکتا ہے کہ جمی نے راجو کی سکین سے اختلاف کیا ہو نہیں اگر راجو نے تجویز پیش کی ہے تو جمی کے فرشتے بھی اسے رد نہیں کر سکتے راجو کا اس کے گروہ میں ریڑ کی ہڈی جیسی اہمیت حاصل ہے اگر وہ جمی کی پارٹی سے علیدگی اختیار کر لے تو گروہ کا شیرازہ بکھڑ جائے بوس مونہ نے کسی خیال کے تحت تیزی سے سرگوشی کی جیمی سے ٹکرا کر خطرات مول لینے کی بجائے کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ ہم راجو کو توڑنے کی کوشش کریں نہ ممکن ہے ویسے بھی میں اس بات کو پسند نہیں کروں گا اس لیے کہ راجو کو توڑنے کا مطلب یہی ہوگا کہ میں اس سے خوفزدہ ہوں جبکہ میں راجو جیسے دس آدمیوں سے بھی تنہا نپٹ لینے کے دمخم رکھتا ہوں مونہ خاموش ہو گئی محیب تاریکی اور بھیانک سرناٹے میں سمندری لہروں اور ہوا کی تیزی کا شور بدستور جاری تھا فضل خان نائٹ کلپ کے دروازے پر ایک آڑے ستون سے لگا کھڑا تھا ہلکوں کے درمیان تیزی سے گردش کرنے والی نگاہیں ان راستوں پر ادھر ادھر بھٹک رہی تھی جو ساحل کے اطراف میں پھیلی ہوئی تھی وقت بڑی سست رفتاری سے گزر رہا تھا دو منٹ چار منٹ آٹھ منٹ پھر اچانک فضل خان چونکہ وہ کسی جیپ یا کار کے انجن کی آخری ہچکی کی آواز تھی جو اس کے کھانوں کے پردوں سے ٹکرائی تھی دوسرے ہی لمحے وہ بڑی پھرتی سے زمین پر لیٹ گیا اور اب وہ ریت کے ذرات سے کان لگائے غالباً کسی آہٹھی کو سننے کی کوشش کر رہا تھا مونہ اس کی ایک ایک حرکت کو معینی خیز نظروں سے گھور رہی تھی کسی آنے والے خطرے کے احساس سے اس کا دل گھڑکنے لگا انجن بند ہونے کی آواز اس نے نہیں سنی تھی لیکن فضل خان کی حرکتوں سے اس نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ وہ دشمن کی آہٹ پا چکا ہے دو تین منٹ تک فضل خان زمین پر لیٹا رہا تھا پھر وہ تیزی سے اٹھا تھا تاریکی کے باوجود مونہ نے اس کی آنکھوں میں خون کی سرکی دیکھ لی تھی بزدل کتے اگر مرد ہوتے تو میری ہی طرح کھل کر سامنے آتے لیکن وہ چوہوں کی طرح چھپ کر آئے ہیں فضل خان نے نائٹ کلپ سے تقریباً سو فٹ دور مشرقی حصے میں پھیلی ہوئی ساحلی چٹانوں کی طرف گھورتے ہوئے دبنگ لہجے میں کہا میں بھی کسی کھڑ میں چھپ کر خاموش ریوالور کی زبان سے ان کی تعداد گن سکتا تھا مگر میں بزدل نہیں ہوں میں نے للکار کر ماروں گا فضل خان نے آخری جملے بڑی سرد اور صفا کانہ آواز میں ادا کیے پھر مونہ کو ساتھ آنے کا اشارہ کرتا ہوا تاریکی میں ایک جانب بڑھتا چلا گیا تاریکی میں نظر آنے والے پانچ انسانی سائے بڑی تیزی سے چٹانوں کو بور کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے پھر اچانک سب سے آگے چلنے والا سایا رکھ کر گھوما تھا باقی چاروں میں سے ایک لپکتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا تین سائے پیچھے ہی رکھ گئے انداغ ایسا ہی تھا جیسے ان کے قدموں کو زمین نے جکڑ لیا ہو کیوں کیا بات ہے بوس لپکتے ہوئے سائے نے آگے والے کے قریب پہنچ کر پوچھا کوئی خاص بات راجو کیا تم کو امید ہے کہ فضل خان یہاں پہنچ کیا ہوگا آگے کھڑے ہوئے سائے نے کہا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ کوئی مقامی باشندہ نہیں ہو سکتا ہاں میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس وقت یہاں موجود ہوگا راجو نے جواب دیا مونہ کو سنانے ہی کے گرد سے میں نے انچی آواز میں آپ سے فون پر بات کی تھی اور تم کو امید ہے کہ اسے اس بات کا شبہ نہیں ہوا ہوگا راجو نے کچھی گولیاں نہیں کھیلی ہیں بوس خوبصورت لڑکیوں سے صرف وہی مار کھا سکتے ہیں جو لنگوٹ کے کچھے ہوں اور جو اس طبقے سے تعلق نہیں رکھتا مونہ کیا اس کے فرشتوں کو بھی مجھ پر شبہ نہیں ہو سکتا میں اگر چاہتا تو اس کو ٹپ ٹوپ نائٹ کلپ ہی میں بڑی آسانی سے ڈوج دے سکتا تھا اوہ گویا فضل خان باقاعدہ طور پر تمہاری نگرانی کرا رہا ہے ممکن ہے ایسا ہی ہو لیکن جہاں تک میرا خیال ہے مونہ اس روز اتفاقن ہی مجھ سے ٹکرائی تھی ہو سکتا ہے کہ اس نے محض فضل خان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میرا پیچھا کیا ہو بہرحال میں نے اسی وقت یہ پروگرام مرتب کر ڈالا تھا کہ گرین سپورٹ کے کوڈ کو اچھال دیا جائے تاکہ فضل خان اپنے لیے کوئی دوسرا ریفرنس تلاش کر لے سمجھ گیا دوسرا سایہ بولا لیکن تم کو اس کا یقین کس طرح ہو گیا کہ فضل خان اتنی سی بات پر یہاں تک دوڑا چلا آئے گا آپ کو فون کرنے کے بعد میں مونہ کو ڈوج دینے میں کامیاب ہو گیا تھا پھر ریڈی میڈ میک اپ کے بعد میں نے اس کا تاکب شروع کر دیا مجھے یقین تھا کہ وہ خوبصورت ناغن جلد از جلد اس اطلاع کو اوپر تک پہنچانے کی کوشش کرے گی ہوا بھی ایسا ہی تھا پندرہ منٹ بعد ہی اس نے فضل خان کو صدر پوسٹ آفیس کے بوت سے کال کر کے حالات سے مطلع کیا تھا راجو دوسرے سائے نے کچھ سوچتے ہوئے کہا کیا یہ مناسب ہوگا کہ ہم اپنے لیے گرین سپورٹ کی بجائے کوئی دوسرا کوڑ استعمال کرنا شروع کر دیں کیا مطلب یہی کہ آپ پس کا ٹکراؤ دو میں سے کسی ایک کے لیے خسارے کا باعث ثابت ہوگا اس کے علاوہ کسٹم اور پولیس کا عملہ بھی ہماری دشمنی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے پھر آپ کیا چاہتے ہیں راجو نے گہری سنجیدگی سے سوال کیا کیا ہم فضل خان کے مقابلے میں ہتھیار ڈال کر اپنی کمدری کا اطراف کر لیں نہیں ایک درمیانی راستہ اور بھی اختیار کیا جا سکتا ہے وہ کیا باہمی سمجھوتے سے یہ بات تیہ ہو سکتی ہے کہ گرین سپورٹ کا کوڈ ہم دونوں میں سے کوئی بھی استعمال نہ کرے ہاں یہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے بعد مجھے مجبوراں گروہ سے الہدگی اختیار کرنی پڑے گی کیوں راجو دشمن سے مسالحت کرنے کی بجائے مر جانے کو زیادہ ترجیح دیتا ہے I'm sorry boss اس سے بہتر تو یہ ہوگا کہ ہم اپنا موجودہ دھندہ چھوڑ کر کوئی دوسرا چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر دیں تم غلط سمجھ رہی ہو دوسرے سائے نے جلدی سے کہا میں نے محض ایک تجویز پیش کی تھی لیکن مجھے اس تجویز سے شدید اختلاف ہے ٹھیک ہے آؤ میرے ساتھ ہم آج فضل خان سے دو دو ہاتھ کیے لیتے ہیں پانچوں سائے ایک بار پھر حرکت میں آ گئے اس وقت بھی دو ٹولیوں کی صورت میں منقسم ہو گئے تھے پہلی ٹولی راجو اور غیر ملکی کی تھی دوسری ٹولی جو باقی تین افراد پر مشتمل تھی دس پندرہ فٹ پیچھے پیچھے چل رہی تھی چٹانی سلسلوں کو ختم کر کے وہ سب کھلے ہوئے میدان میں آ گئے لیکن یہاں پہنچ کر وہ ایک بار پھر رکے تھے اب کیا ہوا راجو کی آواز تاریکی میں اُبھری اس کا تخاتف گئر ملکی سے ہی تھا آگے بڑھنے سے پہلے اس بات کا اندازہ لگانا ضروری ہے کہ فضل خان کی پارٹی اس وقت کہاں موجود ہو سکتی ہے گئر ملکی نے مدھم لہجے میں کہا میری رائے میں ہمیں دو حصوں میں بڑھ کر دو مختلف راستوں سے آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ٹکراؤ کی صورت میں اگر ایک پارٹی پھنس جائے تو دوسری اس کی مدد کر سکے اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کیوں اس لیے کہ فضل خان کو اپنے بازوں پر اندھا اعتماد ہے راجو بولا مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ زیادہ بھیر بھار پسند نہیں کرتا اپنے ماں تہتوں کے سامنے آنے سے بھی وہ ہمیشہ پرہیز ہی کرتا ہے گویا وہ تنہا آیا ہوگا گئر ملکی نے تاجب سے پوچھا ہاں اور اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو وہ اس وقت منہدی ممارت کے کسی گوشتے میں چھپا بیٹھا ہوگا گئر ملکی نے راجو کو بغور دیکھا پھر شاید وہ کوئی جواب دینا چاہتا تھا لیکن ٹھیک اسی وقت چٹانوں کی طرف سے سنائی دینے والی گرجدار آواز نے پانچوں سائیوں کو اچھل پڑھنے پر مجبور کر دیا فضل خان بزدل نہیں ہے جو دشمن پر چھپ کر پشت سے وار کرے تمہارا پہلا خیال ٹھیک تھا راجو میں یہاں تنہا ہی آیا ہوں راجو کے علاوہ گیر ملکی اور اس کے دیگر ساتھیوں کے ہاتھ بھی بڑی تیزی کے ساتھ جیبوں میں رینگ گئے تاریکی میں دس عدد حیرت سے کھلی ہوئی نگاہیں اس بڑے پتھر پر جمی ہوئی تھی جس کی آڑ میں فضل خان پوزیشن لیے ہوئے تھا اس کی آہنے گرف اشاریہ تین آٹھ کے آٹومیٹک پسٹول پر مضبوطی سے جمی ہوئی تھی پتھر کی آڑ لے رکھی تھی جمی فضل خان کی گرجدار آواز دوبارہ تاریکی اور پر سکوت محول کا سینہ چیرتی ہوئی اُبھری میں آپس کے ٹکراؤں سے ہمیشہ پرہیز کرنے کا عادی ہوں لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ تم میری خاموشی سے ناجائز فائدہ اٹھاؤ اس وقت میں یہاں تم پر صرف یہ بات واضح کر دینے کے لیے آیا ہوں کہ آئندہ سے تم گرین سپورٹ کا کوڈ استعمال نہیں کروگے اس لیے کہ اسے پہلے میں نے اپنایا تھا کیا تم اس بات کو ثابت کر سکتے ہو کہ یہ ریفرنس پہلے تم نے اپنایا تھا جمی نے سپورٹ لہجے میں پوچھا مردوں کی زبان ہی سب سے بڑا ثبوت ہوتی ہے ویسے تم اگر چاہو تو اپنی تسلی کے لیے بیرونی پارٹیوں سے بھی میری بات کی تصدیق کر سکتے ہو ہم اس کی تصدیق کر چکے ہیں فضل خان اس بار جمی کی بجائے راجو نے اونچی آواز میں کہا راجو فضل خان کسی زخمی ناک کی طرح فپکارا میں چھوٹے لوگوں کو مو لگانے کا عادی نہیں ہوں اس لیے تم اپنی زبان بند ہی رکھو تو بہتر ہے ورنہ اس کے نتائج خطرناک بھی ہو سکتے ہیں تمہاری طرح اگر اس وقت میں بھی کسی محفوظ مقام پر کھڑا ہوتا تو شاید میرا حوصلہ بھی بلند ہوتا راجو نے تلخ آواز میں جواب دیا کیا تم سامنے آ کر بھی راجو کو اسی انداز میں للکار سکتے ہو اگر یہ بات ہے تو اپنے باقی ساتھیوں کو دور ہٹا دو پھر میں تم کو بتاؤں گا کہ کون مرد ہے راجو نے کوئی جواب دینا چاہا تھا لیکن گیر ملکی جو جمی کے سوا کوئی اور نہیں تھا تیزی سے اس کا ہاتھ دباتا ہوا بول پڑا فضل خان میں یہاں جھگڑے کے ارادے سے نہیں آیا ہوں بلکہ صرف گرین سپارٹ کے کوٹ پر گفتگو کرنے آیا ہوں میں ہر قسم کی گفتگو کے لیے تیار ہوں جمی لیکن صرف اسی شرط پر کہ تمہارا کوئی ماتحت درمیان میں نہیں بولے گا مجھے تمہاری شرط منظور ہے اس بار بھی جمی نے راجو کو اشارے سے چپ رہنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا گرین سپارٹ کا مسئلہ تیہ ہو جانے کے بعد ہماری راہیں دوبارہ الگ الگ ہو جائیں گی یہ مسئلہ بھی خود تم نے کھڑا کیا ہے فضل خان بولا گرین سپارٹ کا کوٹ چونکہ پہلے میں نے استعمال کیا تھا اس لیے میں اسے کسی قیمت پر بھی ختم کرنے کو تیار نہیں ہوں کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے ہاں اور تمہاری اطلاع کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ میں اپنے فیصلوں کو بدلنے کا عادی نہیں ہوں ایک طریقہ اور بھی ممکن ہے اس ریفرنس ہی کو کیوں نہ ختم کر دیا جائے جو ہمارے درمیان بنائے مخاسمت بن گیا ہے گلتی کی ابتداء اور معاہدے کی اقلاف ورزی چونکہ تمہاری جانب سے ہوئی تھی اس لیے میں یہ طریقہ بھی نہیں اختیار کروں گا پھر سوچ لو فضل خان ہماری دشمنی سے دوسرے فائدہ اٹھائیں گے اٹھانے دو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کیا تم اپنے فیصلے پر نظر سانی نہیں کر سکتے ناممکن ہے فضل خان نے کرخت لہجے میں جواب دیا میں اپنے فیصلوں پر نظر سانی کرنے کا قائل نہیں ہوں گویا ہماری دشمنی برقرار رہے گی یہ سوچنا تمہارا کام ہے جمی گرین سپورٹ کا کورڈ استعمال کرنا چھوڑ دو دشمنی خود بخود ختم ہو جائے گی کیا تم اسی وقت مجھ سے کوئی جواب چاہتے ہو ضروری نہیں ہے میں تم کو دو روز کی محلت دے سکتا ہوں لیکن اس کے بعد بھی اگر تم اپنی ہٹ درمی پر اڑے رہے تو اس سے پیدا ہونے والے نتائج کی ذمہ داری بھی تم پر ہی ہوگی اوکے میں تم کو دو روز کے اندر اندر اپنے آخری جواب سے متلا کر دوں گا خدا حافظ فضل خان نے زوردار آواز میں کہا پھر ایک ہی جست میں اچھل کر دوسری چٹان پر آ گیا دس منٹ بعد اس کی لنکن دوبارہ شہر کی طرف فراتے بھر رہی تھی بوس مونہ نے تھوڑے توقف کے بعد سوال کیا کہ آپ کو امید ہے کہ جمی گرین سپورٹ کے معاملے میں پیچھے ہٹ جائے گا اس کے باپ کو بھی ہٹنا ہوگا دوسری صورت میں ہم دونوں میں سے کسی ایک کو مرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا میرا خیال ہے کہ جمی نے کسی خاص مقصد کے تحت ہی راجو کو خاموش کر دیا تھا مجھے معلوم ہے فضل خان نے سخت لہجے میں جواب دیا جمی دوگلی شخصیت کا مالک ہے اس کی ماں یورپین تھی لیکن باپ چائنیز تھا کچھ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ ان دونوں کا نکاح بھی سیرے سے ہوا ہی نہیں تھا ایسی صورت میں تو ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا ہاں مگر تم فکر مت کرو میں گھر پہنچتے ہی اپنے آدمیوں کو ضروری احکامات دے کر حالات سے باخبر کر دوں گا باقی راستہ خاموشی سے گزرا تھا جولیا بڑی خوشمگی نگاہوں سے عمران کو گھورے جا رہی تھی لیکن عمران کو شاید اس کی خبر نہیں تھی ہو سکتا تھا وہ جان بوجھ کر اسے نظر انداز کرتا رہا ہو بہرحال دونوں ہی صورتوں میں اس وقت اپنے ماحول سے کتہی غیر مطمن سا نظر آ رہا تھا کرسی پر اکنوں بیٹھا وہ بڑی دیر سے چھت کو گھورے جا رہا تھا کبھی اس کے ہونٹ اس انداز میں پھڑ پڑھانے لگتے جیسے وہ کوئی دعا پڑھ رہا ہو پھر دوسرے ہی لمحے اس کے ہونٹوں پر گہری سنجیدگی کا تسلط نظر آنے لگا جولیا بہت دیر سے اسے اسی پوزیشن میں گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا دیکھ رہی تھی اور خود دل ہی دل میں بری طرح کھول رہی تھی بات کچھ ایسی ہی تھی ایک ہفتے پہلے اسے ایکس ٹو کی جانب سے احکامات ملے تھے کہ وہ امران کے ساتھ کام کرے گی چنانچہ وہ بتائے ہوئے اڈریس پر امران سے ملی تھی اور امران نے انتہائی سنجیدگی سے اسے بتورے لیڈیس جی نو کام کرنے کی ہدایت دے ڈالی معاملہ اگر اس پیشکش کو قبول نہ کرتی وہ محول اسے بہت گندہ محسوس ہوا تھا اول تو آدم چیمبرز کی چار منزلہ امارت بھی انتہائی خستہ حالت میں تھی دوسرے وہاں تک پہنچنے کے لیے ایک پتلی اور گندی گلی سے گزرنا پڑتا تھا امارت چونکہ بندرگاہ کے علاقے میں واقعہ تھی اس لیے وہاں کی آبادی کا زیادہ حصہ بھی مزدور طبقے پر مشتمل تھا شورو غل نے پہلے ہی دن جولیا کو متنفر کر دیا لیکن اس کے باوجود وہ امران کے ساتھ اس مختصر سے کمرے میں بیٹھنے پر مجبور تھی جو آدم چیمبرز کی تیسری منزل پر تھا آفیس کا فرنیچر دو میز اور تین چار کرسیوں پر مشتمل تھا لوہے کی ایک پرانی اور زنگ آلود علماری بھی تھی جسے گزشتہ ایک ہفتے سے ایک بار بھی نہیں کھولا گیا تھا جولیا کے استعمال کے لیے جو ٹائپ مشین موجود تھی وہ بھی آثار قدیمہ کی یادگار کہلانے کی مستحق تھی امران کی میز پر سوائے ایک فون کے اور کچھ بھی نہیں تھا جولیا کو سب سے زیادہ حیرت اس بورڈ پر ہوتی تھی جو آفیس کے باہر لگایا گیا تھا امران اینڈ کو فیملی پلاننگ ایڈوائزرز حیرت کی بات بھی تھی اس لیے کہ پوری مارت میں زیادہ تر آفیس امران کے برانچ آفیس وہاں قائم تھے ایک ہفتے کے مختصر عرصے کے اندر اندر بے شمار پارٹیز نے امران کو وہ آفیس ان کے لیے خالی کر دینے کے عوض بڑی بڑی رقموں کی آفر بھی دی تھی لیکن امران نے انہیں رد کر دیا تھا دفتر کی اوقات صبح آٹھ سے لے کر دو بجے تک کے تھے اور امران بڑی پابندی سے وہاں نظر آتا تھا لیکن اس عرصے میں جولیا نے اسے ہمیشہ اپنی میز پر بیٹھے مکھیاں مارتے ہی دیکھا تھا ابھی تک مفت مشورہ حاصل کرنے کے لیے کوئی چڑیا کا بچہ بھی وہاں نہیں آیا تھا حالانکہ امران بڑے زور شور سے فرم کی پبلیسٹی کر رہا تھا اس وقت بھی وہ بڑی دیر سے ٹک ٹکی باندے چھت کو گھورے جا رہا تھا اور جولیا اسے کہہ رالود نظروں سے گھور رہی تھی اس علاقے میں امران کی آفیس حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا اس کا علم اس کے فرشتوں کو بھی نہیں ہو سکا ایک بار اس نے ہمت کر کے ایکس ٹو سے بھی اس بات کی خواہش ظاہر کی تھی کہ اسے وہاں سے ہٹا کر صفتر اور چوہان میں سے کسی کی ڈیوٹی لگا دی جائے لیکن ایکس ٹو کی طرف سے اس کی درخواست کو بڑی سختی سے رد کر دیا گیا تھا اچانک امران نے پوزیشن بدلی کرسی کے ہتے پر دونوں ہاتھ جما کر اس نے ٹانگیں نیچے کی پھر میز پر رکھی ہوئی گھنٹی بجانے لگا جولیا اس کی ایک ایک حرکت کو بغور چیک کر رہی تھی چپڑاسی کے نام کی کوئی شخصیت وہاں موجود نہیں تھی اس لیے امران کا گھنٹی بجانا اسے ظاہر ہے کہ گران گزرا ہوگا چند ثانیے تک وہ ضبط کرتی رہی لیکن جب گھنٹی کی ٹن ٹنا ٹن کی آواز مسلسل جاری رہی تو وہ جھلا کر بول ہی پڑی دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے تمہارا کیا مطلب امران نے آنکھیں پھاڑ کر جولیا کو گھورا پھر اس کے چہرے پر شرمندگی کے تاثرات پھیل گئے معاف کرنا جولی میں بھول گیا تھا کہ یہاں کوئی چپراسی نہیں ہے سوری ویسے کیا تم تکلیف کروگی نیچے جا کر ایرانی ہوتل پر دو ڈبل چائے کے لیے کہہ دو بکو مت جولیا کی تیور خراب ہو گئے میں تمہارے باپ کی لونڈی نہیں ہوں سمجھ گیا تمہیں شاید باہر والے سے بات کرنے میں شرم محسوس ہوگی کیوں ہے نہ یہی بات ایک بات اور بھی ہے وہ کیا امران سنجیدگی سے بولا تمہیں اس وقت چائے سے زیادہ سنکھیا کی ضرورت ہے اس طرح تمہارا وجود بڑی آسانی سے ختم ہو جائے گا نہیں امران کی آنکھیں حیرت انگیز طور پر پھیلتی چلی گئیں تم کو میرے دل کا حال کیسے معلوم ہو گیا میں کچھ دیر پہلے حقیقتن سنکھیا کے استعمال پر بڑی سنجیدگی سے گور کر رہا تھا کیوں کر رہا تھا یہ نہ پوچھنا جولیڈیر آخری جملہ انتہائی مغموم لہجے میں کہا گیا تھا اس کے ساتھ ہی امران کے ہونٹ کچھ ایسے ہی انداز میں پھڑ پھڑائے تھے جیسے وہ رو پڑھنے کے لیے سٹارٹ لے رہا ہو جولیہ کی جلاہٹ میں مزید اضافہ ہو گیا تم آخر دوسروں کو پاگل کیوں سمجھتے ہو پہلے کبھی سمجھتا تھا لیکن آج کل میں خود ہی پاگل بن گیا ہوں امران نے مو بسورتے ہوئے کہا یہ پاگلپن ہی تو ہے کہ محض تمہارے قرب کی خاطر مجھے ایکس ٹو کو ایک فرضی اور سنسنی خیز کہانی سنانی پڑی تھی لیکن میری قسمت میں شاید ناکامی اور نام ارادی ہی لکھ دی گئی ہے ورنہ ایک ہفتے کے اندر تو میں نے پتھر کو بھی موم ہوتے دیکھا ہے مگر تم ہوش میں ہی رہنا ورنہ میں تھپڑ مار دوں گی جولیہ کا چہرہ گصے سے تم تمہ اٹھا میں بےہودگی پسند نہیں کروں گی نہ کرو میں اپنے سینے پر پتھر کی بجائے لوہے کی سل رکھ لوں گا لیکن میرا دل ابے او باہر والے ڈبل چائے ذرا جلدی عمران نے اپنا جملہ اچانک نہ مکمل چھوڑ کر سامنے سے گزرتے ہوئے باہر والے کو آواز دی جولیہ کو اس کی حرکت پر بے اختیار ہنسی آ گئی ہائیں ابھی تو تم نے کہا تھا کہ بےہودگی پسند نہیں کروں گی عمران نے پلکے جھپکاتے ہوئے جولیہ کو گھورا اب بھی میں اسی فیصلے پر قائم ہوں جولیہ نے فوراں ہی سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے جواب دیا پھر تم ہمارا بوس ہوں عمران اکڑ گیا اگر تم نے ہنسنے کی وجہ نہ بتائی تو میں براہ راز ایکس ٹو سے فون پر شکایت کروں گا عمران کے بچے کیا تم واقعی اس وقت ہوش میں نہیں ہو پرواہ مت کرو میں نے ہنسنے کی وجہ دریافت کی تھی عمران نے سنجیدگی سے کہا دوسری صورت میں ایکس ٹو سے شکایت کیے بغیر باز نہیں آوں گا کر دو کر دو فون جولیہ نے تضبضب سے جواب دیا میں بھی آج اپنا استیفہ پیش کرنے کا فیصلہ کر چکی ہوں ملازمت چھوڑ کر کیا تم کسی یتیم خانے کے بچوں کی سر پرستی کا کام سر انجام دوگی شٹ اپ اگر تم نے بکواس بند نہ کی تو میں سر پھاڑ دوں گی تمہارا ایک نہ ایک دن تو یہ انجام ہونا ہی ہے میرا عمران نے ایک طویل آہ بڑھتے ہوئے جولیہ کو کنکھیوں سے دیکھا ضرور پھاڑو سر لیکن سوچ لو میں بھی سڑکوں پر مجنو کی طرح عمران نے جملہ نامکمل چھوڑ کر اپنے ہونٹ سختی سے بھینچ لئے دوسری صورت میں جولیہ اپنی دھمکی کو عملی جامعہ بھی پہنا سکتی تھی عمران نے پیپر ویٹ پر اس کی گرفت مضبوط ہوتی دیکھ کر کاموشی میں ہی خیریت سمجھی تھی جولیہ اسے پھاڑ کھانے والی نگاہوں سے گھورتی رہی خدا نے چاہا تو یہ چھت ضرور پھٹ کر گرے گی عمران نے چھت کو گھورتے ہوئے کہا پھر ایک موقع کا شیر بھی اس کی زبان سے نکل گیا جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا کیا تم کچھ دیر کے لیے اپنی زبان بند نہیں رکھ سکتے جولیہ بولی کہہ رالود نگاہیں بدستور عمران کو گھور رہی تھی ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں عمران نے ہانک لگائی واہ یہ بھی ایک ہی رہی تم دان نکال کر ہی ہی کرتی ہو اور میں خاموش رہوں خدا نے چاہا تو میرا صبر تمہارے ایکس ٹو کی گردن پر ٹوٹے گا یہی جملہ کیا تم راہے راست ایکس ٹو سے بھی کہہ سکتے ہو کیوں نہیں کہہ سکتا کیا میں نے اس کی بکری چورائی ہے جو ڈروں گا اس آفیس کے کھولنے سے تمہارا کیا مقصد تھا جولیہ نے سوال کیا اس بار لہجے میں پہلی جیسی تلخی نہیں تھی تمہارے چوہے کو کلو بنا کر پیسے اٹنا امران نے راز آرانہ لہجے میں کہا دو ماں سے بیکار بیٹھا مکھیاں مار رہا تھا بس اچانک سوج گئی اور نتیجے کے طور پر مجھے پانچ سو روپے مہانہ مل رہے ہیں اگر ایکس ٹو کو ان حالات کا علم ہو جائے تو جولیہ مائنی خیز لہجے میں بولی نہیں چلے گی اب میں اتنا گیا گزرا بھی نہیں ہوں کہ تمہاری دھونس میں آ جاؤں گا پھر بات یہیں ٹھپ ہو کر رہ گئی چائے کے آتے ہی امران اس پر اس طرح ٹوٹا تھا جیسے مدتوں سے اس نے چائے کی شکل بھی نہ دیکھی ہو جولیہ پڑی سنجیدگی سے امران کے بارے میں سوچنے لگی اسے یقین تھا کہ فیملی پلاننگ آفیس کا قیام کسی مقصد ہی کے تحت عمل میں آیا ہوگا امران کو ہمیشہ ایسی ہی ہماکتوں کی سوچتی تھی لیکن انہی ہماکتوں کے درمیان سے وہ مجرموں تک پہنچنے کا راستہ بھی تلاش کر لیتا تھا آدم چیمبرز کا انتخاب اس نے محض یوں ہی تفریحن نہیں کیا ہوگا جولیہ نے سوچا وہ بڑی شدو مد سے ذہنی جمناسٹک کرتی رہی لیکن نتیجہ صفر ہی ثابت ہوا اگر امران کی بات اتنی آسانی سے اس کی سمجھ میں آ جاتی تو پھر اسے امران ہی کیوں کہا جاتا ہم ہوگا مفت میں ذہن کی انرجی برباد کرنے سے فائدہ جولیہ نے دل ہی دل میں سوچا پھر میز کی دراز سے ایک انگریزی کا رسالہ نکال کر اسے الٹنے پلٹنے لگی وقت گزاری کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ضروری تھا امران پوری توجہ سے چائے کے ساتھ پورا پورا انصاف کرنے پر طلا ہوا تھا چائے ختم کرنے کے بعد امران خاصی دیر تک کیلولا کرتا رہا پھر اس نے کسی اداس بکروں جیسے انداز میں جگالی شروع کر دی اس کی یہ حرکت تقریباً گیارہ بجے تک جاری رہی پھر وہ جولیہ سے پندرہ منٹ کی محلت طلب کر کے آفیس سے باہر چلا گیا ویسے یہ دیگر بات تھی کہ اس کی واپسی ایک بجے سے پہلے نہیں ہوئی تھی یہ تمہارے پندرہ منٹ ہوئے ہیں واپسی پر جولیہ نے اسے آڑے ہاتھوں لینے کی کوشش کی لیکن امران ہتھے سے اکھڑ گیا کیا مطلب اس نے اہمکانہ انداز میں دیدے نچاتے ہوئے جولیہ کو گھورا ارے جاؤ ابھی تم میری وہ نہیں ہو جو میں وقت سے گھر آنے کی پابندی کروں وہ سے تمہاری کیا مراد ہے جولیہ کی پہشانی شکن آلود ہو گئی پتہ نہیں امران لا پروہی سے بولا ویسے میرے پڑوس میں اکثر ایسے ہی ڈرامے ہوتے رہتے ہیں گزشتہ رات ہی کا واقعہ ہے جب میرا پڑوسی دفتر سے چار بجے کی بجائے پانچ بجے لوٹا تھا اور اس کی بیوی جھاڑو سونت کر اس پر پل پڑی تھی قربو جوار کی افراد اگر بیچ بچاؤ نہ کرا دیتے تو معاملہ ہاتھا پائی تک بھی پہن جاتا ہوش میں رہنا امران مرنہ دماغ کے سارے کیڑے جھاڑ دوں گی ارے جاؤ کسی دشمن نے اڑائی ہوگی امران ہاتھ نچا کر بولا اب میں اتنا گیا گزرا بھی نہیں ہوں کہ تم سے دب جاؤں گا جب تک دو چار چیاوں چیاوں نہ ہو جائیں مرد اپنی فطرت آزادی کو ارے ارے پلیز جولیا آفس کا تو خیال کرو جولیا میز پر رکھا ہوا پیپر ویٹ اٹھا چکی تھی امران اپنے بچاؤ کے لیے پنجوں کے بل کھڑا پینترے بدل رہا تھا لیکن قبل اس کے کہ بات بڑھتی فیاض زندن آتا ہوا آفس میں داخل ہوا تھا آؤ آؤ سوپر مجھے معلوم تھا کہ اشتہار پر نظر پڑتے ہی تم دوڑے چلے آوگے لیکن بزنس بزنس ہی ہے پیارے امران نے بائیں آنکھ دباتے ہوئے کہا مشورہ صرف غریبوں کے لیے مفت ہے تمہارے جیسے آسامیاں اگر فیس نہ دیں گی تو پھر آفس کا تختہ ہی ہو جائے گا فیاض نے جولیا کو نظر بھر کر دیکھا پھر ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ کیا تمام دن دھرنا جمائے بیٹھے رہو لیکن مفت مشورہ نہیں مل سکے گا بکو مت میں یہاں کسی مشورے کے لیے نہیں آیا ہوں فیاض نے سنجیدگی سے جواب دیا اس کی نگاہیں بار بار جولیا کی طرف اٹھ رہی تھی پھر کس لیے آئے ہو پیارے یوں ہی چلایا تھا کیوں کیا تم کو کوئی اتراز ہے بلکل نہیں روز آ جایا کرو کم از کم آفیس کا کرایا ہی نکلتا رہے گا میں نے دراصل آج ہی اخبار میں تمہارا اشتہار دیکھا تھا جس پر مجھے سخت حیرت ہوئی تھی ہوئی تھی نا امنان نے بچوں کی طرح خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا بہتوں کو ہوئی ہوگی ویسے کیا تمہارے خیال میں یہ آفیس کھول کر میں قوم کی خدمت نہیں کر رہا ہوں میں نہیں مان سکتا کہ تم نے یہ ہماکت محض تجارتی گھر سے کی ہوگی مت مانو میرے میدے پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا امنان نے قدرے ناغوار لہجے میں کہا پھر فوراں نارمل ہو گیا کیا پی ہوگے چائے یا کولڈ رنگ ویسے دونوں ہی صورتوں میں تم کو میل باری کے ہوتل تک زہمت اٹھانی پڑے گی اس لیے کہ ابھی تک میں نے کسی چپراسی کا تقرر نہیں کیا گھبراو مت میں کھانا کھا کر ہی گھر سے چلا تھا گلتی کی تم نے دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرنا حفظان سہت کے اصولوں کے این مطابق ہے دوسری صورت میں بکولے کین فیوشیس کے میدہ چوپٹ ہو جانے کا خطرہ بھی راکھ ہو سکتا ہے میری مانو تو اب بھی یہی میز پر پڑ رہو امنان یس سوپر فیاز کیا تم واقعی اس پروفیشن کے معاملے میں سنجیدہ ہو آزما کر دیکھ لو اگر فائدہ نہ ہو تو فیز کی رقم واپس کر دوں گا اندازن کتنی آمدنی ہو جاتی ہے پھل حال تو محض مکھیا مار کر گزارہ کر رہا ہوں ایک منٹ سوپر ہلنا مت امنان یک لخ سنجیدہ ہو گیا پھر اچانک اس نے میز پر پڑا ہوا نٹ اٹھا کر ہاتھ گھما دیا اور نتیجے کی طور پر فیاز بری طرح چلا گیا نٹ پوری قوت سے اس کے بائیں شانے پر پڑا تھا اگر دوسرا کوئی موقع ہوتا تو فیاز اس پر بری طرح برس پڑتا لیکن جولیا کی موجودگی میں اس نے محض تل ملانے پر ہی اکتفا کر ڈالا یہ کیا بےہودگی شروع کر دی تم نے بےہودگی نہیں سوپر مکھی تھی امران نے لا پرواہی سے جواب دیا پھر مو چلانے لگا تم اگر چاہو تو میں کسی اچھی ملازمت کا بندوبست بھی کرا سکتا ہوں میں اگر چاہوں تو بغیر ملازمت کے تمہارے جیسے افسروں سے بڑی بڑی رقمیں اینڈ سکتا ہوں لیکن سائیں سچے شاہ کی مریدی اختیار کرنے کے بعد سے میں نے حرام کی کھانے سے توبہ کر لی ہے کسی روز تم کو بھی لے چلوں گا ان کے پاس بڑے پہنچے ہوئے وزرگ ہیں گویا تم موجودہ ایسیت سے خوش ہو کیوں بے حد خوش ہوں تم بھی ہو سکتے ہو لیکن شرط وہی ہوگی پہلے فیز اس کے بعد مشورہ بیسے ایک طریقہ اور بھی ہے اگر تم اپنی بیگم کو بھیج دو تو مشورہ مفت بھی مل سکتا ہے کیا مطلب مطلب آبادکاری کا مسئلہ ہی ہے سوپر فیاض عمران سنجیدگی سے بولا کیا تمہیں اس کا احساس نہیں ہے کہ ہماری آبادی ملیریا کے مچھروں سے بھی زیادہ تیز افتاری سے بڑھ رہی ہے برک صرف اتنا ہے کہ ملیریا کے مچھر ولازت کے امبار میں پیدا ہوتے ہیں اور انسانی اضافے کے لیے باقاعدہ میٹرنیٹی ہومز قائم کر دیے گئے ہیں اچانک امنان کی آنکھیں کسی جذبے کے تحت چمک اٹھیں بڑا دھانسو خیال آیا ہے ذہن میں اس نے تیزی سے پلکیں جھپکاتے ہوئے فیاز کو گھورا اگر دار الحکومت اور نواہی بستیوں کے تمام ایٹرنیٹی ہومز کو اچانک تالہ لگ جائے تو کیسی رہے گی میرا خیال ہے کہ تم مفت میں اپنی انرجی برباد کر رہے ہو فیاز نے برا سا موہ بنایا پھر کنکھیوں سے جولیا کو دیکھنے لگا جو لا پروہی سے رسالے کی ورک گردانی میں مصروف تھی انرجی برباد کر رہا ہوں گویا تمہارے نکتہ نگاہ سے میرا یہ منصوبہ کا آرامت ثابت نہیں ہوگا عمران نے متحیرانہ انداز میں پیاز کو کچھ ایسی ہی نگاہوں سے گھورا جیسے اس کی صحیح دماغی پر گوھر کر رہا ہو انرجی کے ساتھ ساتھ تم اپنا وقت بھی برباد کر رہے ہو تم نہیں سمجھو گے میڈیر دیکھ لینا اپنی آنکھوں سے میرا یہ سائنٹیفک طریقہ کار کس قدر کامیاب ہوتا ہے عمران دوبارہ سنجیدہ ہو گیا میٹرنٹی ہومز کے بند ہوتے ہی آبادی کا اضافہ بھی بند ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد تمہارا یہ آفیس بھی بند ہو جائے گا اوہ اوہ عمران اچھل پڑا اس پر تو میں نے گوھر ہی نہیں کیا تھا شکریہ سوپر تم نے بروقت مجھے ایک بڑی تباہی سے بچا لیا ورنہ نوبت پاکوں تک بھی پہنچ سکتی تھی ختم کرو اس بور ٹاپک کو فیاز نے تنگ آتے ہوئے کہا یہ بتاؤ کہ آفیس کے بعد تمہارا کیا پروگرام ہے سیدھا کسی بزرگ کے پاس جاؤں گا تاکہ فیملی پلاننگ کے خلاف کوئی شرعی مسئلہ حاصل کر سکوں عمران پرخیال لہجے میں بولا آفیس اگر بند ہو گیا تو جہنم میں جاؤ فیاز جھلا کر اٹھ کھڑا ہوا میں یہاں وقت برباد کرنے کے لیے نہیں آیا تھا ارے واہ تم اسے وقت کی بربادی کہتے ہو اگر حکومت کے کسی آلہ افسر کو معلوم ہو گیا تو کرسی سے بھی ہاتھ دو بیٹھ ہو گئے ویسے میں اب بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سرخ سگنل کی بجائے سرخی کے اشاروں پر چلنا شروع کر دوں اس طرح دو وقت کی روٹی تو ملتی رہے گی رحمان صاحب کو شاید ابھی تک تمہاری اس ہماکت کی اطلاع نہیں پہنچی آج کل وہ ون وی ٹریفک کے اصولوں پر زندگی گزار رہے ہیں اس لیے ظاہر ہے کہ میری فم کے اشتہار سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی امران نے آنکھ جب کاتے ہوئے مائنی خیز انداز میں کہا پھر آپ ہی آپ شرمانے بھی لگا فیاز نے ایک بار پھر جولیا کو کنکھیوں سے دیکھا پھر دروازے کی جانب گھوم پڑا میں تمہارے مچورے کا شگر گزار ہوں سپر فیاز امران نے جلدی سے کہا کل سے اخبارات میں میرا نام بھی شایع نہیں ہوگا اب میں فرم کو کسی نئے نام سے شہرہ دینے کی کوشش کروں گا گرین سپورٹ فیملی پلاننگ ایڈوائزرز کیسا نام رہے گا گرین سپورٹ فیاز چنکا پھر امران کو مائنی خیز نگاہوں سے گھونے لگا لیکن اس کے فرشتے بھی امران کے چہرے سے اس کی دلی حالت کا اندازہ لگانے سے کاثر تھے اندازہ لگاتے بھی کیسے جبکہ امران کے چہرے پر اس وقت ہماکت کے دونگرے برس رہے تھے ہمیں اس طرح کیوں گھو رہے ہو کیا میں نے کوئی بری بات کہی ہے سبزبتی کے مقابلے میں گرین سپورٹ زیادہ زوردار نام رہے گا کیوں فیاز واپسی کا ارادہ ترک کر کے دوبارہ کرسی پر بیٹھ کیا اس کی نگاہیں بدستور امران کے چہرے پر مرکوز تھیں کیا بات ہے سپر فیاز امران نے حیرت کا اظہار کیا کیا پیٹ میں کچھ گڑھ بڑھ محسوس کر رہے ہو مجھے پہلے ہی شبہ تھا کہ آدم چیمبرز کا انتخاب تم نے محض یوں ہی نہیں کیا ہوگا بزنس کے اعتبار سے بڑی اچھی جگہ ہے امران نے بدستور لا پرواہی سے کہا غریب طبقے کے افراد بڑی آسانی سے شیگر کوٹڈ پیلز حضم کر لیتے ہیں نقصان کی صورت میں ان کے باپ بھی مقدمے بازی کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے میں نے بزنس کے تمام نشیب و فراز کو سمجھنے کے بعد ہی اس جگہ کا انتخاب کیا تھا ہم گویا تم اب اپنی فرم کا نام گرین اسپورٹ رکھو گے کیوں کیوں کیا یہ نام نہیں چلے گا ارے واہ ابھی تو تم صرف سوچ میں پڑے ہو سوپر کل کے اخبارات کے شایعہ ہونے کے بعد دیکھنا وہ تیرے افراد اس نام پر اچھل پڑیں گے ہینا دھانسو ٹائپ کا نام آفیس کس وقت بند کرتے ہو ٹھیک دو بجے کیوں آفیس کے بعد تمہیں میرے ساتھ چلنا پڑے گا بڑی خوشی کے ساتھ چلوں گا عمران نے جلدی سے کہا لیکن گھر جانے کی فیس مبلغ تیس ارپے تم کو اڈوانس دینی ہوگی ٹیکسی کے قرائے کی رقم الہدہ ہوگی اس کے علاوہ اگر تم بیوی کا بقاعدہ معاینہ کرانا چاہوگے تو وہ بھی ہو جائے گا مگر اس کے لیے تم کو پچاس ارپے مزید دینے پڑیں گے عمران میں اس سلسلے میں بہت سنجیدہ ہوں میں مزاق نہیں کر رہا ہوں فیاز ریئر تمہارے جیسے اگر دو تین گہاک روز آپ ہنسنے لگے تو میں دفتر ائر کنڈیشن کرانے کے ساتھ ساتھ ایک ادد باوردی چپراسی کا بندوبست بھی کر ڈالوں گا جولیا بظاہر رسالے کی ورگ گردانی میں مصروف تھی لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی کیپٹن فیاز کی آمد کے بعد سے اس کے کان اسی طرف لگے ہوئے تھے وہ ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کا ایک ایک لفظ ذہن نشین کر رہی تھی فیاز کا عمران کی باتوں سے چھلا کر اٹھنا پھر فرم کے نام کی تبدیلی پر فیاز کی سنجیدگی اسے معینی خیز ہی لگی تھی اسے پہلے ہی شبہ تھا کہ عمران نے محض تفریحن فیملی پلاننگ ایڈوائزرز کا بکھیڑا نہیں کھڑا کیا ہوگا اور ایسی صورت میں جبکہ خود ایکس ٹو بھی اس میں دلچسپی لے رہا ہو کیپٹن فیاز کی سنجیدگی بھی اسے معینی خیز ہی لگی تھی فوری طور پر وہ اسی نتیجے پر پہنچ سکی تھی کہ فیاز بھی اس بات کو تار گیا ہے جس کے لیے عمران نے آفیس کا کھڑاک کھڑا کیا تھا لیکن وہ بات کیا تھی اس کا علم جولیا کے فرشتوں کو بھی نہیں ہو سکا ٹھیک دو بجے اس نے عمران کے حکم پر آفیس کو بند کر کے تالہ لگایا پھر گھر کے لیے روانہ ہو گئی عمران فیاز کی کار پر بیٹھ کیا تھا اب بتاؤ تم نے گرین سپورٹ کا تذکرہ کیوں چھیڑا تھا فیاز نے پندرگاہ کے بڑے چورستے سے گاڑی بائیں جانے موڑتے ہوئے پوچھا تخاطب عمران ہی سے تھا جو اس وقت ساحلی مناظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا شاید یہی وجہ تھی جو اس نے فیاز کی کسی بات کا نوٹس نہیں لیا ممکن ہے جان بوجھ کا نظر انداز کر گیا ہو وہ عمران ہی تھا جس سے ہر بات کی توقع کی جا سکتی تھی کیا کچھ انچہ بھی سننے لگے ہو فیاز نے اسے دوبارہ مخاطب کیا اور عمران نے بالکل نیچرل انداز میں چونکنے کی بڑی شاندار اداکاری کا مظاہرہ کر ڈالا کیا تم نے مجھ سے کچھ کہا تھا ہاں گرین سپورٹ کے بارے میں تم کیا جانتے ہو ہاں میں کیا میں کیا سب ہی جانتے ہیں کہ وہ ایک تفریحی مقام تھا جو زلسلے کی تباہ کاریوں کا شکار ہو گیا لیکن تم اس نام میں آخر اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہو یہی سوال میں تم سے کرنا چاہتا ہوں کیا مطلب عمران نے حیرت سے مو پھاڑتے ہوئے پوچھا تم اس نام پر اس قدر سنجیدہ کیوں ہو رہے ہو اڑنے کی کوشش مت کرو عمران پیاز نے بدستور سنجیدگی سے کہا تمہیں ہر قیمت پر سب کچھ اگلنا ہوگا کھانے سے پہلے اگلنا ناممکن ہے سوپر پہلے کسی ہوتل میں چل کر پیٹ بھرنے کا بندوبست کرو بعد میں اگر تم نے خواہج کی تمہیں سب کچھ اگل دوں گا بڑا آسان طریقہ ہے ایک مکھی سے بھی کام چل سکتا ہے فضول باتیں نہیں میرا خیال ہے کہ تم کو گرین سپورٹ کا نام فرم کے معاملے میں استعمال نہیں کرنا چاہیے کیوں اس طرح مزید ہنگامہ شروع ہو جائے گا ہنگاموں سے کھیلنا میری ہو بھی ہے لیکن اس کے باوجود اگر تم کہتے ہو تو میں کوئی دوسرا نام رکھ لوں گا تمہیں ان باتوں کی اطلاع کس طرح ہوئی تھی فیاز نے گھما پھرا کر عمران کو دوبارہ اصل مقصد کی جانب لانے کی کوشش کی لیکن اس کا نام بھی عمران ہی تھا فیاز جیسی افسروں کو تو وہ ہر وقت جیب میں ڈالے پھرتا تھا کونسی باتوں کا تذکرہ کر رہے ہو تم عمران نے بڑی سادگی سے پوچھا میں سمجھا نہیں نہیں چلے گی عمران ڈیر میں جانتا ہوں کہ تم آج کل کس چکر میں ہو اور وہ لڑکی جو تمہارے دفتر میں موجود تھی اے کبردار عمران نے بگڑے ہوئے تیور سے پیاز کو گھورا تم نے اگر اس لڑکی کے بارے میں کچھ کہا تو میں چلتی گاڑی سے بھی چھلانگ لگا دینے سے دریک نہیں کروں گا میں بہت جلد اس لڑکی کے ساتھ کوٹ یارڈ نہیں وہ کیا کہتے ہیں اسے جو شادی سے پہلے کی جاتی ہے کوٹ شپ ہاں میں اسے وہی کرنے والا ہوں ضرور کرو مجھے کوئی اتراز نہ ہوگا لیکن گرین سپورٹ کے بارے میں تمہیں اپنی زبان کھولنی ہی پڑے گی مجھے منظور ہے گرین سپورٹ آ آ آ آ آ آ آ عمران نے پہلے گرین سپورٹ کے الفاظ دھور آئے پھر اپنی زبان موں سے باہر نکال کر فیاز کی طرف گھوم گیا لو بےہودگی نہیں میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں کیا مطلب کیا تم نے زبان کھولنے کے لیے خود ہی نہیں کہا تھا عمران پلیز فیاز نرم پڑ گیا صرف تھوڑی دیر کے لیے سنجیدہ ہو جاؤ بعد میں میں تمہاری ہماکتوں کو بھی برداشت کر لوں گا خالی پیٹ مشکل ہے عمران کراہا قسم لے لو جو صبحوں سے ایک پیالی چائی کے کچھ اور حلق کے نیچے اترا ہو پیاز دان پیس کر رہ گیا اس کے علاوہ کرتا بھی کیا بیس منٹ بعد اس نے اپنی گاڑی صدر کے علاقے کے ایک ہوتل کے سامنے روکی اور عمران کو ساتھ لیے اندر ہوتل میں داخل ہو گیا عمران نے کرسی سنبھالتے ہی بیرے کو آواز دے کر کھانے کی فہرست گنوانی شروع کر دی پیاز کرسی سے بیٹھا برداشت کرتا رہا اس وقت تک وہ خاموشی رہا تھا جب تک عمران نے شکم سیر ہونے کے بعد ایک لمبی دکار نہ لے لی تھی اب بتاؤ تم گرین سپارٹ کے بارے میں کیا کچھ جانتے ہو یار کیوں دماغ چاٹ رہے ہو کہہ تو دیا کہ وہ ایک تفریحی مقام تھا جو زلزلے کی وجہ سے کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا مگر ٹھہرو کیا تمہیں وہاں بدروحوں کے وجود کے بارے میں کوئی اطلاع ملی ہے سیدھی طرح کھل جاؤ عمران ورنہ اس سلسلے میں تم پر سختی بھی کی جا سکتی ہے فیاز نے دھونس دیتے ہوئے کہا میرا خیال ہے کہ تم نے حکومت سے اجازت لیے بغیر ہی وہ آفس کھولا ہے کیا مطلب عمران نے سہمے ہوئے انداز میں پوچھا دو چار گواہوں کو پیش کر کے یہ بات بڑی آسانی سے ثابت کی جا سکتی ہے کہ تم حکومت کے ایک اہم منصوبے کی آڑ لے کر لوگوں کو ٹھگ رہی ہو مر گئے عمران کرسی کی پوچھ سے ٹکر کر رہا پھر روحانسی آواز میں بولا یار فیاز آخر میں نے تمہارا کیا بگڑا ہے دوسری صورت میں تمہیں بتانا ہوگا کہ آج کل کس چکر میں ہو یہ بات ہے تو میں کل ہی اس لڑکی کو برخواست کیے دیتا ہوں چکر خود بخود ختم ہو جائے گا اس نے خود ہی مجھے عشقیہ خطوط لکھے تھے پھر ملاقات ہوئی اور چکر چل پڑا ویسے کیا تم مجھے بتاؤگے کہ عرمانوں کے محل کیسے تعمیر کیے جاتے ہیں فیاز نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا تھا یار کفا کیوں ہوتے ہو اسی لڑکی نے ایک خط میں لکھا تھا کہ میرے ساتھ مل کر وہ عرمانوں کے محل تعمیر کرائے گی عرمان نے بڑی ساتھگی سے پوچھا کیا عرمانوں کے محل تعمیر کرنا جرم ہے سوپر اچھی طرح سوچ لو عرمان اگر عرمان صاحب کو علم ہو گیا کہ تم موجودہ معاملات میں دلچسپی لے رہے ہو تو اس بار وہ بہت بری طرح پیش آئیں گے مالیا خولیا کے مریضوں کے لیے مرچوں کی دھونی نہایت کارامت علاج ہے میرا مشورہ مانو تو تم بھی اس نسخے کو آزما کر دیکھ لو نقصان کی صورت بیرے کے آ جانے سے باقی جملہ عمران کے حلق میں ہی دفن ہو گیا فیاز نے بل کی رقم ادا کی لیکن اس وقت بھی وہ بڑے جلائے ہوئے انداز میں عمران کو گورے جا رہا تھا ہاں تو مائی ڈیئر سوپر ابھی میں کیا کہہ رہا تھا ہاں یاد آ گیا وہ لڑکی جسے تم نے میرے آفیس میں دیکھا تھا دراصل فلم کمپنی کے شوق میں گھر سے باگی تھی میری ملاقات اس سے میں لڑکی نہیں گرین سپورٹ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں فیاز دل ملا گیا اچھا مقام تھا امنان نے تیزی سے کہا اگر وہ تباہ نہ ہو گیا ہوتا تو فیملی پلاننگ کے دفتر کی بجائے وہاں علو چھولوں کی بزنس شروع کر دیتا ویسے فروٹ چارٹ کا کاروبار بھی منافع وقت ثابت ہو سکتا ہے ٹھیک ہے مت بتاؤ کچھ لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ میرے آدمی تمہارے سائے کی نگرانی سے بھی غافل نہیں ہوں گے فیاز غسیلے لہجے میں بولا تمہارے فرشتے بھی اس بار میری مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے ارے ارے میری بات تو سنو امران نے اس طرح دیدے نچانے شروع کر دیئے جیسے وہ فیاز کی ناراضگی کی وجہ معلوم کرنا چاہتا ہو لیکن فیاز وہاں رکا نہیں تھا کرسی سے اٹھتے ہی وہ تیر کی طرح بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا امران نے اتمنان کی ایک لمبی سانس لی پھر وہ بھی اٹھ گیا دس منٹ بعد اس نے ایک پبلک بوت سے بلیک زیرو کے نمبر ڈائل کیے رابطہ قائم ہونے میں بہ مشکل ایک منٹ لگا ہوگا ہیلو دوسری جانب سے خود بلیک زیرو نے کال رسیب کی تھی امران بول رہا ہوں لڑکی کے بارے میں کیا ریپورٹ ہے میں نے سفتر کو اس کی نگرانی کے حکامات دے دیے ہیں جانب گزشتہ رات وہ دس بجے ٹپ ٹاپ میں ایک کسٹم آفیسر کے ساتھ دیکھی گئی تھی سفتر کا کہنا ہے کہ ان کے درمیان گیر ضروری باتیں ہو رہی تھی گیر ضروری سے تمہاری کیا مراد ہے گفتگو کا موضوع رومینس ہی تھا بلیک زیرو نے کہا ویسے سفتر نے ایک بیرے کو ٹپ دے کر یہ بات بھی معلوم کر لی تھی کہ مونا اور کسٹم آفیسر تقریباً روزانہ ہی ملتے ہیں وہ ٹپ ٹاپ سے کس وقت اٹھی تھی ساڑے دس بجے گھر جانے کے لیے اس نے ٹیکسی کی تھی سفتر گیارہ بجے تک اس کے فلیٹ کی نگرانی کرتا رہا پھر واپس چلا گیا ہم کسٹم آفیسر کا نام اور پتا کیا ہے اخلاق احمد 34 ویکچوریا روڈ ویسے سفتر کا کہنا ہے کہ حباب کے حلکے میں اپنے اسے پرنس کے نام سے پکارا جاتا ہے شاید اس کی وجہ شاہ خرچی ہو کھاتے بیتے گھرانے کا ہے کسٹم کی ملازمت سے اسے جتنی رقم ملتی ہے وہ اس کے لیے ایک ہفتے بھی چلنی مشکل ہے کیا اس عرصے میں مونا کسٹم آفیسر کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھی گئی جی نہیں ٹھیک ہے اس کی نگرانی جاری رکھو لیکن آئندہ سے اسے ایک لمحے کے لیے بھی نظر انداز نہیں کرنا تم اگر مناسب سمجھو تو سفتر کے علاوہ تنویر کو بھی ہدایت کر دو بہتر ہے مگر آخر آپ اس لڑکی میں اتنی دلچسپے کیوں لے رہے ہیں کیا وہ مجرموں کے کسی گروہ سے تعلق رکھتی ہے پھلحال میں اسے مشکوک سمجھ رہا ہوں عمران نے سنجیدگی سے جواب دیا پھر بلیک زیرو سے رابطہ ختم کر کے جولیا کے نمبر ڈائل کرنے لگا رات کا پچھلا پہر تھا نوہی بستی کی ایک تنگو تاری گلی میں دو انسانی سائے بڑی تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے ایک تیسرا سائہ تھوڑے فاصلے سے ان کا تاکب کر رہا تھا تاکب کا سلسلہ آدھے گھنٹے سے جاری تھا لیکن ابھی تک آگے جانے والے سائوں میں سے کسی ایک نے بھی پلٹ کر نہیں دیکھا ویسے یہ دیگر بات تھی کہ تاکب کا علم انہیں اسی وقت ہو گیا تھا جب وہ قریبی بار سے اٹھے تھے تیسرا فرد انہیں بار میں ہی نظر آیا تھا اور اسی وقت سے دونوں نے اسے نظر میں رکھ لیا تھا پھر مزید تستیق کے لیے انہوں نے مختلف سڑکوں کے چکر بھی لگا ڈالے اور اب ایک ویران گلی سے گزر رہے تھے کیا وہ اب بھی ہمارے تاکب میں آ رہا ہے ایک نے دوسرے سے کہا ہاں میں نے اسے پچھلی گلی کے سرے سے اس طرح مرتے دیکھا ہے ٹھیک ہے اسے آنے دو میں یہی جاتا ہوں کہ وہ کچھ دیر اور ہمارا تاکب کرتا رہے کون ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو لیکن اس کی زندگی کے دن ضرور پورے ہو چکے ہیں دوسری صورت میں کم از کم راجو کا تاکب کرنے کی ہماکت کبھی نہ کرتا پہلے سائے نے جو راجو کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا سرد لہجے میں کہا تم خاموشی سے دیکھتے رہو میں اسے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ٹریک کر لوں گا اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو وہ فضل خان کا کوئی نمائندہ ہوگا ہاں میں بھی یہی سوچ رہا ہوں تمہارا کیا خیال ہے دوسرے سائے نے تھوڑے تاکف کے بعد پوچھا کیا باس گرین سپورٹ والے معاملے میں دست بردار ہو جائے گا راجو کی زندگی میں یہ ناممکن ہے باس نے اگر فضل خان کے مقابلے میں ہتھیار ڈالنے کی کوشش کی تو اسے میری دشمنی بھی مول لینی پڑے گی اس خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کیوں نہ کر دیا جائے میں سمجھا نہیں تمہارا مطلب میرا اشارہ فضل خان کی طرف تھا میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں لیکن فضل خان کے ٹھکانے کا پتہ چلانا آسان کام نہیں ہے کیوں کیا تمہیں بھی اس کا علم نہیں ہے مجھے کیا کسی کو بھی علم نہیں ہے راجو بولا انتہائی شاتر اور پوری سرار شخصیت کا مالک ہے مجھے تو اس کی شخصیت پر بھی شبا ہے کیا مونا کے ذریعے بھی کام نہیں ہو سکتا مونا کے فرشتوں کو بھی اس کا پتہ معلوم نہ ہوگا میں مختلف ذرائے سے کوشش کر چکا ہوں لیکن نتیجہ صفر ہی رہا فضل خان ہر ہر لمحے اپنے ٹھکانے تبدیل کرنے کا عادی ہے لیکن اس کے باوجود میں کسی روز ضرور اسے ٹھکانے لگا دوں گا چلنم ہاتھ تک خاموشی رہی پھر وہ دونوں گلی کے آخری سرے پہنچ کر داہنی جانے مڑ گئے شاکر راجو نے جلدی سے اپنے ساتھی کو مخاطب کیا تم ادھر سامنے چلے جاؤ میں دوسری سمت جاتا ہوں موقع ملتے ہی اسے دبوچ لینا لیکن وار اوچھا نہیں ہونا چاہیے شاکر نے اس بات میں سر کو جمبش دی پھر وہ دونوں ہی پتلی گلی کے دائیں بائیں تنگ راستوں پر بٹ گئے تیسرا سایہ دو منٹ بعد ہی موڑ پر پہنچ کر رکھا تھا دونوں کو نہ پا کر وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا پھر تیزی سے قدم بڑھانے لگا وہ غالباً جلد از جلد ان دونوں کو تلاش کر لینا چاہتا تھا اسی جلد بازی نے اسے سملنے کا موقع بھی نہ دیا بمشکل دس گز آگے جانے کے بعد ہی اس نے تاریکی سے ایک سائے کو اکاب جیسی پھرتی سے اپنی جانب چھپڑتے دیکھا تھا پھر اس سے پیشتر کہ وہ سبل پاتا کسی نے پشت سے اس پر وار کر دیا اور اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا اس کے بعد کیا ہوا یہ اسے یاد نہیں رہ سکا دوبارہ ہوش آنے پر اس نے خود کو ایک روشن اور وسیع ہال میں فرش پر پڑا پایا تھا اس کے علاوہ راجو اور شاکر بھی موجود تھے ایک لمحے کے لیے وہ راجو کو دیکھ کر چونکا تھا لیکن دوسرے ہی لمحے وہ پرسکون نظر آنے لگا ویسے اس بات پر اسے تاجب ضرور ہوا تھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں آزاد تھے تاجب کی بات بھی تھی تم لوگ کون ہو اس نے جلدی سے فرش سے اٹھتے ہوئے راجو سے پوچھا مجھے یہاں لانے کا مقصد کیا تھا گھبراو مت اگر تم نے میری بات کا ٹھیک ٹھیک جواب دیا تو میں تمہیں معاف کر دوں گا دوسری صورت میں شاید پولس کے فرشتے بھی تمہاری لاش کا سراغ نہ پا سکیں گے تم کو یقیناً میرے بارے میں کوئی بھاری غلط فہمی ہوئی ہے دوست اس نے جلدی سے کہا یقین جانو میں نے آج سے بیشتر تم لوگوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا ہو سکتا ہے تمہیں کسی اور کی تلاش رہی ہو اور گلتی سے تم مجھے پکڑ لائے موں ساف کر ڈالو اپنا راجو نے تہائی اور آمیز لہجے میں کہا ابھی تک دودھ کی خوشبو آ رہی ہے کیا مطلب راجو سے مکاری کرنا تمہارے جیسے کتوں کے بس کی بات نہیں ہے راجو گرجدار آواز میں بولا جواب دو تم ہمارا تاکب کیوں کر رہے تھے میں ایک بار پھر یہی کہوں گا کہ تم لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے اجنبی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا اوہ شاید سیدھی انگلیوں گھی نہیں نکلے گا کیوں جب میں کچھ جانتا نہیں تو بھلا تمہارے سوالات کے جواب کس طرح دے سکتا ہوں راجو سے غالبن پوری طرح واقف نہیں ہو راجو کسی زخمی ناک کی طرح پھپکارا پھر اس کا سیدھا ہاتھ جیب میں رین گیا میں تم کو دو منٹ سے زیادہ نہیں دے سکتا زندگی چاہتے ہو تو کھل جاؤ ورنہ مجھے تمہاری موت پر بھی کوئی افسوس نہ ہوگا اجنبی نے اس بار کوئی جواب نہیں دیا اس کی نگاہیں اب اس خنجر پر جمی ہوئی تھی جو راجو کے ہاتھ میں چمک رہا تھا اجنبی تھوک نگل کر رہ گیا تمہارا نام کیا ہے اس نے اجنبی کو خوخہ نظروں سے گھورتے ہوئے سوال کیا رابرٹ جیمز رابرٹ فضل خان کے ایمان پر میرا تاکب کر رہے تھے کیوں میں کسی فضل خان سے واقف نہیں ہوں ایک منٹ پورا ہو چکا ہے راجو نے اپنی دستی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا ٹھیک دوسرے منٹ پر یہ خنجر تمہارے گلے کے آر پار نظر آئے گا یہ سراسر ظلم ہے اجنبی نے جلدی سے کہا مقدس مریم کی قسم لے لو کہ میں کسی فضل خان سے واقف نہیں ہوں کیا یہ بھی غلط ہے کہ ایک گھنٹہ پیشتر تم مورگن کے شراب خانے میں موجود تھے ہاں میں اس سے انکار نہیں کروں گا اور وہیں سے تم نے ہمارا تعاقب شروع کیا تھا نہیں انکار کرنا فضول ہے میں تمہاری زبان پر اعتبار نہیں کر سکتا صرف اتنا بتا دو کہ میرا پیچھا کرنے کے احکامات تمہیں کس نے دیئے تھے راجو نے سرد لہجے میں کہا پھر دستی گھڑی کو دوبارہ دیکھتے ہوئے بولا صرف تیس سیکنڈ اور باقی ہیں میں پھر یہی کہوں گا کہ شٹ اپ راجو حلق کے بل چلایا میں وقوات سننا پسند نہیں کرتا تمہیں ہر حالت میں دیئے ہوئے وقفے میں میری بات کا جواب دینا ہوگا اجنبی نے کسی ارادے کے تحت بڑی سختی سے ہونڈ بیچ لیے راجو اور اس کی نگاہیں ایک دوسرے پر اس طرح جمع ہوئی تھی جیسے دو حریف ایک دوسرے پر حملہ کر بیٹھنے کے لیے موقع کے منتظر ہوں شاکر بدستور خاموش کڑا تھا کمرے میں موت کسی خاموشی تاری تھی پھر راجو کی نظریں اجنبی کے چہرے سے ہٹ کر دستی گھڑی کی طرف گھوم گئی اور ٹھیک اسی وقت اجنبی نے کسی زخمی چیتے کی طرح تڑپ کر اس پر چھلانگ لگا دی وہ غالباً اسی موقع کا منتظر تھا لیکن اس کے ستارے شاید گردشی میں تھے راجو جھپٹ کر ایک طرف ہٹا پھر دوسے ہی لمحے اس کا خنجر والا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے گھوم گیا چمکتا ہوا خنجر فضا میں لہرائیا پھر اجنبی کے موں سے نکلنے والی چیخ کچھ اتنی ہی بیانک تھی کہ کمرے کی دیواریں تک جن جنا اٹھیں خنجر دستے تک اجنبی کی گردن میں اترتا چلا گیا تھا حلق سے نکلنے والی چیخ کے ساتھ ہی اس نے کسی کٹے ہوئے تناور درخت کی طرح دو ایک بار آگے پیچھے جھکولے کھائے پھر فرش پر ڈھیر ہو کر تڑپنے لگا گردن سے اُبلنے والا خون کا فوارہ فرش کو رنگین کر رہا تھا اب بھی وقت ہے دوست راجو نے اسے سرد لہجے میں مخاطب کیا مجھے صرف اس کا نام اور ٹھکانہ بتا دو جس کے کہنے پر تم نے اپنی موت کو خریدنے کی ہماکت کی تھی میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس سے تمہاری موت کا انتقام ضرور لوں گا اجنبی نے تڑپتے ہوئے بڑی حسرت ناک نگاہوں سے راجو کو دیکھا پھر شاید اس نے کچھ کہنے کے لیے ہی موں کھولا تھا لیکن الفاظ اس کے حلق میں پھنس کر رہ گئے زندگی اور موت کا رشتہ ایک آخری ہچکی کے ساتھ ٹوٹ گیا شاکر اس کی لاش کو تہخانے میں لے جا کر گٹر کے ذریعے بہا دو راجو نے اپنے ساتھی کو مخاطب کیا پھر لاپروائی سے گھوم کر کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا دوسری صبح کو شایع ہونے والے اخبارات نے جیمز روبرٹ کی لاش کی تصویریں شایع کی تھیں قتل کی پوری سرار واردات پر روشنی ڈالتے ہوئے خصوصی نامہ نگاروں نے لکھا تھا کہ روبرٹ کے قتل کے پشت پر ناجائز تجارت کرنے والے گروہ کے کسی فرد کا کہ وہ دو سال بیشتر تک اسمگلنگ کرنے والے ایک بین القوامی گروہ کے لیے کام کرتا رہا تھا اس کے بعد پولیس کی دسترس سے بچنے کے لیے اس نے دارالحکومت کو خیر بات کہہ دیا تھا پولیس اور اخباری نمائندوں کے بیان کے مطابق روبرٹ کی لاش نواہی بستی کے ایک ایسے گھٹر سے برامد ہوئی تھی جو صفائی کے لیے کھولا گیا تھا متعلقہ محکمہ کے افراد نے گھٹر کی درمیانی جالی بند کر رکھی تھی ورنہ روبرٹ کی لاش کا دستیاب ہونا مشکل تھا جولیا نے اس قبر کو دوبارہ بہت گوھر سے پڑا پھر اخبار کا وہ مقصود حصہ رڈ مارک کر کے عمران کے سامنے کر دیا گوھر سے اس قبر کو پڑھو پھر اس کی اہمیت بتاؤں گی اچھا عمران نے ایک طویل جماحی لیتے ہوئے کہا پھر اخبار پر جھگ گیا پانچ منٹ بعد ہی اس نے جولیا کو وضاحت طلب انداز میں مخاطب کیا میں نہیں سمجھ سکا اس میں تمہیں کون سی اہم بات نظر آ گئی مجھے یقین ہے کہ ایک روز تمہارا انجام بھی روبرٹ ہی جیسا ہوگا کیا مطلب عمران نے دیدے گماتے ہوئے حیرت کا اظہار کیا تم بھی آج کل کسی ایسے ہی چکر میں ہو کیپٹن فیاض محض تفریحن تم سے ملنے کے لیے نہیں آیا ہوگا جولیا نے سنجیدگی سے جواب دیا مقصد سوائے اس کے اور کچھ نہیں تھا کہ عمران سے فیملی پلاننگ کے آفس کھولنے کی وجہ دریافت کر سکتی آہستہ بولو جولیا ڈیر عمران نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا پھر ادھر ادھر دیکھتا ہوا بولا اب مجھے بتاؤ کہ تم کو اس بات کی اطلاع کس طرح ہو گئی کہ میں بھی بکو مت ہو سکتا ہے کہ میرا اندازہ غلط ہو لیکن میں نہیں مان سکتی کہ تمہارے جیسا آدمی بغیر کسی وجہ کے کرسیاں توڑتا رہے ہائے ارے کیوں جھوٹ بول کر اپنا ایمان خراب کرتی ہو دکھاؤ مجھے کونسی کرسی توڑی ہے میں نے پھر تم نے اس آفس کو کس مقصد کے لیے کھولا ہے روز ہی کھولتا ہوں آج کوئی نئی بات نہیں ہے عمران عمران جولیا نے اچانک بڑی لگاوٹ سے کہا کیا آپ تم مجھ سے بھی اپنی باتیں راز رکھو گے آہ عمران چونکھا پھر پھٹی پھٹی نگاہوں سے جولیا کو گھورنے لگا انداز ایسا ہی تھا جیسے جولیا کے الفاظ سے چلکنے والی مٹھاس نے اس پر شادی مرک کا حملہ کر دیا ہو وہ کسی پتھر کے مجسمے کی طرح اسی پوزیشن میں آنکھیں پھاڑے بیٹھا رہا مجھے بتاؤ عمران کہ آج کل تم کس چکر میں ہو جولیا نے بڑی مشکل سے اپنی جلاہٹ پر کابو پایا تھا بتا دوں لل لل لیکن ڈرتا ہوں کہ تم ناراض ہو جاؤگی نہیں چلو میں وعدہ کرتی ہوں کہ ناراض نہیں ہوں گی بب بب بتاتا ہوں عمران نے جھیمتے ہوئے کہا دراصل بات یہ ہے کہ مجھے ہینری کی لیڈی اسٹینوں سے وہ ہو گئی ہے وہ ہی جس کے بعد آدمی اپنے دل میں گدی گدی محسوس کرنے لگتا ہے ہینری میں سمجھی نہیں سیکنڈ فلور پر برائٹ لائن کلیرنگ اینڈ فارویڈنگ ایجنسیز کے آفیس کا مالک ہے وہ لڑکی اسی آفیس میں کام کرتی ہے اور تمہیں اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے کیوں ہاں عمران نے انگلی موں میں دبا کر شرم سے دوہرا ہوتے ہوئے کہا میں نے پہلی بار اسے ٹپ ٹاپ کلب میں دیکھا تھا اسی روز سے میری راتوں کی نیند حرام ہو گئی چلو مانے لیتی ہوں لیکن ایکسٹو کی شخصیت درمیان میں کس طرح آ گئی ارے واہ کیوں نہ آتی اس کی شخصیت درمیان میں کیا میں ہزاروں معاملات میں اس کے کام نہیں آیا ہوں جلتے تبے پر بیٹھ چاؤ تب بھی نہیں مان سکتی جولیا کے چہرے کے نکوش کھردرے ہوتے چلے گئے تمہیں بتانا ہوگا کہ تم اس لڑکی میں کس لیے دلچسپی لے رہے ہو کہہ تو دیا کہ مجھے اس سے شٹ اپ جولیا جلا گئی میں تمہارے ٹائپ سے بخوبی واقف ہوں اس لیے اگر عزت چاہتے ہو تو سیدھی طرح کھل جاؤ ورنہ دوسری صورت میں سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کراہا جہنم تک پیچھا نہیں چھوڑوں گی تمہارا جولیا تیزی سے بولی تمہیں بتانا ہوگا کہ آج کل کیا کرتے پھر رہے ہو کیا ایکس ٹو نے تم کو کوئی وجہ نہیں بتائی تھی عمران کو سنجیدہ ہو جانا پڑا آج صبح رابرٹ کی موت کی اطلاع ہو جانے کے بعد اس نے یہی ارادہ کیا تھا کہ وہ جولیا کو بھی حالات سے کسی طرح با خبر کر دے گا اس طرح وہ کھیل آسانی سے نبڑ سکتا تھا جس کی شروعات محض اتفاقیہ طور پر ہو گئی تھی نہیں چیف نے مجھے صرف یہ ہدایت دی تھی کہ میں بطور اس چینوں کے تمہارے ساتھ کام کروں ایسی صورت میں تو مجھے براہ راست تمہارے چوہے سے اجازت لینی پڑے گی کس سلسلے میں ہو سکتا ہے وہ اس بات کو پسند نہ کرے کہ وہ حالات میرے علاوہ کسی اور کے علم میں بھی لائے جائیں ہم جولیا نے دوسرا حربہ استعمال کیا گویا تم بھی ایکسٹو سے خائف رہتے ہو کیوں ٹھینگے پر مارتا ہوں امنان نے جلاہٹ کا مظاہرہ کیا میں تم کو وہ بات بتا سکتا ہوں لیکن ایک شرط پر وہ کیا تم اس سلسلے میں کسی اور سے کچھ نہ بتاؤگی منظور ہے امنان نے غور سے جولیا کو دیکھا پھر چند ثانیہ کے تاکف کے بعد کہنا شروع کیا تمہیں بھی شاید اس بات کا علم ہوگا کہ آج کل ناجائز تجارت کرنے والوں کا گروہ بڑی سرگرمی سے ملک میں اپنا جال پھیلا رہا ہے آئے دن اخبارات میں اسی قسم کی خبریں شائع ہوتی رہتی ہیں بیکار بیٹھے بیٹھے مجھے یہی سجی تھی کہ تمہارے چوہے کو حالات سے باخبر کر کے لائن پر لگا دوں اسی دوران برائٹ لائن کی وہ لڑکی میری نگاہوں میں آگئی بلکل اتفاق ہی تھا وہ ٹپ ٹاپ میں ایک کسٹم آفیسر کے ساتھ موجود تھی پھر ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سے میں اسی نتیجے پر پہنچا تھا کہ وہ دونوں ہی اس تجارت میں کسی گروہ کے لیے کام کر رہے ہیں کیا اب تک صرف وہی دونوں تمہاری لس پر آسکے ہیں میرا مقصد ہے کیا تم نے اس سلسلے میں متعلقہ محکمہ سے مشتبہ افراد کی کوئی مکمل فیرس نہیں حاصل کی اس کے لیے میں نے ایکسٹو سے کہا تھا چنانچہ دو ناموں کا اضافہ اور ہو گیا جمی اور فضل خان عمران نے بدستور سنجیدگی سے کہا دونوں ہی پینل قوامی پر مانے پر سمگلنگ کر رہے ہیں کیا تم ابھی تک ان کے خلاف ثبوت مہیا نہیں کر سکے نہیں جمی کے بارے میں کسی حد تک میری معلومات مکمل ہو چکی ہے لیکن اس کے گروہ میں کون کون افراد شامل ہیں اس کا علم ابھی تک نہیں ہو سکا فضل خان انتہائی پورسرار شخصیت کا مالک ہے میک اپ کے فن کا ماہر ہونے کی وجہ سے ابھی تک کسٹم اور پولیس کے حکام بھی اس کی اصلیت معلوم کرنے سے کاثر ہیں وہ لڑکی کس گروہ کے لیے کام کر رہی ہے ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا اوہ کیا فیاض بھی یہاں اسی چکر میں آیا تھا ہاں عمران نے جواب دیا پھر فیاض سے گزشتہ روز ہونے والی تمام گفتگو دہرا ڈالی میرے خیال میں اب تمہیں بے حد محتاط رہ کر کام کرنے کی ضرورت ہے ایکس ٹو اس بات کو کبھی پسند نہیں کرے گا کہ فیاض یا اس کا کوئی دوسرا آدمی تمہارے ذریعے مجرموں تک پہن جائے نہ پسند کرے میری صحت پر اس کا کیا اثر ہوگا کوئی میں نے اسے پیچھے لگایا تھا رابرٹ کی موت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جمی یا فضل خان کے گروہ میں سے کسی ایک کی حرکت معلوم ہوتی ہے اب تمہارا کیا پروگرام ہے دو بجے تک آفیس میں بیٹھ کر تمہاری صورت دیکھتا رہوں گا اس کے بعد ٹائن ٹائن فیش آگئے اپنی اصلیت پر سیاست اسی کا نام ہے جولیا ڈیر عمران نے راز دارانہ لہجے میں جواب دیا میں اگر چاہوں تو دو روز کے اندر اندر مجرموں کے کان پکڑ کر کانون کے حوالے کر دوں لیکن اس طرح میرا ہی نقصان ہوگا اس لیے ابھی یہ کھیل جاری رہنا چاہیے میں سمجھی نہیں مجرموں کے گرفتار ہوتے ہی ایک ہزار روپے ہفتے کی وہ رقم بھی بند ہو جائے گی جو جو مجھے تمہارے چوہے سے ملتی ہے نہیں جولیا اچھل پڑی کیا ایکسٹرو تم کو اتنی رقم ہر ہفتے دیتا ہے اس کے فرشتوں کو بھی دینا پڑے گا میری ہی وجہ سے اس کی ساکھ قائم بھی ہے جس روز ہمارے درمیان تھن گئی وہ سڑکوں پر بھٹے بھونتا نظر آئے گا اب علی عمران MSC PhD اتنا گیا گزرا بھی نہیں ہے کہ معمولی رقموں کے عوض اپنی صلاحیتیں برباد کرتا پھرے جولیا اسے بڑی معینی خیز نگاہوں سے دیکھ رہی تھی پھر فون کی گھنٹی بجی اور عمران نے جلدی سے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا سفدر بڑی لا پروہی سے اپنی میز پر بیٹھا کافی پینے میں مصروف تھا اس کی نگاہیں بار بار اس پینٹنگ کی طرف اٹھ رہی تھی جو ڈائننگ ہال کے چوبی دروازے کے این اوپر لگی ہوئی تھی دیکھنے کا انداز آرٹسٹک ہی تھا کافی ختم کرنے کے بعد اس نے جیب سے کاغذ نکالا پھر بظاہر وہ اس پینٹنگ کا رف سکیچ بنانے میں مصروف ہو گیا لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی اس کی تمام تر توجہو اس وقت بھی برابر والی میز پر تھی جہاں مونہ اور پرنس اخلاق بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے سفتر وہاں مونہ کا تاقب کرتا ہوا آیا تھا پرنس پہلے ہی سے موجود تھا ڈینر شروع ہونے میں چونکہ ابھی دو گھنٹے باقی تھے اس لیے زیادہ تر میزیں خالی تھی سفتر نے برابر والی میز پر قبضہ جما لیا پھر اس نے اپنی حرکتوں سے یہی ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ ایک مصور ہے مولیہ کی تبدیلی وہ پارکنگ شیڑی میں کر چکا تھا اس لیے مونہ یا پرنس اخلاق کو اس بات پر شبہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ پہلے بھی اسے اپنے گرد منڈلاتا دیکھ چکے ہیں ہوا بھی وہی تھا جو سفتر چاہتا تھا مونہ کے علاوہ پرنس نے بھی دو ایک بار اسے مائنی خیز نگاہوں سے دیکھا پھر وہ اسے اسکیچ اتارتا دیکھ کر شاید مطمئن ہو گئے تھے کیا تم نے آج کا اخبار دیکھا ہے مونہ نے رسمی گفتگو ختم کرتے ہوئے پوچھا ہاں سمجھ گیا تمہارا اشارہ غالبن روبرٹ والے حادثے کی طرف ہے مجھے اس میں جمی کی گروہ کی شرارت معلوم ہوتی ہے کیوں پرنس نے مددم آواز میں پوچھا کیا روبرٹ تم لوگوں کے لئے کام کر رہا تھا یہی سمجھ لو وضاحت سے بتاؤ کہ آخر معاملہ کیا تھا دراصل بوس نے اسے جمی کے ایک خاص آدمی کے پیچھے لگایا تھا کون راجو مونہ بولی اگر راستے سے الہدہ ہو جائے تو جمی کے باپ بھی بوس کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گے روبرٹ کو اسی لئے اس کے پیچھے لگایا گیا تھا کہ وہ اسے ٹھکانے لگا دے کیا وہ تمہاری پارٹی سے مستقل طور پر متعلق نہیں رہا نہیں بوس بدنام شخصیتوں کو اپنے سائے کے نزدیک بھی نہیں بھٹکنے دیتا راجو کو ایک طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے پرنس نے کچھ وقفے کے بعد کہا اگر تمہارا بوس میری مدد کرے تو سامپ بھی مر سکتا ہے اور لاتھی بھی محفوظ رہے گی کوئی خاص سکیم ہے تمہارے ذہن میں ہاں میری اطلاع کے مطابق بھی جمی کی بزنس پچھتر فیصد راجو کے ہاتھ میں ہے ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں وہی سب کچھ کرتا ہوگا تمہارا بوس مجھے کسی خاص موقع کی اطلاع دے کر بڑی آسانی سے راجو سے چھٹکارا پا سکتا ہے میں سمجھی نہیں راجو اگر ایک بار رنگے ہاتھوں گرفتار ہو جائے تو پھر اس کے فرشتے بھی قانون کے شکنجوں سے نہیں بچ سکیں گے ہماری لسٹ پر بھی اس کا نام بہت عرصے سے ہے لیکن اس کی گرفتاری ابھی تک ایک مسئلہ بنی ہوئی ہے آدمی جوڑ توڑ کا ہے اس لیے بغیر کسی ٹھوڑ ثبوت کے ہم اس پر ہاتھ بھی نہیں ڈال سکتے ٹھیک ہے میں بوس سے بات کروں گی اگر تم مجھے اپنے بوس سے ملوا دو تو نہیں مونہ نے اس کا جملہ درمیان سے اچھکتے ہوئے کہا یہ ناممکن ہے بوس اسے کسی قیمت پر بھی مناسب نہیں سمجھے گا ایک بات پوچھو مونہ پرنس نے کہا کیا فضل خان کے بارے میں تمہاری ذاتی رائے کیا ہے میں تمہارے سوال کا مقصد نہیں سمجھی میری معلومات کے مطابق اس کا اصلی نام کچھ اور ہی ہے ہو سکتا ہے میں نے اس بات کی گہرائی میں جانے کی کوشش کبھی نہیں کی کیا تم کو معلوم ہے کہ تمہارا بوس کہاں رہتا ہے نہیں مونہ نے سنجیدگی سے کرسی پر پہلو بدلتے ہوئے جواب دیا اس سلسلے میں وہ میرے لیے بھی ہمیشہ پوری سرار ثابت ہوا ہے مجھے گروہ میں دوسروں پر فوقیت ضرور حاصل ہے لیکن اس کے باوجود بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ابھی تک میرے علم میں بھی نہیں ہے مثلا یہی کہ بوس کا مستقل ٹھکانا کون سا ہے میں جب بھی اس کی ہدایت پر ملی ہوں ایک نئے مقام ہی کا انتخاب عمل میں آیا ہے اس کے علاوہ بھی وہ زیادہ تر میک اپ میں رہنے کا عادی ہے لیکن تمہیں ان باتوں سے کیا گرز ہے کچھ بھی نہیں پرنس نے جلدی سے کہا بس یوں ہی اپنی معلومات کی تصدیق کی خاطر پوچھ لیا تھا سفتر بدستور بڑی تندہی اور انہم آگ سے کاغذ پر جھکا ہوا اسکیچ مکمل کرنے میں مصروف تھا ویسے یہ دیگر بات تھی کہ اس کا ذہن کسی آٹومیٹک ٹیپ ریکارڈر کی طرح مونا اور پرنس کے درمیان ہونے والی گفتگو کا ایک ایک لف محفوظ کرتا جا رہا تھا کیا یہ مناسب ہوگا کہ آئندہ سے ہم ٹپ ٹاپ کی بجائے کسی دوسری جگہ ملا کریں کیوں کوئی خاص بات ہے احتیاطن کہہ رہی ہوں ایک ہی مقام پر زیادہ ملنے جلنے سے ہم دونوں ہی کی شخصیت دوسروں کے لیے مشکوک ہو سکتی ہے محمل خیال ہے پرنس لا پرواہی سے بولا انسان جتنی زیادہ احتیاط برتتا ہے اتنا ہی دھوکہ کھاتا ہے تمہاری مرضی مونا کیا تم میری ایک بات مانو گی پہلے کب انکار کیا ہے اس بار مونا کے ہنٹو پر کاروباری مسکراہت پھیل گئی نہیں میں اس وقت سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں کہ تم اپنے بوز سے الہدگی اختیار کر لو کیا مطلب مونا یا اکلخت سنجیدہ ہو گئی قانون کی نگاہوں سے آج تک میں نے کسی مجرم کو بجتے نہیں دیکھا جلدی یا دیر میں ہر مجرم کیفرے کردار تک ضرور پہنچتا ہے میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ فضل خان گزشتہ دو تین سالوں سے قانون کی نظروں میں بڑی کامیابی سے دھول جھونک رہا ہے لیکن جس روز بھی وہ قانون کی گرفت میں آ گیا اس کے گروہ کے افراد بھی محفوظ نہیں رہ سکیں گے تم اب شاید میرا مقصد سمجھ گئی ہوگی میں اس پر خود بھی گوھر کر چکی ہوں لیکن حالات نے مجھے مجبور کر رکھا ہے کیا میں بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا نہیں اس لیے کہ تم میرے ماضی سے نہ واقف ہو اور میں اپنے ماضی کو دوبارہ کسی قیمت پر قریدنا اپسند نہیں کروں گی کیا تم مجھے یہ بھی نہیں بتا سکتی کہ گروہ میں تمہارے علاوہ اور کتنے آدمی موجود ہیں میرے فرشتوں کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے میں کیا شاید گروہ کے باقی افراد بھی ایک دوسروں سے واقف نہیں ہوں گے بہت سے سلسلے میں بہت زیادہ محتاط رہتا ہے کسی پر شبہ کا اظہار تو کر سکتی ہو میں وسوق کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتی بوز اسے کس حیثیت سے جانتا ہے لیکن ایک بار میں اسے ضرور ملی تھی مونا نے بدستور مدھم آواز میں کہا تم نے بھی اس کا نام ضرور سنا ہوگا سرجن آبیدی بوز کی ہدایت پر ہی میں اس سے ملی تھی لیکن اس ملاقات کا مقصد آج تک میری سمجھ میں نہیں آسکا کوئی خاص بات تھی نہیں مجھے بوز کی طرف سے فون پر صرف یہی ہدایت ملی تھی کہ ایک مقررہ وقت پر سرجن آبیدی سے ملوں احکامات کے مطابق میں مقررہ وقت پر اس سے ملی تھی پھر جو کچھ ہوا وہ میرے لیے تاجب خیز ہی تھا سرجن نے ایک الہدہ کمرے میں لے جا کر آلے کے ذریعے میرے پورے بدن کا معاینہ کیا پھر اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا نہیں ہو سکتا اس کے بعد میں واپس آ گئی تھی اوہ کیا تم نے سرجن سے اس جملے کی وضاحت نہیں چاہی تھی ایک بار کوشش کی تھی لیکن اس کا جواب وہی تھا انتہائی خوشک اور چڑچڑے قسم کا مالک ہے اس لیے میں نے بھی زیادہ گفتگو مناسب نہیں سمجھی بوس سے دوسری ملاقات پر میں نے وہی جواب اسے دے دیا ایک منٹ تم بوس سے کس مقام پر ملی تھی ایک مقامی تفریق آمیں اچھا سمجھ گئی مونا نے سلسلہ اقلام جاری رکھتے ہوئے کہا پہلے بھی ہمیشہ ہماری ملاقاتیں کسی پبلک ملاقات پر ہی ہوتی رہی ہیں آج تک کسی مکان پر مجھے نہیں بلایا گیا اچھا اب ختم کرو اس ٹاپک کو پرنس نے الجے ہوئے موڑ سے کہا مجھے تمہاری ذات کے علاوہ اور کسی بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اس کا اندازہ مجھے پہلی ملاقات کے بعد ہی ہو گیا تھا مونا موسکراتے ہوئے بولی آج کا کیا پروگرام ہے جو تم چاہو اگر آج کی رات ہم لوگ بیچ پر گزاریں تو کیسا رہے گا پرنس نے جذباتی لہجے میں کہا میں نے ایک دوست سے ہٹ کی بات کر لی ہے میں بڑی خوشی سے چل سکتی ہوں لیکن ایک شرط پر وہ کیا یہی کہ تم کوئی شرارت نہیں کرو گے مونا نے بڑی بے باقی سے کہا اس کا چہرہ کسی اندرونی جذبے سے تم تمہ رہا تھا بغیر شرارت کیے زندگی کا مزہ فیکہ رہ جاتا ہے اس لیے میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتا اگر یہ معاملہ ہے تو ساری رات وہاں رکھنے سے کیا فائدہ ہم دو تین گھنٹے گزار کر واپس بھی آ سکتے ہیں اس کے لیے بھی قبل ازوک کوئی وعدہ نہیں کر سکتا حالات پر منصر ہوگا باقی باتیں جونکہ صفتر کے لیے اہم نہیں تھی اس لیے وہ کاغذ کو تیہ کر کے جیب میں رکھتا ہوا اٹھ گیا سیار انکی لنکن ایک جھٹکے کے ساتھ جم ٹریڈرز کی تین منزلہ امارت کے سامنے رکھی پھر اس ٹریڈنگ پر بیٹھا ہوا بھاری بھر کم آدمی نیچے اتر کر امارت کی طرف بڑھتا چلا گیا شکل اور صورت اور پہناوے کے اعتبار سے وہ کوئی امریکی واشندہ لگ رہا تھا دس منٹ بعد وہ جم ٹریڈرز کے مالک جمی آرثر کے آفیس میں اس کے خوبصورت اس ٹریڈرز کے سامنے موجود تھا دس منٹ بھی اس لیے لگے تھے کہ وہ زینوں کے ذریعے یہاں تک آیا تھا لفٹ کو استعمال کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی تھی فرمائیے خوبصورت اس ٹریڈرز نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے پوچھا مجھے جمی سے ملنا ہے کیا ملاقات کا وقت پہلے سے تیہ تھا نہیں تم اس سے صرف اتنا کہہ دو کہ میں ایک غیر ملکی فرم کے نمائندے کی حیثیت سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور یہ ملاقات انتہائی ضروری ہے آپ کا نام مورس پارکر کا ریفرنس دے دینا وہ خود ہی سمجھ جائے گا اس ٹینوں نے ایک بار پھر اسے بغور دیکھا پھر شانے چھٹکتی ہوئی اٹھ کر ملیکہ کمرے میں چلی گئی نووارد نے ان صوفوں کو بھی نظرانداز کر دیا تھا جو غالباً ملنے جلنے والوں کے لیے ہی موجود تھے اس ٹینوں کے جانے کے بعد اس نے بڑی تجسس امیز نظروں سے گلاس کیبن سے بیرونی رہداری کا جائزہ لیا تھا لیکن رہداری اس وقت سنسان ہی تھی آپ اندر جا سکتے ہیں اس ٹینوں نے دوبارہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا تھانکس نووارد مسکر آیا پھر لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا ملیکہ کمرے میں داخل ہو گیا جمی اس وقت کسی فائل کے متعلے میں مصروف تھا لیکن نووارد کے اندر آتے ہی وہ فائل بند کر کے اس کی طرف متوجہ ہو گیا چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ آنے والے سے واقف نہیں ہے دوسری شکل میں اس کی گفتگو سے گرم جوشی کا اظہار یقینی طور پر ہوتا فرمائیے جمی نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا اس کی نگاہیں نووارد کے چہرے کا جائزہ لینے میں مصروف تھیں میں مورس پارکر اینڈ کمپنی کے ایک نمائندے کی حیثیت سے ملنے آیا ہوں میرا خیال ہے کہ یہ نام میں آج پہلی بار سن رہا ہوں کوئی خاص کام جی ہاں نووارد نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا پھر کرسی گھسیٹ کر جمی کے قریب ہوتا ہوا بولا چند مجبوریوں کی وجہ سے اس بار آپ کا مال وقت پر نہیں پہنچ سکے گا راستے کی حالت مخدوش ہے کیا مطلب جیمی چونکا میں نہیں سمجھ سکا کیا آپ ایک منٹ ہے رہیے مسٹر جیمی شاید یہ ریفرنس آپ کو مطمئن کرنے کے لئے کافی ہوگا نووارد نے جیب سے ایک کاغذ نکال کر جیمی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا جیمی نے کاغذ لے کر گوھر سے دیکھا جس پر ٹائپ میں مندرجہ زیل پیغام تحریر تھا مائی ڈیئر مسٹر پارکر آپ کا گزشتہ مال صحیح حالت میں ملا جس کے لئے میرا شکریہ قبول فرمائیے ٹائفرڈ انجیکشن کی مانگ چونکہ آج کل یہاں بہت زیادہ ہے اس لئے اتنا ہی مال اور بک کر دیجئے رقم کی ادائیگی حسبے سابق مال روانہ ہوتے ہی میرا نمائندہ کر دے گا سمندری کیفیت کی حالت کا خیال رکھنا ضروری ہے پیغام کے آخر میں سبز رنگ کے دائرے کے علاوہ گرین سپورٹ کے حروف پی ٹائپ کیے ہوئے تھے نووارت کو دیکھا پھر انٹرلنگ کال سسٹم کا رسیور اٹھا کر اپنی سٹینوں کو اس بات کی ہدایت کرنے لگا کہ جب تک وہ نہ کہے کوئی اندر نہ آئے نووارت کا چہرہ کسی قسم کے اندرونی جذبات کی ترجمانی سے یکسر آری تھا حالات کے پیشے نظر احتیاط ضروری تھی رسیور رکھ کر اس نے نووارت سے کہا جی ہاں میں سمجھتا ہوں نووارت کاروباری انداز میں بولا آج صبح مجھے راستے کے مخدوش ہونے کی اطلاع ملی ہے اوپر سے یہی کہا گیا ہے کہ میں آپ کو فوری طور پر اس کی اطلاع دے دوں اس کے علاوہ ایک خاص بات اور بھی تھی جو میں براہ راست آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا کیا گرین سپورٹ کا کوڈ کوئی دوسری پارٹی بھی استعمال کر رہی ہے مجھے اس کے بارے میں کوئی تفصیلات نہیں فراہم کی گئی ہیں صرف اتنا کہا گیا ہے کہ میں آپ کو یہی مشورہ دوں کہ یا تو کوئی آپ دوسرا کوڈ اپنا لیں یا پھر مخالف گروپ کو گرین سپورٹ کے استعمال سے باز رکھنے کے لیے کوئی مناسب قدم کریں ورنہ کسی موقع پر مال کی روانگی میں الٹ پھیر بھی ہو سکتا ہے جمی نے نوارت کو مخاطب کیا کیا دوسری پارٹی بھی مسٹر پارٹی سے مال لے رہی ہے میں اس سلسلے میں کوئی یقینی بات نہیں کہہ سکتا ہو سکتا ہے آپ کا خیال ٹھیک ہو اس لیے کہ دوسری صورت میں مسٹر پارکر کو اس قسم کی ہدایت کرنے کی کیا ضرورت پیش آ سکتی تھی ٹھیک ہے اس کا بندوست بھی بہت جلد کر دوں گا جی ہاں یہ ضروری ہے ویسے کہ آپ کو اس کا علم ہے کہ وہ دوسری پارٹی کون ہے فضل خان اوہ نوارت پر خیال انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا میں بیرونی منڈیوں میں یہ نام بھی بہت سارے آدمیوں کی زبان سے سن چکا ہوں خاص طور پر ہانگ کونگ میں وہ بہت زیادہ مشہور ہے بلکہ اگر میں یہ بھی کہوں کہ وہاں فضل خان کے نام کا سکہ چلتا ہے تو شاید بجانا ہوگا اب زیادہ روز نہیں چل سکے گا میں بہت جلد اسے اپنے راستے سے ہٹا دوں گا ہو سکتا ہے آپ کامیاب ہو جائیں لیکن ہانگ کونگ کی مارکیٹ میں میں سرے سے اس کا وجود ہی ختم کر دوں گا جیمی کے مقابلے میں وہ زیادہ دنوں تک اپنے قدم نہیں جمع سکتا میرے پاس ایسے آدمی موجود ہیں جو اسے ایک اشارے پر چوہے کے بل سے بھی باہر گھسیٹ کر ختم کر دیں گے آپ کا اشارہ غالبن راجو کی طرف ہے ہاں راجو اگر اپنی ہٹ پر آ جائے تو جیمی کچھ کہتے کہتے ایک دم چونکا پھر اس نے نوارت کو بڑی کینا توز نگاہوں سے گھورا تم کو راجو کا نام کس طرح معلوم ہوا دیر میں چونکے جیمی کون فضل خان جیمی اچھل پڑا نوارت کے بدلتے ہوئے لہجے اور اس کی بدلی ہوئی آواز نے جیمی پر سکتے کی کیفیت تاری کر دی بلکہ جب کائے بغیر وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے نوارت کو مسلسل گھورے جا رہا تھا ہاں میں فضل خان ہی ہوں نوارت جو حقیقتا فضل خان تھا دبنگ آواز میں بولا شیر کی کچھار میں گھس کر اس کا شکار کھیلنا میرا محبوب مشکلہ ہے جیمی گھبراوں نہیں اب میں اتنا بزدل بھی نہیں ہوں کہ تمہاری طرح چھپ کر پوش سے وار کرنے کو مردانگی سمجھ لوں فضل خان اپنے حریف کو للکار کر مارنے کا عادی ہے جیمی جھلا کر اپنے ہونٹ چوبانے لگا میں تم سے اس وقت صرف یہ معلوم کرنے آیا ہوں کہ گرین سپورٹ کے بارے میں تم نے کیا فیصلہ کیا ہے صرف ایک ہی طریقہ ممکن ہے جیمی نے سملتے ہوئے جواب دیا ہم دونوں اس ریفرنس کو چھوڑنے کا وعدہ کر لیں میں طریقہ دریافت کرنے کی گھر سے نہیں آیا تھا تمہارا جواب صرف ہاں یا نہ میں ہونا چاہیے اس کے بعد کیا ہوگا اس کا فیصلہ حالات پر چھوڑ دو اگر یہ بات ہے تو میرا جواب نفی میں ہے راجو کے بل بوتے پر کوئی فیصلہ مت کرو جیمی فضل خان نے بگڑے ہوئے تیور سے کہا وہ سور کے اولاد میرے لیے گلیوں میں پھرتے ہوئے خارج زدہ کتوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا میں جب بھی چاہوں اسے چونٹی کی طرح مسل کر پھینک سکتا ہوں میرا مشورہ مانو تو اپنے فیصلے پر نظر سانی کر لو میں تم کو دس پندرہ منٹ کی محلت اور دے سکتا ہوں نہیں 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 جیمی کے تیور بھی خطرناک ہو گئے اب اگر زندگی چاہتے ہو تو خاموشی سے اٹھ کر میری عمارت سے باہر نکل جاؤ ورنہ ورنہ کیا ہوگا فضل خان تڑپ کر اٹھ گیا اس کا چہرہ گزے سے سرخ ہو گیا اور آنکھے جیسے چنگاریاں اگل رہی تھی دوسری جست میں وہ جیمی کے بے حد قریب ہو چکا تھا دوسری جست میں دوغلے حرامی کیا تم اب اس قابل ہو گئے کہ فضل خان سے آنکھیں ملا کر بات کرنے کی جرت کر سکو میں ان آنکھوں کو نکال کر جوتے تلے رون ڈالنے کی ہمت رکھتا ہوں کیا تم اسی وقت کوئی آخری فیصلے کے موڑ میں ہو جیمی نے حالات کی نذاکت کو بھامتے ہوئے قدر نرم لہجے میں کہا میں کسی بھی وقت تم سے فیصلہ کر سکتا ہوں غلیز کتے فضل خان نے غصے کی شدت سے کامتے ہوئے کہا پھر اس کا بھرپور ہاتھ جیمی کی بائنگ کنپٹی پر پڑا تھا اور نتیجے کے طور پر جیمی کرسی سمیت دوسری طرف اُلٹ گیا حرام زادے میں اگر چاہتا تو پارکر کے ریفرنس پر ہی تجھے قانون کے شکنجوں میں پھنسا سکتا تھا لیکن یہ بزدلی ہوتی مگر اب میں تیرے آدمیوں کو چن چن کر ماروں گا فضل خان نے صفاکانہ انداز میں جیمی کو گھورتے ہوئے کہا جیمی کے گرتے ہی چونکہ وہ جیب سے ریوالور نکال چکا تھا اس لیے دوسری طرف سے کسی جوابی کاروائی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا جیمی فرش پر پڑے پڑے اپنے حریف کو گھورتا رہا میں اب جا رہا ہوں فضل خان نے اس بار جیمی کی ماں کی شان میں کسیدہ پڑھتے ہوئے خونخار آواز میں کہا لیکن اتنا ضرور یاد رکھنا کہ میری بیزتی کر کے تم نے اپنی موت ہی کو آواز دی ہے ریوالور کے زور پر اترا رہے ہو فضل خان جیمی بھی شاید آپ پیسے باہر ہو گیا تھا آؤ اٹھو بغیر ریوالور کے آ جاؤ کتیا کے پلے فضل خان بپرے ہوئے انداز میں بولا پھر اس نے ریوالور جیب میں رکھ کر جیمی کو گریبان تھام کر اوپر اٹھا لیا جیمی کو اپنی ہماکت کا احساس اسی وقت ہوا تھا جب فضل خان کے اُلٹے ہاتھ نے اس کی آنکھوں کے سامنے بے شمار سورج تلو کر دیے پھر اس سے پہلے کہ وہ سمل پاتا فضل خان نے اپنے گھٹنے سے ایک کاری ضرب لگا دی جیمی پیٹ پکڑ کر بل بلاتا ہوا دوہرا ہو گیا ٹھیک اسی وقت فضل خان نے دونوں پنجے پھنسا کر اس کی گردن پر پوری طاقت سے ایک اور ضرب لگائی جیمی کسی شریر بچے کی طرح سر کے بل زمین پر کلاوازی کھاتا ہوا دوسری طرف اُلٹ گیا اس کے بعد بھی اسے سملنے کا موقع نہیں مل سکا فضل خان نے اس کو ٹھوکنوں پر رکھ لیا پھر اس وقت تک اس کے پاؤں مشینی انداز میں ہی چلتے رہے جب تک جیمی بے ہوش ہو کر ایک طرف نہیں ڈھلک گیا آخ تھو دوغلا حرامی فضل خان نے اس کے ساکت جسم پر تھوک دیا پھر اپنے ہلیے کو درست کرتا ہوا آفیس سے باہر آ گیا اس ٹینوں کے کمرے سے گزرتے وقت وہ کچھ ایسے ہی انداز میں اسے دیکھ کر مسکر آیا تھا جیسے کسی کامیابی کا اظہار کرنا چاہتا ہو چہرہ قطعی پر سکون نظر آ رہا تھا عمران نے ناشتے کی میز سے اٹھتے ہی بلیک زیرو کے نمبر ڈائل کیے تھے اسے امید تھی کہ اس وقت وہ بلیک زیرو سے بہت سانی رابطہ قائم کر سکتا ہے خیال غلط نہیں نکلا ایک منٹ بعد ہی دوسری جانت سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی تھی عمران from this end لڑکی کے بارے میں کیا ریپورٹ ہے پرسوں رات وہ پھر پرنس کے ساتھ ٹپ ٹاپ میں نظر آئی تھی سفتر قریب ہی تھا اس لیے وہ ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کا ایک ایک لفظ رابرٹ کو جیمی کے ایک اہم آدمی راجو کے پیچھے لگایا گیا تھا لیکن دوسری صبح اس کی لاش ملی تھی مونا کے کہنے کے مطابق وہ گروہ سے مستقل طور پر منسلک نہیں تھا اسے محض راجو کو ٹھکانے لگانے کے لیے انگیج کیا گیا تھا بلیک زیرو نے کہا پھر وہ تمام گفتگو دہراہ ڈالی جو سفتر کی زبانی معلوم ہوئی تھی ہم راجو کے بارے میں مجھے پہلے بھی شبہ تھا کہ وہ ان دونوں میں سے کسی ایک گروہ کے لیے ضرور کام کر رہا ہوگا لیکن سرجن آبدی یہ میری لسٹ پر ایک نیا نام ہے عمران نے پرخیال انداز میں کہا پھر تیزی سے پوچھا بلیک زیرو مونار پرنس کے درمیان یہ تمام گفتگو کب ہوئی تھی پرسوں رات کو جناب اور تم اس کی اطلاع مجھے آج دے رہے ہو سوری جناب مگری سرسے میں آپ کو متعدد بار رنگ کیا لیکن رابطہ قائم نہیں ہو سکا میرا خیال ہے کہ اب تمہاری اکل بھی زنگ آلود ہوتی جا رہی ہے اگر تم چاہو تو میں اس کی اوور ہالنگ کا کوئی مناسب بندوبست بھی کر سکتا ہوں لیکن جناب شٹ اپ عمران گہری سنجیدگی سے بولا تم اگر چاہتے تو ان لسٹیڈ پون کے آٹومیٹک ٹیپ ریکارڈر پر پیغام محفوظ کرا سکتے تھے ماظر چاہتا ہوں مجھے اس کا خیال نہیں آیا تھا آئندہ ایسی ہماکت مت کرنا عمران کچھ کلہجے میں بولا تمہاری بے وکوفی نے ایک سنہری موقع ہاتھ سے نکال دیا مونار پرنس کو فہاشی کے جرم میں گرفتار کرانے کے بعد اصل کھیل بڑی آسانی سے شروع کیا جا سکتا تھا وہ کس طرح جناب پولیس بڑی آسانی سے مخالف گروہ کی طرف کی جانے والی مخبری کی تشہیر کر سکتی تھی دونوں گروہ میں ظاہر تھا کہ ٹھن جاتی اور پھر ہمارے لیے آسانیہ پیدا ہو سکتی تھی میں شرمندہ ہوں آنکھیں کھول کر کام کرو بلیک زیرو اس بار ہمارا مقابلہ معمولی مجرموں سے نہیں ہے خاور کے سلسلے میں تم نے کوئی ریپورٹ نہیں دی کیا وہ جمی کی نگرانی نہیں کر رہا ہے کر رہا ہے جناب بلیک زیرو نے جلدی سے کہا اس نے گزشتا رات مجھے ایک اہم اطلاع دی تھی تفصیل سے بیان کرو کل دوپہر کو کسی نامعلوم فرد نے جمی کے آفیس میں گھس کر اسے بری طرح زدو کوپ کیا تھا کسی نامعلوم فرد سے تمہارا کیا مقصد ہے کیا خاور اس وقت وہاں موجود نہیں تھا موجود تھا جناب لیکن وہ جم ٹریڈرز کی عمارت کے سامنے والے کیفے میں تھا اس کی اطلاع اسے بعد میں ہوئی تھی جمی نے اس حادثے کی اطلاع ملحقہ تھانے کو بھی دی ہے اس نے اپنے بیان میں یہی لکھایا ہے کہ ایک امریکن باشندہ کسی غیر ملکی فرم کے فرضی نمائندے کی حیثیت سے اس سے ملنے آیا تھا لیکن بعد میں حقیقت کا انکشاف ہونے پر وہ اسے بے ہوش کر کے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا جمی نے پولیس کو اس کا ہلیا تو ضروری بتایا ہوگا جی ہاں وہ بھاری بھرکم فرد تھا کد ساڑھے پانچ فٹ سورج شکل سے سو فیسدی امریکن نزاد لگ رہا تھا جیمی کی سچینوں نے بھی یہی بیان دیا ہے یہ حادثہ کس وقت پیش آیا تھا تقریبا ساڑھے دس بجے پولیس کو کس وقت ریپورٹ کی گئی تقریبا سوا گیارہ بجے اس کی لیڈیس چینوں کے بیان کے مطابق گیر ملکی مہمان کے جانے کے بعد جب وہ کسی ضرورت کے تحت جیمی سے ملنے اس کے پرائیویٹ آفیس میں داخل ہوئی تو اسے بے ہوش پایا تھا تمہیں ان حالات کا علم کس طرح ہوا خاور کے ذریعے جناب جیمی کے آفیس پر پولیس پارٹی کو دیکھ کر وہ بھی چونکا تھا بعد میں اس نے تھانے پہنچ کر حالات معلوم کر لیے ایک مسئلہ باقی رہ جاتا ہے بلیک زیرو کیا خاور نے کسی ایسے آدمی کو عمارت میں داخل ہوتے نہیں دیکھا تھا جس کے بارے میں جیمی نے پولیس کو ریپورٹ دی ہے دیکھا تھا جناب اس نے بھی وہی ہلیا بتایا ہے جو جیمی نے تھانہ انچارج کو بتایا ہے خاور نے اس امریکن پر کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی بہرحال اس نے ایک سیاہ رنگ کی لنکن میں اسے واپس ہوتے ضرور دیکھا تھا ایک بات اور عمران نے کچھ سوچتے ہوئے تیزی سے سوال کیا جیمی نے اس فرم کا کیا نام بتایا ہے جس کی نمائنگی اس کے بیان کے مطابق ایک فرضی آدمی نے کی تھی کوئی نام نہیں بتایا ٹھیک ہے خاور سے کہو کہ نگرانی جاری رکھے آئندہ تم ایک ایک منٹ کے حالات بتاتے رہو گے میں مزید کسی ہماکت کو برداشت نہیں کروں گا کیا سمجھے سمجھ گیا جناب عمران نے دوسری کال جولیا کو کی تھی جولیانہ فنٹر وارٹر سپیکنگ دوسری طرف سے کو جولیا نے کال ریسیو کی ایکس ٹو عمران نے ایکس ٹو کی آواز میں جواب دیا گوڈ مارننگ سر مارننگ کیا کر رہی ہو اس وقت عمران کے آفیس جا رہی تھی جناب نہیں آج وہاں جانے کی ضرورت نہیں میں نے عمران کو بتا دیا ہے بہتر ہے جناب کوئی نیا حکم ہاں عمران نے اچانک سخت آواز میں کہا تھا تم سب ایک دم ناکارہ ہوتے جا رہے ہو میرا خیال ہے کہ کچھ دنوں کے لیے تم سب کو چھٹی دے دی جائے ممم میں سمجھی نہیں جناب جولیا کی کب کپاتی ہوئی آواز اس بات کی ترجمانی کر رہی تھی کہ وہ خائف ہو گئی ہے دوسرے کیا ہماکت کرتے پھر رہی ہیں اس سے تم کو کوئی سرکار نہیں ہے لیکن تم بھی آج کل غیر ذمہ داری کا ثبوت دینے لگی ہو عمران نے بدستور کچھ کلہجے میں کہا کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم نے عمران سے حالات معلوم کرنے کے لیے اسے کیوں مجبور کیا تھا جی جی وہ دراصل میں جولیا میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں دوبارہ تم اپنی پوزیشن سے کوئی غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرو گی ویسے تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ مجھے ان باتوں کے بارے میں عمران نے کچھ نہیں بتایا تھا پھر آپ کو کس طرح معلوم ہو گیا جولیا غیر ضروری سوالات سے پرہیز کیا کرو ایک بار پھر کان کھول کر سن لو کہ میں ہر وقت تم لوگوں کی شہرک سے بھی زیادہ قریب رہتا ہوں I'm sorry sir اب میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو عمران نے سنجیدگی سے کہا تمہیں کسی بھی طرح پرنسٹن اسٹریٹ کی مین روڈ پر گرین سپورٹ کلیرنگ اور فارورڈنگ ایجنسی کے نام سے ایک آفیس قائم کرنا ہے چوہان وہاں مینجر کی حیثیت سے کام کرے گا دفتری عملے میں تمہارے علاوہ تنویر نمانی اور صدیقی شامل ہوں گے جب پراسی کے فرائز جوزف انجام دے گا تنویر آج کل صفتر کے ساتھ اٹیچ ہے تم اس کی جگہ کسی اور کو تائنات کر دو سمجھ گئی جناب ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو تم لوگوں کو اپنے سائے سے بھی زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی اس لیے کہ کچھ لوگ گرین اسپورٹ کے نام کو برداشت نہیں کریں گے اور ایسی صورت میں ممکن ہے کہ تم لوگوں کو جان سے مار ڈالنے سے بھی دریک نہ کریں آپ مطمئن رہے جناب وہی ہوگا جو آپ چاہتے ہیں خوش آمدی گفتگو مجھے مطلق پسند نہیں ہے اس لیے پرہیز کیا کرو دوسری بات یہ کہ عملے کا ہر فرد خود کو خفیہ طور پر اس مگلر ثابت کرنے کی کوشش کرے گا اس کے علاوہ سب کی یونی فارم بھی سفید ہونی چاہیے اور پاکٹ پر سبز دائرے کا نشان ضروری ہے بندرگاہ کے علاقے میں مشتبہ انداز میں گھومنا بھی ضروری ہے بہتر ہے جناب عمران نے رابطہ ختم کر کے ایک بار پھر بلیک زیرو کے نمبر ڈائل کیے پھر اسے اپنی نئی سکیم کے بارے میں ضروری احکامات دینے لگا عمران کی ٹویسٹر اس وقت ریگل سکوائر والی چوڑی سڑک پر پراتے بھر رہی تھی اس کا ذہن بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا ابھی تک اس کے ذہن میں کوئی واضح سکیم نہیں آئی تھی جیمی اس کی لسٹ پر پہلے بھی موجود تھا سفدر کی دی ہوئی ریپورٹ کے بعد راجو کے نام کا بھی اضافہ ہو گیا وہ اگر چاہتا تو ان تمام افراد کو بڑی آسانی سے پھانچ سکتا تھا جو اب تک اس کی فیرست پر آ چکے تھے لیکن اس طرح فضل خان کے مزید ہوشیار ہو جانے کا خطرہ بھی لاحق تھا جسے وہ کسی قیمت پر بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا بلیک زیرو نے خاور کے حوالے سے جو ریپورٹ دی تھی اس سے وہ اسی نتیجے پر پہنچا تھا کہ وہ غیر ملکی فضل خان ہی ہو سکتا ہے فضل خان کے بارے میں اب تک جتنی معلومات بھی اس کے علم میں مختلف ذرائع سے آئی تھی اسے یہ ظاہر ہوا تھا کہ فضل خان میک اپ کے فن میں مہارت رکھتا ہے ایک بار وہ جس میک اپ کو کر لیتا تھا اسے چوبیس خنٹے کے بعد بدل دیتا تھا اس کے ٹھکانے کا علم بھی آج تک کسی کو نہیں ہو سکا تھا صرف ایک بات خاص طور پر نوٹ کی گئی تھی کہ وہ ہمیشہ سیاہ رنگ کی لنکن میں دیکھا گیا تھا لیکن گاڑی کی نمبر پلیٹ ہر بار پہلے سے مختلف پائی گئی تھی مگر یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس پر عمران اپنا وقت برباد کرتا نمبر پلیٹ بدلی بھی جا سکتی تھی کسٹم کے کچھ افسران نے ایک دو بار اسیاہ لنکن کا تاقب بھی کیا لیکن وہ ناکام رہے فضل خان انہیں پڑی خوبصورتی سے ڈوج دے گیا تھا پہلے عمران کا خیال تھا کہ وہ مونہ کو اپنا آلائے کار بنائے گا لیکن مونہ اس نے یہ خیال بھی ترک کر دیا گرین سپورٹ کلیرنگ فارورڈنگ ایجنسی کے قیام کی سکیم کو اس نے عملی جامع پہنانے کی کوشش محض اس لیے کی تھی کہ فضل خان اور جیمی کا گروہ آپس میں ٹکرا جائے اس کا خیال اسے جیمی کی اس ریپورٹ سے ہی پیدا ہوا تھا جو اس نے کسی امریکن بشندے کے خلاف ملی کا تھانہ انچارج کو دی تھی گرین سپورٹ کے سلسلے میں اسے سر سلطان نے پہلے ہی بتا رکھا تھا کہ وہ اس مگلروں کے گروہ کا مقصوص نشان ہے پھر بعد میں امران نے اپنے اثر و رسوق سے یہ بات بھی معلوم کر لی تھی کہ اسی مقصوص نشان کو جیمی اور فضل خان دونوں استعمال کر رہے ہیں جیمی پر اس کے آفیس میں کیے جانے والے حملے کے بارے میں بھی امران نے یہی نتیجہ اخص کیا تھا کہ فضل خان ہی امریکن بشندے کے میک اپ میں جیمی کے پاس گیا ہوگا گرین سپورٹ کا کوڈ دونوں کے درمیان عزت اور ساکھ کا مسئلہ بن چکا تھا فضل خان نے اپنی برتری قائم رکھنے کے لیے جیمی سے باز آ جانے کو کہا ہوگا اور پھر جیمی کے انکار پر بات بڑھ گئی ہوگی لیکن یہ صرف اس کا قیاس تھا حقیقت کیا تھی اس کا علم ابھی تک نہیں ہو سکا بہرحال جولیا کو نئے آفیس کے قیام کی ہدایت دے کر اس نے اپنی جانب سے ایک قطرناک کھیل کی ابتدا کی تھی عمران کا ذہن جمناسٹک کرتا رہا اس کی ٹویسٹر مختلف شہراؤں کا چکر لگاتی رہی پھر اچانک کسی خیال کے تحت اس نے اپنی گاڑی ایک پبلک بوت کے سامنے روکی اور نیچے اتر کر بوت میں داخل ہو گیا دوسرے ہی لمحے وہ جم ٹریڈرز کے نمبر ڈائل کر رہا تھا ہیلو جم ٹریڈرز دوسری جانب سے ایک نسوانی آواز سنائی دی کیا میں مسٹر جیمی آرثر سے بات کر سکتا ہوں عمران نے گو راشاہی انگلیش میں کہا یہ لہجہ محضب تھا ہولڈ آن پلیز عمران نے ریسیور کو آنکھ ماری پھر جیب سے چوہنگم کا پیس نکال کر موں میں ڈال لیا ہیلو جیمی آرثر پرم جم ٹریڈرز سپیکنگ اوہ گویا تم اس قابل ہو گئے کہ خود ہی ریسیور اٹھا سکو عمران نے بڑی خوبصورتی سے اس لہجے کی نکل اتاری جس کے بارے میں وہ دوسروں کی زبانی سن چکا تھا بزاتے خود اس نے فضل خان کی آواز کبھی نہیں سنی تھی کون ہو تم جمی گھر رایا تھا تمہارا باپ فضل خان گرین سپورٹ کے کوٹ کے بارے میں اب تمہارا کیا فیصلہ ہے عمران نے اندھیرے میں تیر پھینکا جو اتفاق سے ٹھیک نشانے پر بیٹھا بھیس بدل کر کسی کی گفلت سے فائدہ اٹھانا مردوں کا شیوہ نہیں ہے جمی سام جیسے انداز میں فپکارا تمہیں بہت جلد اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے ہم گویا تم اپنی ہڈ دھرمی سے باز نہیں آوگے کیوں اگر مرد ہو تو کبھی کھل کر سامنے آو پھر دیکھوں گا کہ تم کتنے پانی میں ہو ہی جڑوں کی طرح چھپ کر رہنا میرے نزدیک بہادری نہیں ہے میری مثال تمہارے سامنے ہے جمی کیا تم واقعی اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہو امنان نے بدستور اندھیرے میں ہاتھ پاؤں چلاتے ہوئے کہا سیدھی طرح میرے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ اب کی بار کسی حسبتال کے بیٹ پر ہی دم توڑتے نظر آوگے دوبارہ تم کامیاب نہیں ہو سکوگے آزمائش کے طور پر کبھی میرے آفیس کے سامنے اسے گزر کر دیکھ لو اگر تمہاری لاش کے چیتھڑے بھی پولس کو مل سکیں تو نام بدل دینا پچھتاؤگے امنان نے کہا پھر جواب کا انتظار کیے بغیر ہی ریسیور ہک پر لٹکا دیا فٹ پات پر کھڑا ہوا آدمی اب سیگرٹ جلا کر سامنے والی بلڈنگ کی طرف دیکھنے لگا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کسی گرل فرینڈ کے انتظار میں وہاں موجود ہے لیکن امران سمجھ چکا تھا کہ وہ فیاز ہی کا کوئی آدمی ہو سکتا ہے مگر ایک بات اس کے فرشتوں کی سمجھ سے بھی بالاتر ثابت ہوئی تھی فیاز کا نمائندہ وہاں اچانک کہاں سے ٹبک پڑا تاکب کے امکانات سے امران راستے بھر ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوا اور یہ بھی ناممکن تھا کہ فیاز نے محض اس کی نگرانی کے لیے پورے شہر کے خاص خاص پوائنٹس پر اپنے سادہ لباس والوں کو تاینات کر رکھا ہو اس طرح تو پوری ایک فوج درکار ہوتی امران چل لمحے تک اسے مائنی خیز نگاہوں سے دیکھتا رہا پھر اس نے انجن سٹارٹ کر کے ٹویسٹر آگے بڑھا دی ٹھیک اسی وقت اپنے سائٹ گلاس میں ایک ٹیکسی کو مین روڈ پر آتے دیکھا پھر وہ آدمی بڑی تیزی سے اس میں سوار ہو گیا امران کے ہونٹ مسکورہ اٹھے ٹیکسی کی نمبر پلیٹ پر نظر پڑتے ہی سب کچھ اس کی سمجھ میں آ گیا وہ اسی نمبر کی ٹیکسی کو ریگل سکوائر اور پھر چرچ روڈ پر دو بار دیکھ چکا تھا بہرحال وہ دل ہی دل میں اس آدمی کی ہوشیاری کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا جس نے کمال ہوشیاری سے اب تک اس کی ٹویسٹر کو نظر میں رکھا تھا امران چونکہ اس وقت کسی خاص پروگرام کے تحت گھر سے نہیں نکلا تھا اس لیے اس نے ٹویسٹر کا رخ کیپٹن فیاز کے آفیس کی طرف موڑ دیا مقصد محض فیاز سے تفریح لینے سے تھا تفریح جو امران کے ذہن کے لیے کسی زوردار وائٹامن سے کم حیثیت نہیں رکھتی تھی پندرہ منٹ بعد وہ فیاز کے آفیس میں اس کے سامنے مسمسی صورت بنائے بیٹھا تھا آج ادھر کا راستہ کیسے بھول گئے فیاز نے اسے مائنی خیز انداز میں گھورتے ہوئے پوچھا کیا آفیس نہیں گئے آج آفیس کو تالہ لگ چکا ہے سوپر امران نے رو دینے والے لہجے میں کہا اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ بھی نہیں تھا آٹھ دس روز میں کوئی ایک خدا کا بندہ بھی نہیں آیا اوہ کیا یہی خبر سنانے کے لیے میرے پاس آئے تھے اگر تم کو ناغوار لگا ہے تو چلا جاتا ہوں امران نے بڑی حسرتناک نظروں سے فیاز کو دیکھا پھر مزمہل انداز میں اٹھنے کے لیے پر تولنے لگا نہیں نہیں بیٹھو فیاز نے جلدی سے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے کوئی معقول ملازمت تلاش کر سکتا ہوں اب کیا خیال ہے اب تو اگر تم مجھے کسی پارسی کے یہاں ڈرائیور بھی رکھوا دو تو بھی احسان مند ہوں گا امران نے جلدی سے کہا بیس تاریخ کو آفس کا کرایا ادا کرنا ہے اس کے علاوہ وہ لڑکی بھی تنخواہ مانگے گی ویسے فیاز میں نے سنا ہے کہ پارسی کے یہاں کے ڈرائیور بڑے مزے کرتے ہیں کیا یہ بار ٹھیک ہے آ گئے اپنی اوقات پر غلط سمجھے سوپر چلو توبہ کرتا ہوں کہ میں ملازمت کے درمیان کوئی ہماکت نہیں کروں گا پھر امران نے سچ مچ اپنے کان پکڑ کر مو پر تمانچے مارنے شروع کر دیئے تھے ہماکت نہیں تم اس وقت میرے آفس میں بیٹھے ہو ارے واہ امران نے دی دینا چاہتے ہوئے جواب دیا توبہ کرنے کے لیے بھی کیا کسی مخصوص وقت اور جگہ کی شرط ہوتی ہے جب تک تمہاری ملازمت کا بندوبست نہ ہو جائے تم اپنے اخراجات کے لیے مجھ سے تھوڑی بہت رقم لے سکتے ہو فیاز نے سنجیدگی سے کہا امران کی بات کا نوٹس لینا اس نے ہماکت ہی تصور کیا تھا دوسری صورت میں امران سے پیچھا چھڑانا شاید ممکن نہ ہوتا سچ فیاز امران خوشی سے اچھلتے ہوئے بولا کیا تم مجھے کچھ رقم ادھار دے سکتے ہو ہاں لیکن شرط ہوگی کہ ملازمت ملنے تک تم میرے لیے کام کروگے کیا کام کیا کام کرنا ہوگا مجھے امران ایسے ہی انداز میں سنجیدہ ہو گیا جیسے سیاہ بادل کے کسی آوارہ ٹکڑے نے اچانک سورج کو اپنے دامن میں چھپا لیا ہو جو میں کہوں نہیں یہ نہیں ہو سکتا ایک بار ہامی بھر لینے کے بعد تم یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ میں تمہاری بیوی کو ٹہلانے کے لیے لے جاؤں نہیں سوپر یہ کام میرے لیے مشکل ہوگا اس میں ہم دونوں کی بدنامی کا خطرہ ہے بک چکے یا ابھی کچھ اور کہنا باقی ہے فیاز سپارٹ لہجے میں بولا کیوں کیا میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے امران نے تیزی سے بلکہ جھپکانہ شروع کر دی میں گرین سپارٹ وارے معاملے میں تمہاری مدد چاہتا ہوں اوہ تو یہ بات تھی امران سنجیدہ ہو گیا کیا اسی بات پر مجبور کرنے کے لیے آج کل تمہارے آدمی دم چلے کی طرح میرے ساتھ ساتھ لگے رہتے ہیں تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی سوچ لو پیارے فیاز اگر کسی روز تمہارے کسی آدمی کی ٹوٹ پوٹ ہو گئی تو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہوگی تم نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا صرف ایک شرط میں تمہارے لیے کام کر سکتا ہوں وہ کیا تم حالات کے بارے میں مجھ سے کچھ نہیں پوچھو گے اس کے علاوہ میری مرضی کے بغیر کوئی اقدام بھی نہیں کرو گے ویسے میں وعدہ کرتا ہوں کہ موجودہ کیس کے مجرم تمہارے ہی ہاتھوں کی رفتار ہوں گے واقعات بتانے میں کیا حرج ہے سوری سوپر سائن سچے شاہ نے مجھے سختی سے زبان بند رکھنے کی ہدایت کر دی ہے دوسری شکل میں ان کا دیا ہوا وہ تعویز اپنی کرامات کھو دے گا جو میں نے اپنی چوکھٹ کے نیچے دفن کر رکھا ہے پیاز نے فوراں ہی کوئی جواب نہیں دیا وہ کسی گہری سوچ میں غرق ہو گیا اور عمران اس نے پھار سا مو کھول کر ایک لمبی جماحی لی پھر آنکھیں بند کر کے انگنا شروع کر دیا مونا نے اپنی دستی گھڑی پر نظر ڈالی پھر تاریکی میں آنکھیں پھار پھار کر قربو جوار کا جائزہ لینے لگی رات کا نصف سے زیادہ حصہ گزر چکا تھا بارلے سٹریٹ کے عبادی کے درمیان بنا ہوا پارک اس وقت گپ اندیرے میں نہایا ہوا تھا لیکن یہ کوئی تحجب کی بات نہیں تھی پارک آٹھ بجے ہی عوام کے لیے بند کر دیا جاتا تھا اور اس وقت تو ساڑھے بارہ سے بھی کچھ اوپر ہو گئے تھے مونا پارک کے مشرقی حصے پر آدھے گھنٹے سے موجود تھی یہ حصہ چونکہ چوکیدار کے کوارٹر سے دور تھا اس لیے زیادہ محفوظ تھا پھر اسے یہ بات بھی معلوم تھی کہ پارک کا بڑا چوکیدار گیارہ بجے ہی اپنے کوارٹر میں بند ہو جاتا تھا اور عیاش تبا جوڑے اس کی غفلت سے فائدہ اٹھاتے رہتے تھے پارک کا یہ حصہ درختوں کی بہتات سے کچھ زیادہ ہی گنجان تھا اس لیے عیاشی کے لیے بھی اسی کو ترجیح دی جاتی تھی لیکن مونا اس وقت وہاں عیاشی کی گھر سے نہیں آئی تھی اسے فضل خان کی طرف سے آج فون پر یہی ہدایت ملی تھی کہ وہ ٹھیک ساڑھے بارہ بجے اس سے پارک کے مشرقی حصے میں ملے وہ ٹھیک سوا بارہ بجے وہاں پہنچی تھی لیکن تیس منٹ تک طویل انتظار کے باوجود فضل خان نہیں آیا تھا وقت گزارنے کے لیے اس نے درختوں کے درمیان روش پر چہل قدمی شروع کر دی تھی اس کا دل کسی اندرونی خوف سے دھڑک رہا تھا دھڑکنا بھی چاہیے تھا اس لیے کہ اتنی رات گئے وہ پارک کے اس ویران حصے میں کسی حوص پرست کے چنگل میں پھنس کر شکار بھی ہو سکتی تھی اس قسم کے دو ایک قصے پہلے بھی رونما ہو چکے تھے گنڈا ناصر گیارہ بجے کے بعد ہی سے قرب و جوار میں بھوکے بھیڑیوں کی طرح منلانا شروع کر دیتے تھے گبراہٹ کی ایک وجہ بھی تھی کہ فضل خان نے اس سے پیشتر اسے کبھی اتنی رات گئے نہیں بلایا تھا اس کے علاوہ بھی ملاقات کے لیے کبھی اتنا مخدوش مقام بھی تیہ نہیں ہوا تھا بہرحال وہ فضل خان کے لیے انتظار کرنے پر مجبور تھی وقت بڑی سوسط رفتاری سے گزر رہا تھا پھر جب ایک بج گیا تو اس نے واپسی کا پکا ارادہ کر لیا اسی ارادے کے تحت اس کے قدم ان چھاڑیوں کی طرف بڑھنے لگے جدر سے وہ اندر آئی تھی مگر ابھی وہ بمشکل دسکرس کا فاصلہ بھی تیہ نہیں کر پائی تھی کہ اچانک کسی کی سرگوشی سن کر اچھل پڑی مونا اس بار آواز بہت صاف طور سے سنائی دی مونا نے اپنی دھڑکنوں پر کابو پاتے ہوئے اپنا رخ سامنے والی مالتی کی جھاڑیوں کی طرف پھیرا پھر آگے بڑھنے لگی فضل خان کی آواز پہچاننے میں اس نے غلطی نہیں کی تھی بوس میں سوا بارہ بجے سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں اس نے جھاڑیوں کے قریب پہنچ کر اس سائے کو مخاطب کیا جو ایک تناور درک سے چپکا کھڑا تھا مجھے اس کا علم ہے کہ تم کب سے یہاں موجود ہو فضل خان نے مددم لہجے میں جواب دیا پھر دائیں مائیں دیکھتے ہوئے بولا کیا تم کو یقین ہے کہ راستے میں کسی نے تمہارا تاقب نہیں کیا ہاں میرا دعویٰ ہے کہ میرا تاقب نہیں کیا گیا مونا نے تیزی سے کہا ویسے یہ دیگر بات تھی کہ اس وقت اس نے غلط بیانی سے کام لیا تھا ممکن ہے اس نے اس موٹر سائیکل پر سیرے سے گوھر نہیں کیا جو اس کی رہائشگاہ سے مستقل اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی گوڈ مجھے ایسے ہی آدمی پسند ہے جو اپنے سائے سے بھی بھڑک اٹھنے کے اصول کے پابند ہو اس بار مونا نے کوئی جواب نہیں دیا پرسوں رات تم پرنس کے ساتھ کہاں غائب تھی لانگ بیچ پر تھی مونا نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا خود اس نے اسرار کیا تھا اور میں مسلحتا ہمادہ ہو گئی تھی اور وہاں وہ تمام رات تمہارے خوبصورت جسم سے کھیلتا رہا ہوگا کیوں جج جج جی ہاں مونا تھوک نگل کر رہ گئی کیا تم یہ جانتی ہو کہ میں نے یہ کیوں پوچھا جبکہ تمہارے اور پرنس کے درمیان ناجائز تعلقات کا علم بہت عرصے سے ہے ننن نہیں میں سوال کا مقصد نہیں سمجھ سکی مونا کی زبان بری طرح لڑکھڑا رہی تھی اسے تعجب تھا کہ یہ سوال کیوں پوچھا گیا جبکہ خود فضل خان ہی نے اسے بڑی سختی سے ہدایت کی ہوئی تھی کہ پرنس کے معاملے میں وہ کبھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گی جس سے وہ ناراض ہو جائے فضل خان اس کے ماضی کے گناہ آلودہ واقعات سے بخوبی واقف تھا انہی واقعات ہی کی آر لے کر تو اس نے مونا کو اپنے اشاروں پر ناچنے پر مجبور کر دیا تھا مونا یک لخ فضل خان سرد لہجے میں بولا اس رات جب تم پرنس کے ساتھ ہٹ میں موجود تھی دشمن کا کوئی نمائندہ تمہاری نگرانی کرتا رہا تھا تمہارے درمیان وہاں کس قسم کے گفتگو ہوئی تھی ککک کوئی ایسی خاص بات نہیں ہوئی تھی بوس جو دشمنوں کو فائدہ پنچا سکے للللل لیکن میں نے وہاں کسی ایسے آدمی کو نہیں دیکھا تھا جو میرے پیچھے لگا ہو ہم گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم غفلت کا شکار ہوئی تھی بب بب بوس پرنس نے گالبن تم کو یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ گروہ سے علیہدگی اختیار کر لو کیوں ٹھیک ہے ہاں مممم مگر میں نے سختی سے اس کی بات رد کر دی تھی مونا نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا فضل خان کی گفتگو نے اسے بری طرح نروس کر دیا تھا کیا تم اس بات سے بھی واقف ہو کہ میں نے تم کو آج خاص طور پر یہاں ملنے کی کیوں ہدایت کی ہے اس بار فضل خان کا لہجہ قدر نرم تھا نہیں میں بھی انسان ہوں مونا ڈیر اگر میں بھی تم سے وہی خواہش کروں جو پرنس کرتا ہے تو کیا تم بھی انکار کروگی ننن نہیں گڑ مجھے تم سے اسی جواب کی توقع تھی چلو اب جلدی سے اپنے کپڑے اتار ڈالو مونا نے حیرت بری نگاہوں سے فضل خان کو دیکھا جو اس وقت درخ سے چپکا ہوا اسی کا ایک حصہ نظر آ رہا تھا پھر اس نے ملے ہوئے حکم کی تعمیل میں دیر نہیں لگائی دو منٹ بعد وہ بالکل مادر ذات برہنہ حالت میں سر جکھائے کاموش کھڑی تھی تم واقعی ایک خوبصورت جسم کی مالک ہو لیکن فضل خان لنگوٹ کا کچھا نہیں ہے جو تمہاری جیسی چوسی ہوئی ہڈیوں پر بھی اپنا ایمان خراب کر ڈالے فضل خان کا لہجہ دوبارہ سرد ہو گیا میں نے تمہارے کپڑے محض اس لیے اتروائے تھے کہ تمہاری لاش کو بھی دنیا والوں کے سامنے اصلی حالت میں پیش کر سکوں نہیں نہیں مونا اچھل کر دو قدم پیچھے ہٹتی چلی گئی بب بب بوس شٹ اپ فضل خان صفاکانہ انداز میں بولا اگر شور مچانے کی کوشش کی تو بوٹیاں بوٹیاں کر کے ڈال دوں گا ٹھیک اسی وقت سامنے والی جھاڑیاں کھڑ کھڑا اٹھیں ایسے ہی لگا تھا جیسے کوئی وزنی شہ بلندی سے نیچے گری ہو پھر ایک سرگوشی سنائی دی بوس میں نے اسے دبوچ لیا ہے ختم کر دو فضل خان نے قدرے انچی آواز میں رواب دیا پھر دوسرے ہی لمحے اس کی انگلی کا دباؤ ہاتھ میں دبے ہوئے کاموش ریوالور کے ٹریکر پر بڑھتا چلا گیا اندھیرے میں یکے بات دیگرے چھے شولے بڑی تیزی سے لپکے اور مونا مو سے کوئی آواز نکالے بغیر روش پر ڈھیر ہو گئی بب بب بوس سامنے والی جھاڑیوں سے وہی آواز اُبھری جس کے جواب میں کچھ دیر پہلے فضل خان نے ختم کردوں کے احکامات جاری کیے تھے کیوں کیا بات ہے جواب میں صرف جھاڑیوں کی زوردار کھڑکڑاہٹ سنائی دی پھر کوئی تیزی سے اچھل کر بھاگا تھا کون ہے فضل خان نے بھاگتے ہوئے سائے کو للکارا رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا لیکن جواب میں بھاگتے ہوئے سائے نے رکنے کی زہمت نہیں گوارا کی پھر فضل خان نے سائے کو اچھل کر حد بندی کی جھاڑیوں کو فلانگتے دیکھا پھر چل نمہیں بعد ہی کہیں قریب سے کسی موٹر سائیکل کے سٹارٹ ہونے کی آواز اُبر کر دور ہوتی چلی گئی فضل خان تیزی سے لپکتا ہوا ان جھاڑیوں کے قریب آ گیا جہاں کسی کی لاش کاردار ٹہنیوں میں الچی ہوئی تھی محض ایک ثانیے کے لیے وہ جھاڑیوں میں الجے ہوئے بے جان جسم کو گھورتا رہا پھر پلٹ کر پنجوں کے بل دوڑنے لگا پون کی گھنٹی کی آواز اور عمران کے خراتوں کی گونج مشترکہ طور پر کمرے کے سناٹے میں سنائی دے رہی تھی پھر عمران اچانک اس طرح ہر بڑا کر اٹھا تھا جیسے سونے میں ڈر گیا ہو چل نمہیں تک وہ پلنگ پر بیٹھا دیدے پھاڑے ادھر ادھر گھورتا رہا پھر نیچے اتر کر تیزی سے اس کمرے کی طرف لپکا جہاں پرائیویٹ فون موجود تھا دوسری جانب سے اسے بلیک زیرو نے کال کیا تھا عمران نے دیوار گیر کلوک کی طرف مائنی خیز نظروں سے دیکھا صبح کے پانچ بجنے والے تھے میں بہت دیر سے آپ کو مسلسل کال کر رہا ہوں جناب کیا صفدر کو کوئی حادثہ پیش آ گیا عمران نے تیزی سے پوچھا جی ہاں مگر آپ کو کیسے معلوم ہوا کومن سنس دوسری صورت میں تم اس وقت مجھے نیند سے اٹھانے کی جرت کبھی نہ کرتے آپ کا اندازہ سو فیسدی درست ہے تفصیل بیان کرو بلیک زیرو عمران اپنی غنودگی پر مکمل قابو پاتے ہوئے بولا اب سے ٹھیک چار گھنٹے بیشتر مونا کو قتل کر دیا گیا صفدر اس کا تاقب کرتا ہوا ہارلے سٹریٹ کی آبادی کے درمیان والے پارک تک گیا تھا اس کے بیان کے مطابق مونا کو وہاں تقریباً چالیس منٹ تنہا گزارنے پڑے تھے اس کے بعد ہی فضل خان نے اسے آواز دے کر مخاطب کیا تھا کیا مطلب کیا وہ وہاں پہلے اسے موجود تھا صفدر کا یہی خیال ہے جناب غالباً اسے مونا کے کیے جانے والے تاقب کا علم پہلے ہی ہو چکا تھا بلیک زیرو نے کہا پھر جلدی جلدی تفصیل دھوہرانے لگا صفدر کا پروگرام دراصل یہ تھا کہ وہ این اس وقت فضل خان پر ہار ڈال تھا جب وہ یاشی میں مصروف ہوتا لیکن ٹھیک اسی وقت کسی نے اس پر پوشت کی جانب سے چھلانگ لگا دی حملہ اس قدر اچانک اور خلافے توقع تھا کہ صفدر کو سملنے کھا موقع نہ مل سکا حملہ آورنے بعد میں فضل خان کی طرف سے ملنے والی ہدایت پر کسی تیز ہار آلے سے صفدر کی گردن پر وار کیا تھا لیکن اس کا ہاتھ بھہ گیا غالباً وہ حملہ ایرانی ساخت کے خنجر سے کیا گیا تھا تم نے اس کا اندازہ کیسے لگا لیا اس گہرے زخم سے جو صفدر کے بائیں شانے پر موجود ہے کیا فضل خان نے اپنے آدمی کی کوئی مدد نہیں کی تھی جی نہیں ممکن ہے اسے حملہ آور کی صلاحیت پر اندہ اعتقاد رہا ہو بہرحال صفدر حملے کے پورن ہی بات تڑپا تھا اور اس کے ساتھ ہی بسات بھی پلٹ گئی وہ بڑی آسانی سے اپنے دشمن کو مار لینے میں کامیاب ہو گیا پھر وہ وہاں رکا نہیں تھا بعد میں اس نے مجھے سکھ زیرو کے ٹرانس میٹر پر حالات سے مطلع کیا تھا عمران نے بھیانک سنجیدگی سے پوچھا کیا صفدر کو بہت کاری زخم لگا ہے جی ہاں ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق اسے کم از کم پندرہ دن تک بستر پر رہنا ہوگا کیا وہ کسی حسبتال میں داخل ہو گیا ہے اس کا مشورہ اسے میں نے ہی دیا تھا تم نے ہماکت کی ہے بلیک زیرو جتنی جلدی ممکن ہو صفدر کو حسبتال سے ہٹا کر دانش منزل پہنچا دو لیکن جناب اس کی حالت بکو مت بلیک زیرو عمران سخت آواز میں بولا فضل خان کے گرگے صبح ہوتے ہی قربجوار کے حسبتالوں میں پھیل کر کسی ایسے زخمی کی تلاش شروع کر دیں گے جو نصف شب یا اس کے بعد ایڈمٹ کیا گیا ہو نہیں بلیک زیرو ہمارے لیے صفدر کو بچانے کا صرف یہی ایک طریقہ ہے کہ اسے جتنی جلدی ممکن ہو حسبتال سے ہٹا دیا جائے اگر آپ کا یہی حکم ہے تو میں پندرہ منٹ کے اندر اندر اس کا بندوبست کیے دیتا ہوں ٹھیک ہے دوبارہ تم مجھے دانش منزل سے فون کر کے باقی حالات سے آگاہ کرو گے عمران نے سنجیدگی سے جواب دیا اور ریسیور ہک پر لٹکا کر کمرے میں بڑی بیچینی سے ٹہلنے لگا صفتر پر کیے جانے والے جان لیوہ حملے کی اطلاع نے بری طرح نروس کر دیا تھا عمران کو صفتر کی صلاحیتوں پر ہمیشہ سب سے زیادہ اعتماد رہا تھا وہ اسے اپنا دستے راست ہی سمجھتا تھا لیکن موجودہ صورتحال میں وہ بھی فضل خان کے مقابلے میں مار کھا چکا تھا اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ فضل خان شروع اسے مونا کے تاقب سے واقف رہا ہوگا صفتر خدا کی قسم اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں فضل خان کی سات پشتوں تک کو بڑی عبرتناک موت ماروں گا عمران ہاتھ ملتا ہوا بربڑ آیا تم مجھے اپنے سگے بھائی سے بھی زیادہ عزیز ہو عمران بد بدانے کے ساتھ ساتھ ٹہلتا جا رہا تھا اس کے دونوں ہاتھ کی مٹھیاں پوری قوت سے بینچی ہوئی تھی اور چہرہ بڑے بیانک انداز میں پسینے سے شرابور ہو رہا تھا ٹھیک بیس منٹ بعد اسے بلیک زیرو کی کال دوبارہ موصول ہوئی تھی میں نے صفتر کو دانش منزل پہنچا دیا ہے ڈیوٹی سرجن نے ڈسچارج کرنے میں مضاحمت کی تھی لیکن میں نے سر سلطان کا ریفرنس دیکھ کر اسے مطمئن کر دیا صفتر کی طبیعت اب کیسی ہے پہلے کے مقابلے میں کچھ بہتر نظر آتی ہے لیکن غنودگی بدستور باقی ہے تم ڈاکٹر سر فراز کو فون کر کے وہاں بلالو عمران جلدی سے بولا میرے نام کے ساتھ ساتھ ڈیڈی کا ریفرنس بھی دے دینا وہ میرا خاص آدمی ہے بہتر ہے جناب ابھی رنگ کیے دیتا ہوں مونا کی لاش کیا ابھی تک جائے واردات پر موجود ہے ہو سکتا ہے میں نے آپ کو مطلع کیے بغیر پولیس کو آگاہ کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا بلیک زیرو نے جواب دیا پھر حادثے کی باقی تفصیلات بھی دوہراتا چلا گیا ٹھیک ہے جب تک میں ہدایت نہ دوں تم سفتر کے پاس ہی رہو گے کیا پولیس کو واردات کی اطلاع کر دی جائے نہیں تم سب سے پہلے ڈاکٹر سر فراز کو پلانے کے لیے فون کر دو دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی کال تین چار منٹ بعد ہی ریسیب کی گئی لائن پر خود فیاز موجود تھا کیپٹن فیاز سپیکنگ فیاز کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی کون ہے تمہیں میرے نام سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے عمران نے فوری طور پر اپنی سکیم میں تبدیلی کرتے ہوئے بدلی ہوئی آواز میں کہا کیا مطلب مطلب خود اخص کر لینا فیلحال کپڑے تبدیل کر کے سیدھے ہارلے سٹریٹ پر چلے جاؤ عبادی کے درمیان پارک میں دو عدد لاشیں تمہاری منتظر ہیں کیا کہا دو لاشیں ہاں مائی جیئر کیپٹن اور تمہاری اطلاع کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ ان دونوں لاشوں کا تعلق فضل خان کے گروہ سے ہے اوہ لیکن تم کون ہو کیا میں یہی سمجھ لوں کہ تم جیمی کی پارٹی کے کوئی فرد ہو جو چاہے سمجھ لو میرے اوپر تمہاری کیا سارائیوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا ویسے مجھے یقین ہے کہ تم اس لڑکی کی لاش کو دیکھ کر ضرور محضوظ ہوگے جو بلکل برہنہ حالت میں ملے گی ویسے اگر تمہیں نہ گوار نہ گزرے تو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ وہ لڑکی آدم چیمبرز کے دوسرے فلور پر واقع برائٹ لائن کے آفیس میں بطور اسٹینو ٹائپسٹ کام کرتی تھی اور تمہارے چاہیتے دوست علی امران کا آفیس تیسے فلور پر ہے کیا مطلب پیاز نے تیزی سے پوچھا کیا امران کا اس حادثے سے کوئی تعلق ہے نہیں میں نے امران کا ریفرنس محض اس لیے دیا تھا کہ تم اسے موجودہ معاملات سے دور ہی رکھو برنا مجھے اس کی موت پر بھی کوئی افسوس نہیں ہوگا امنان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے پیاز نے جلدی سے کہا پھر تیزی سے پوچھ بیٹھا ابھی تو تم نے کہا تھا کہ مقتول لڑکی کا تعلق فضل خان کے گروہ سے ہے اب بھی یہی کہہ رہا ہوں برائٹ لائن کی ملازمت اس نے پولیس کو مطمئن کرنے کے لیے اختیار کر رکھی تھی ہم گویا میرا اندازہ ٹھیک ہی ہے کہاں کی سوچ رہے ہو مسٹر پیاز میں یہ بات بڑے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تمہارا تعلق سو فیسدی جمی کی پارٹی سے ہے اور میں تم لوگوں کو اب بتا دوں گا کہ کیپٹن فیاز اگر چاہے تو تم لوگوں کو سڑکوں پر بھیک مانگنے پر بھی مجبور کر سکتا ہے کوشش کر دیکھو شاید تمہارے خواب پورے ہو ہی جائیں لیکن اس تے پیشتر میں فضل خان کے گروہ کے ایک ایک فرد کو چن چن کر مار چکا ہوں گا جب تک میری یہ حسرت پوری نہیں ہوتی تمہارے باپ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ میں کون ہوں شٹ آف رسیور پر کیپٹن فیاز کی دھار سن کر عمران کے کان کے پردے تک جن جنا اٹھے تھے فون پر کیوں اچھل کود رہے ہو کیپٹن عمران نے بدستور بدلی ہوئی آواز میں کہا پھر انتہائی صفاکانہ انداز میں بولا لاش کی اطلاع میں نے تم کو صرف اس لیے دی تھی کہ تم ان کی تجہیز و تکفین ان کا بندوبست کرا دو اس سے زیادہ تم کچھ اور کر بھی نہیں سکتے یہ میرا چیلنج ہے دوسری طرف سے کیپٹن فیاز نے ایک بار پھر گرجدار آواز میں کچھ کہا تھا لیکن عمران اس کا جملہ نہیں سن سکا سن بھی کیسے سکتا تھا جبکہ اپنی بات مکمل کرتے ہی اس نے رسیور کان سے دور ہٹا لیا تھا پھر اس نے رسیور کریڈل پر رکھ کر جیب سے چوہنگم نکال لی اور موں میں ڈال کر چوبانے لگا چہرے پر دوبارہ گہری سنجیدگی کے تاثرات پھیل کر گہرے ہونے لگے تھے عمران نے اپنی ٹیکسی بندرگاہ سے تقریباً سو اگز پہلے ہی رکوائی تھی پھر بلدہ کر کے پیدل ہی چل پڑا اس وقت وہ میک اپ میں تھا بورے رنگ کی گھنی مونچ اور فرنچ کٹ داڑی نے اس کی شخصیت کو بڑا پوروکار بنا رکھا تھا بندرگاہ تک آنے کا مقصد راجو کی نکرانی کی سوا کچھ اور نہیں تھا گزشتہ رات کو پیش آنے والے حادثات کے بعد اس نے یہی سوچا تھا کہ راجو کے ذریعے فزل خان تک پہنچنے کی کوشش کی جائے گھر سے وہ اپنی ٹویسٹر پر نکل کر سیدھا مورگن کے شراب خانے کی طرف گیا تھا راجو اس وقت وہی موجود تھا اس کے ساتھ ایک دبلہ پتلا آدمی بھی تھا تھوڑی دیر تک وہ شراب خانے میں بیٹھے پیتے رہے پھر انہوں نے باہر آ کر ایک ٹیکسی روکی تھی عمران اپنی ٹویسٹر چونکہ خاصی دور چھوڑایا تھا اس لیے اس نے بھی جلدی میں دوسری ٹیکسی انگیج کر لی تاکب کا سلسلہ بندرگاہ پہنچ کر ختم ہوا آٹھ نمبر ورد پر کھڑا ہوا گولف لائن کا جہاز اپنے مسافروں کو اتار رہا تھا مسافروں کے ساتھ ساتھ ان کو خوش آمدید کہنے والوں کا بھی اچھا خاصا حجوم تھا عمران اسی بھیڑ بھار میں لوگوں سے ٹکراتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا لیکن ایک لمحے کے لیے بھی وہ راجو اور اس کے ساتھی سے بے خبر نہیں ہوا وہ دونوں اس کے آگے آگے چل رہے تھے راجو جہاز کے نزدیک پہنچ کر اوپر کھڑے ہوئے مسافروں کو گھورتا رہا پھر اس نے جیب سے گہرے سبز رنگ کا رومال نکال کر مو پہنچا اور بھیڑ کو چیرتا ہوا اس حصے کی طرف آ گیا جہاں زیادہ حجوم نہیں تھا عمران نے پرس کلاس کی گیلری میں کھڑے ہوئے ایک گہر ملکی کو بھی سبز رنگ کا رومال نکال کر مو صاف کرتے دیکھا تھا نتیجہ آخص کرنے میں اسے کوئی دشواری پیش نہیں آئی ظاہر ہے کہ راجو اور پرس کلاس کے اس مسافر نے ایک دوسرے کو شناخت کرنے کے لیے آپس میں سگنل کا تبادلہ کیا تھا عمران جلدی جلدی بلکہ جھپکانے لگا پھر وہ بھی مجمع سے دور ہٹ کر اسی طرف آ گیا جہاں راجو اپنے دوسرے ساتھی کے ساتھ کھڑا گفتگو کر رہا تھا پاسنا چکے زیادہ تھا اس لیے عمران ان کے درمیان ہونے والی بات چیت سن نہیں سکا تھا بہرحال وہ ایک ایسی پوزیشن پر موجود تھا جہاں سے راجو کے علاوہ پس گلاس پر سنجروں کو بھی بخوبی دیکھا جا سکتا تھا اچانک عمران نے راجو کو چونگ کر ایک طرف گھورتے دیکھا اس کا ساتھی بھی اسے جانے متوجہ ہو گیا پھر ظاہر ہے کہ عمران بھی پیچھے نہیں رہا ہوگا اس نے بھی بڑی خوبصورتی سے گھوم کر اس طرف دیکھا پھر اس کے ذہن میں سب سے پہلے جو نام آیا وہ فضل خان کے سوا کسی اور کا نہیں تھا جتے کے اعتبار سے اسے بھاری بھرکم ہی کہا جا سکتا تھا چہرے پر گہری گھمبیر سنجید کی تاری تھی آنکھوں پر چکے سیاہ رنگ کا چشمہ لگا ہوا تھا اس لیے عمران اس کی نگاہیں دیکھنے سے کاسر رہا جسم پر گہرے سرمئی رنگ کا سوٹ موجود تھا عمران اسے بغور دیکھتا رہا پھر اس نے گھوم کر راجو کی طرف دیکھا جو بدستور اپنی جگہ پر موجود تھا لیکن اس کا دوسرا ساتھی اب وہاں نہیں تھا عمران کی نگاہیں مجمع کی طرف پلٹ پڑیں اسے راجو کے ساتھی کی تلاش تھی پھر وہ بھی اسے نظر آ گیا عمران نے اسے بھاری بھرکم آدمی کے قریب منڈ لاتے دیکھا تھا اچانک عمران کے ذہن میں کوئی خیال تیزی سے اُبھرا دوسرے ہی لمحے وہ حجوم سے کچھ دور ہٹ کر کھڑا ہو گیا پھر اس نے جیب میں لگا ہوا بالپین نکال کر اس کی کلپ پر ہلکا سا دباؤ ڈالا بالپین کے سرے پر اُبھرنے والا آئیریل اتنا ہی مختصر تھا کہ اسے دور سے دیکھا نہیں جا سکتا تھا عمران نے بالپین کو ہونٹوں کے قریب کر لیا انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ کچھ سوچ رہا ہو لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی بالپین دراصل ایک طاقتور ٹرانس میٹر تھا جو سو فیسدی عمران کا اپنا لیوارٹری بھرک تھا ہیلو ہیلو بلیک زیرو کم آن دی لائن ایڈ ایکس ٹو کالنگ یو عمران کے ہونٹوں کے درمیان معمولی سی خلاپ پیدا ہو چکی تھی جس میں سے الفاظ نکل رہے تھے تین چار بار وہ انہی الفاظ کو دھوراتا رہا پھر اچانک بالپین پر بلیک زیرو کی مدھم آواز سنائی دی بلیک زیرو ٹرنڈنگ اوور ایکس ٹو عمران بولا دس منٹ کے اندر اندر بندرگاہ پر آ جاؤ ایڈ ایز ویری ارجنڈ میں تم کو برث نمبر آٹ پر ملوں گا ایک منٹ زائع کیے بغیر چل پڑو اوور رائٹ سر میں دس منٹ سے بھی پہلے پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں اوور ایٹ ایز آل عمران نے کہا پھر کلپ دوبارہ پش کر کے بالپین کو جیم میں رکھا اور ٹہلتا ہوا اس طرف آ گیا جہاں بھاری بھرکم آدمی کسی انگریز خاتون سے گفتگو کرنے میں مصروف تھا راجو کا دوسرا ساتھی بدستور اس کے قریب ہی موجود تھا دفتن کسی فوری خیال کے تحت لبکتا ہوا خاتون کے قریب آ گیا چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ بہت عرصے سے اس سے واقف تھا گوڈ مارننگ میسیس جیسوزا ہاو دو یو جو اس نے چہرے پر مسکراہت بکھیرتے ہوئے بے تکلفانہ لہجے میں انگریز خاتون کو مخاطب کیا عورت کے ساتھ ہی بھاری بھرکم آدمی بھی چونکا تھا عمران کو اس نے بڑی معینی خیز نظروں سے گھورا لیکن عمران نے اس کا کوئی نورٹس نہیں لیا وہ بدستور انگریز خاتون کی طرف متوجہ تھا مسٹر ڈیسوزا نظر نہیں آ رہے عمران نے غیر ملکیوں جیسے انداز میں دریافت کیا کہ آپ تنہا آئی ہیں اور وہ آپ کی بیبی کیا نام تھا اس کا یس جولی مسٹر میرے خیال میں آپ کو یقیناً غلط فہمی ہوئی ہے عورت نے محضب انداز میں جواب دیا لیکن وہ بھی عمران ہی تھا بلیک زیرو کے آنے تھک وہ بھاری بھرکم آدمی کو الجھائے رکھنا چاہتا تھا آپ نے غالباً مجھے پہچانا نہیں عمران نے جلدی سے کہا پھر اپنا تعرف بھی قرار ڈالا میرا نام کیپٹن فراز ہے کیا آپ کو یاد نہیں آیا کہ ہماری پہلی ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب مسٹر ڈی سوزا اپنی فیملی کے ہمرا میرے جہاز کے فرز کلاس میں سفر کر رہے تھے غالباً وہ فرانس کے لئے آزمیں سفر تھے اور ڈالی اس وقت وہ ایک معصوم سی بچی تھی لیکن اب تو میں کسی مسٹر ڈی سوزا سے واقف نہیں ہوں جناب عورت اس بار کچھ کا آواز میں بولی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے اگر یہ غلط فہمی ہے تو میں بھی اسے قدرت کی کاریگری ہی کہوں گا اس لیے کہ مسٹر ڈی سوزا اور آپ کے ہلیے میں مجھے ذرا برابر کوئی فرق نظر نہیں آتا ہو سکتا ہے کہ وہ میری ہمشکل رہی ہو جی ہاں آپ دونوں کے چہرے حیرت انگیز طور پر ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں I'm really surprised کوئی بات نہیں اکثر اس قسم کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں بالکل آتے رہتے ہیں عمنان نے ہانک لگائی ایک بار میرے ساتھ بھی ایسا ہی اتفاق پیش آیا تھا ان دنوں میں مہرین کورس کے لیے امریکہ گیا ہوا تھا ہم تین لڑکے تھے ہمارا پلین وہاں رات کو پہنچا تھا اور اسی وقت ہم نے ہیڈ کوارٹر کو اپنی آمد کی اطلاع بھی دے دی تھی لیکن دوسری صبح جب میں ہوتل سے نکلا تو میرے گیر دچانک مردوں اور عورتوں کا حجوں مکٹھا ہو گیا جانتی ہیں ایسا کیوں ہوا تھا وہ دراصل مجھے ٹونی کرٹ سمجھ کر آرٹوگراف لینا چاہتے تھے میرا خیال ہے کہ آپ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں اس بار عورت کی بجائے بھاری برکم آدمی نے کہا لہجہ انتہائی رکھا تھا بہرحال امران نے کم از کم اس کی آواز تو سن ہی لی تھی اگر آپ کو میری مداخلت ناغوار گزری ہے تو میں معافی کا خواستگار ہوں امران نے بڑے محذب انداز میں اس سے کہا دراصل ان خاتون کو دیکھ کر مجھے پرانے واقعات یاد آگئے تھے ٹھیک اسی وقت امران کی نظر بلیک زیرو پر پڑی تھی جو مجمع کو چیرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا ایک بار ان دونوں کی نگاہیں آپس میں ٹکرائی تھی لیکن امران چکے میک اپ میں تھا اس لیے بلیک زیرو اسے شناک نہیں کر سکا میں ایک بار پھر مازے چاہتا ہوں محترم امران نے بھاری بھر کم فرد سے کہا پھر جیب سے رومال نکالتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا ویسے رومال نکالتے وقت اس نے جان بوجھ کر وہ سفید رنگ کا چکور کارڈ بھی جیب سے گرا دیا تھا جس کے دونوں طرف سبز رنگ کے دائرے موجود تھے اور اس کے پیچھے گرین اسپارڈ بھی پرنٹڈ تھا اس قسم کے بہت سارے کارڈ اس نے بنا رکھے تھے تاکہ موقع کے اعتبار سے انہیں استعمال کیا جا سکتا اس وقت بھی اس نے کارڈ محض اس لیے گرایا تھا کہ وہ بھاری بھر کم آدمی کی اصلیت معلوم کرنا چاہتا تھا امران کو اپنے مقصد میں ناکامی نہیں ہوئی اس نے بھاری بھر کم آدمی کو چونگ کر تیزی سے کارڈ اٹھاتے دیکھا تھا پھر وہ تیزی سے امران کی جانے پلٹا بھی تھا لیکن امران اس عرصے میں لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا کسٹم شیڈ میں گھستا چلا گیا پھر وہ شیڈ کو عبور کر کے دوسری جانب سے باہر آ گیا اور اب وہ بڑی تیزی سے ایک پبلک لیٹرین میں داخل ہو رہا تھا دو منٹ بعد جب وہ لیٹرین سے باہر آیا تو اس کا چہرہ داڑی اور مونچ کی قید سے آزاد ہو چکا تھا کمیز اس نے لیٹرین میں اتار پھینکی تھی اس لیے اب پتلون کے اوپر اتبار سے بھی وہ اب کوئی بدیسی نہیں لگ رہا تھا چہرے سے ریڈی میڈ میک اپ کی باریک جلی اتارنے میں اسے بہ مشکل آدھے منٹ کا وقفہ لگا ہوگا ایک بار پھر وہ آٹھ نمبر کی برت پر موجود تھا لیکن اب وہ کسی کالج کے شوکین مزاج طلبہ جیسے انداز میں پتلون کی جیب میں ہار ڈالے ٹہل رہا تھا بھاری برکم آدمی اس بار اسے تنہا نظر آیا حجوم کے درمیان اس کی تجسس سے بھرپور نگاہیں ادھر ادھر بھٹکتی پھر رہی تھی شاید اسے کیپٹن فراز کی تلاش رہی ہوگی عمران کے ہنٹوں پر شرارت امیز تبصم مچل پڑا دوسرے ہی لمحے وہ بلیک زیرو کی طرف بڑھنے لگا جو تھوڑے فاصلے پر اس کی طرف پشت کیے کھڑا تھا بلیک زیرو کے قریب پہنچ کر عمران کی توجہ ایک خوبصورت لیڈی پسنجر کی طرف ہو گئی پھر ظاہر ہے کہ وہ قطعی نیچرل انداز میں بلیک زیرو سے ٹکرایا ہوگا ایم سوری مسٹر عمران نے بلیک زیرو کو مخاطب کرتے ہوئے انچی آواز میں کہا ایڈ ایز آل رائٹ بلیک زیرو اب بھی عمران کو شناکت کرنے سے کاثر رہا شیڈ نمبر گیارہ کے قریب کھڑے ہوئے بھاری بھر کم آدمی کا تاقب کرو وہ گہرے سرمئی رنگ کے سوٹ میں ہے عمران نے اس بار اپنی اصلی آواز میں کہا پھر تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا اس بار اس کا رخ اس حصے کی طرف تھا جہاں اس نے راجو کو چھوڑا تھا پھر اسے راجو بھی نظر آ گیا جو باہر نکلے ہوئے گیٹ کی طرف لپک رہا تھا اس کا دوسرا ساتھی غیر حاضر تھا عمران نے کسی خیال سے اپنے شانے اچھکائے پھر وہ بھی ایک مختصر سا راؤنڈ لے کر راجو کے تاقب میں چل پڑا باہر نکلتے وقت حجوم کی کسرت کی وجہ سے راجو اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا عمران نے بہ مشکل تمام کدھ کو گیٹ سے باہر نکالا اس کے لیے اسے حجوم کی لانت ملامت بھی سننی پڑی تھی لیکن اس وقت اسے لانت ملامت سے زیادہ راجو کی تلاش تھی کی تگو دو کے بعد وہ راجو کو دوبارہ ٹریس کر لینے میں کامیاب ہو گیا اس وقت وہ چوکلیٹ رنگ کی ایک اوپل میں اسی فرس گلاس کے پیسنجر کے ساتھ سوار ہو رہا تھا جسے عمران نے جہاز کی عرشے سے راجو کو سگنل کا جواب دیتے دیکھا تھا اوپل کے حرکت میں آتے ہی عمران ایک خالی ٹیکسی کی طرف لپکا لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے حاصل کر تھا ٹیکسی انگیج ہو گئی اس کے ستارے گردیشی میں تھے جو وہ کوئی دوسری ٹیکسی بھی حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا اسے بڑی شدد سے تاؤ آ رہا تھا لیکن اب سوائے تاؤ کھانے اور جھلاہٹ میں ہاتھ ملنے کے سوا وہ کچھ اور کر بھی نہیں سکتا تھا اس لیے کہ چوکلیٹی رنگ کی اوپل نگاہوں سے اوجل ہو چکی تھی عمران جلدی میں اس کے نمبر بھی نوٹ نہیں کر پایا تھا چند ثانیے تک وہ ٹیکسی سٹینڈ پر کھڑا اپنی ہماکت پر جل لاتا رہا پھر اس کے قدم بس سٹینڈ کی جانے بڑھنے لگے کرین سپورٹ کلیرنگ اور فاروڈنگ ایننسی کو آلمیں وجود میں آئے آج دوسرا دن تھا عمران کی ہدایت پر جولیا نے پرنسٹن سٹریٹ پر دو کمروں کا ایک آفیس کرائے پر لے لیا تھا پھر فاروڈ کے ساتھ اس نے عملے کے افراد کو جو چوہان تنویر نمانی اور صدیقی پر مشتمل تھا وہ ہدایتیں بھی دے دی تھی جو عمران کی طرف سے ملی تھی چنانچہ احکامات کی پیروی کرتے ہوئے ان سب بھی افراد نے اپنے پاکٹ پر سبز رنگ کا بیج لگا رکھا تھا جوزف کی یونی فارم بھی دوسروں سے مختلف نہیں تھی ویسے اب یہ دیگر بات تھی کہ سیاہ رنگت پر سفید لباس پہن کر وہ بلیک انڈ وائٹ کا اشتہار معلوم ہو رہا تھا دونوں کمروں کو عالی قسم کے فرنیچر سے آراستہ کیا گیا تھا پہلے کمرے میں جولیا تنویر نمانی اور صدیقی کی میزیں تھیں اور دوسرا کمرہ جس پر مینیجر کی تختی لگی ہوئی تھی چوہان کے قبضے میں تھا کمروں کی ترتیب میں چکے تنویر نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اس لیے ظاہر ہے کہ اس نے اپنی اور جولیا کی میز قریب قریب ہی رکھی ہوگی نمانی اور صدیقی کی میزیں سامنے تھی اور درمیان میں پیچ چھوڑ دیا گیا تھا بیرونی دروازے سے ملی ہوئی دیوار کے ساتھ فالتو کرسیاں آنے جانے والوں کے لیے رکھ دی گئی تھی بہرحال اس آفیس کے قیام پر تنویر سب سے زیادہ خوش تھا خوشی کا باعث جولیا تھی جس کے قرب کے لیے وہ ہمیشہ سے ہی انوکھے انوکھے خواب دیکھا کرتا تھا اس وقت بھی آفیس میں داخل ہوتے ہی اس نے جولیا کو بڑی رومان پرور نظروں سے دیکھا پھر صدیقی کو آنکھ مارتا ہوا اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا میرا خیال ہے کہ آج کل تمہاری صحت کچھ اچھی ہوتی جا رہی ہے صدیقی مسکر آیا آبو ہوا کا اثر ہے مائیڈیر تنویر نے جولیا کو کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے کہا لیکن میری رائے ذرا مختلف ہے نمانی بول پڑا اگر عمران بھی ہم میں شامل ہوتا تو محول زیادہ خوشگوار ہو سکتا تھا لانت بھیجو اس پر تنویر کا موٹ بگڑ گیا وہ شرفہ میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہے نہ ہو لیکن تم کو یہ بات ضرور ماننی پڑے گی کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کی صلاحیتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا صدیقی نے بھی تنویر کو چھیڑنے کی اگر سے نمانی کی ہاں میں ہاں ملانی شروع کر دی تمہیں احساسے کم طریقہ شکار معلوم ہوتے ہو تنویر نے جلدی سے کہا وہ محض احمق ہے ٹھیک ہے لیکن کیا تم انکار کر سکتے ہو کہ اس نے سینکڑوں موقعوں پر بڑے بڑے مجرموں کو چوہے کی طرح پکڑ کر قانون کے حوالے کیا ہے میں اسے اندوں کے ہاتھ بٹیر لگنے کے مترادف سمجھتا ہوں یہ تمہاری دھاندلی ہے تنویر نمانی بولا تمہیں عمران کا احسان مند ہونا چاہیے اس لیے کہ محض اسی کی وجہ سے ہم بارہا موت کے مو سے نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں تم اگر چاہو تو عمران کا وظیفہ پڑھنا بھی شروع کر دو مجھے کوئی اتراز نہ ہوگا جولیا صدیقی نے مسکراتے ہوئے سے مخاطب کیا تمہارا کا خیال ہے عمران کے بارے میں گریٹ شخصیت کا مالک ہے کیوں تنویر نمانی نے جلدی سے پوچھا اب تم کیا کہوگے اب مجھے بھی مجبورا جولیا کا ساتھ دینا ہوگا کیا مطلب جولیا تنویر کی طرف پلٹ پڑی میری وجہ سے تمہاری رائے کیوں بدل گئی ختم کرو اس بور ٹاپک کو تنویر نے تل ملاتے ہوئے جواب دیا پھر نمانی کو کہہ رالود نگاہوں سے گھورنے لگا جس نے عمران کا تذکرہ شروع کیا تھا یار مجھے کیوں نگاہوں نگاہوں میں عمرانی نے زیرے لب مسکراتے ہوئے کہا پھر میرے علاوہ ابھی جولیا بھی کہہ چکی ہے کہ وہ گریٹ شخصیت کا مالک ہے ممکن تھا کہ تنویر جلاہٹ کے طور پر عمران کے نام پر قصیدہ خوانے بھی شروع کر دیتا لیکن ٹھیک اسی وقت عمران دندناتا ہوا کمرے میں داخل ہوا پیچھے پیچھے جوزب بھی تھا جس کے چہرے پر اس وقت یتیمی برس رہی تھی سلام علیکم عمران نے درمیان میں کھڑے ہو کر سب کو مشترکہ سلام کیا پھر آگے بڑھ کر جولیا کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ کیا تنویر کے ساتھ ساتھ جولیا کے چہرے پر بھی سنجیدگی چھا گئی لیکن نومانی اور صدیقی کی ہنٹوں پر مسکراہت کھیل رہی تھی باس میں مر جاؤں گا جوزب نے عمران کے قریب آتے ہوئے رو دینے والے لہجے میں کہا تم اگر حکم دو تو میں کسی کتے کی لاش پر بیٹھ کر آن صبح آ سکتا ہوں لیکن یہ آٹھ گھنٹے کی ریوٹی ہاں آہ ہو ہو جوزب بھار جیسا موں کھول کر جماہی لیتے ہوئے بولا صبح سے ایک موند بھی حلق کے نیچے نہیں اتری جوزب دور ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے عمران نے پلکے جھپکاتے ہوئے کہا تجھے ہر قیمت پر ٹیوٹی دینی ہوگی دوسری صورت میں مجھے مجبورن تجھے کم از کم ڈیڑھ ہزار بیٹھک لگانے کا حکم دینا ہوگا میں دو ہزار بیٹھ کے بھی لگا لوں گا بوس لیکن یہ ڈیوٹی میری جان لے لے گی پلیز بوس اگر یہ ممکن نہیں ہے تو مجھے صرف ایک گھنٹے کی چھٹی دلا دو میں قریب کے بار سے حلق تر کر کے ابھی واپس آ جاؤں گا نہ ممکن ہے تجھے ڈیوٹی پر شراب پینے کی اجازت نہیں مل سکتی رحم کرو بوس جوزف گھر گھرانے لگا گیٹ آؤٹ تنویر کی جلاہٹ کی تان جوزف پر ٹوٹی تھی میں ملازموں کا سر چڑھنا پسند نہیں کرتا تم چپ رہو مسٹر جوزف بگڑے ہوئے تیور کے ساتھ بولا میں تم سے بات نہیں کر رہا ہوں نکل جاؤ باہر ورنہ دماغ کے سارے کیڑے جھاڑ کر رکھ دوں گا تنویر کھڑا ہو کر آستین چڑھانے لگا پھر قبل اس کے کے بعد بڑھتی امنان جوزف سے مخاطب ہو گیا جوزف کے بچے کیوں تیری ہڈیاں کھجلا رہی ہیں چلا جا یہاں سے ورنہ کسی مردہ کرسچن کی روح تجھ پر منلانے لگے گی باپ رے جوزف نے جلدی سے اپنے سینے پر سلیب کا نشان بناتے ہوئے کہا پھر وہ تنویر کو گھورتا ہوا تیزی سے باہر نکل گیا تم یہاں کس لیے آئے ہو جوزف کے جانے کے بعد جولیہ نے اسے مخاطب کیا تنویر دوبارہ کرسی پر بیٹھ چکا تھا تمہاری خیر یدریافت کرنے کے لیے آیا تھا امران نے چور نظروں سے تنویر کو دیکھا تمہیں یہاں کسی قسم کی تکلیف تو نہیں ہے تمہیں اس کی فکر کیوں لاحق ہو گئی جولیہ نے اسے کہہ رالود نگاہوں سے گھورا ارے واہ کیا تم کچھ روز پہلے تک میری سٹینوں نہیں رہ چکی ہو کاموشی سے اٹھ کر چلتے پھرتے نظر آؤ ورنہ میں بہت بری طرح پیش آؤں گی اچھا امران مسمسی صورت بنائے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا پھر میزوں کے درمیان لیفٹ رائٹ شروع کر دی نمانی اور صدیقی بدستور ہنس رہے تھے لیکن تنویر اس کے بس میں اگر ہوتا تو شاید اس وقت وہ امران کو اٹھا کر کھڑکی سے نیچے پھینک دینے سے بھی دریگ نہ کرتا کیا تم سیدھی طرح آفیس سے باہر نہیں نکلو گے جولیا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا تخاطب امران ہی سے تھا خدا کے گزب سے ڈرو جولیا کیا بھی خود تم نے مجھے چلتا پھرتا نظر آنے کیلئے نہیں کہا تھا صدیقی اس بار اپنے بھرپور کہکہ پر کابو نہ پاسکا تنویر کو بولنے کا موقع ہاتھ آ گیا تھا چنانچہ وہ بول پڑا اس میں آخر کہکہ لگانے کی کیا بات تھی اس نے صدیقی کو گھورتے ہوئے کہا بلکل بلکل امران برس پڑھنے والے انداز میں صدیقی کی طرف گھوم پڑا تنویر بیچارہ ٹھیکی تو کہہ رہا ہے تم کو آفیس ڈسپلن کا خیار رکھنا چاہیے ویسے بھی حلق پھاڑ کر ہنسنے والوں کو میں نے اکثر بابا بشیر نہیں میں بھول گیا وہ کیا کہتے ہیں اسے جس مرض میں مفتلا ہو کر آدمی اپنی کرسی پر سپنچ کی گدی رکھنا شروع کر دیتا ہے یار نمانی تم ہی بتا دونا امران تنویر نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا تم چاہے بےہودگی کرو لیکن میرا نام لینے کی کوشش مت کرنا کیا مطلب کیا تمہیں صدیقی کے کہکے پر کوئی اتراز نہیں تھا تمہیں ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے اسوں سے مفت میں تعلقات خراب کرتا پھروں اور نہیں تو کیا امران نے ہاتھ نچاتے ہوئے کہا پھر دوبارہ جولیا کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ کیا جولیا نے کوئی سوال کرنا چاہا تھا لیکن ٹھیک اسی وقت پھون کی گھنٹی بجی اور اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا لیکن اس کی نگاہیں بدستور امران پر جمع ہوئی تھی جو جیب سے چونگم کا پیکٹ نکال کر پھارنے میں مصروف تھا نمانی اور صدیقی بدستور امران کو دیکھے جا رہے تھے یس پلیز یس پلیز جولیا نے ریسیور اٹھا کر ماؤت پیس میں کہا پھر دوسرے ہی لمحے سنبھل کر بیٹھ گئی جی ہاں میں جولیا بول رہی ہوں آپ کا خیال درست ہے جناب وہ اس وقت آفیسی میں موجود ہے بہتر ہے میں باقی سٹاف کو بھی مطلع کیے دیتی ہوں رائٹ سر جولیا نے کمرے میں چلی گئی دس منٹ بعد جاری کیے جانے والے آفیس سرکولر سے یہ بات سب کو معلوم ہو چکی تھی کہ امران کو بھی عملے میں شامل کر لیا گیا ہے تنویر نے بڑی بددلی سے اس نوٹس پر دستخط کیے پھر کرسی پر پہلو بدلنے لگا تنویر نے بڑی بددلی سے اس نوٹس پر دستخط کیے پھر کرسی پر پہلو بدلنے لگا پلیٹ میں داخل ہو کر امران سیدھا اس کمرے کی طرف گیا تھا جہاں اس کا پرائیویٹ فون موجود تھا بلیک زیرو سے بھاری بھرکم آدمی کے تاقب کی کوئی ریپورٹ اسے ابھی تک نہیں ملی تھی اسے صبح سے اب تک اتنا موقع ہی نہیں ملا تھا کہ وہ حالات معلوم کر سکتا فون سے منسلک آٹومیٹک ٹیپ ریکارڈر کو دیکھنے کے بعد اس نے بلیک زیرو کو فون کرنے کا ارادہ ملتوی کیا ٹیپ ریوائنڈ کر کے آن کر دیا گیا اور اب وہ بڑی توجہ سے اس پیغام کو سن رہا تھا جو اس کی گیر موجودگی میں بلیک زیرو کی طرف سے ٹیپ ہوا تھا بندرگاہ پر آپ سے ملاقات ہونے کے بعد ہی میں مشتبہ شخص کے پیچھے لگ گیا تھا بندرگاہ کے علاقے میں وہ تقریباً ایک گھنٹے رکا تھا اس عرصے میں وہ وہاں صرف دو آدمیوں سے ملا تھا پہلی شخصیت پرنس اخلاق کی تھی جو آن ڈیوٹی تھا اور دوسری شخصیت ایک مقامی جہوری سیٹ درگا پرشات کی تھی دونوں ملاقاتوں میں اسے بمشکل آٹھ یا دس منٹ لگے ہوں گے پرنس اخلاق نے ملاقات کے درمیان دونوں ملاقاتوں میں اسے بمشکل آٹھ یا دس منٹ لگے ہوں گے پرنس اخلاق نے ملاقات کے درمیان اسے سگار کا ایک ڈبہ دیا تھا جسے مشتبہ آدمی نے کھول کر دیکھا تھا میں اس وقت زیادہ دور نہیں تھا اس لیے ایک جھلک دیکھنے میں کامیاب ہو گیا وہ غیر ملکی سگھار ہی تھے بعد میں اور ڈبا سیٹ درگا پرشاد کے حوالے کر دیا گیا بندرگاہ سے روانہ ہو کر وہ دس منٹ کے لیے سجن آبدی کے کلینک پر رکھا پھر سیدھا اپنی کیامگاہ نمبر 21 پاک لین آ گیا کیامگاہ کے باہر جو نیم پلیٹ موجود ہے اس پر ایم پی افغانی ریٹائرڈ انجینئر کے حروف موجود ہیں قربو جوار کے رہنے والوں سے تفتیش کرنے پر پتا چلا کہ افغانی ایک پرہیزگار اور نیک طبیعت کا مالک ہے کسی زمانے میں وہ حکومت کی جہاز لائن کمپنی میں پسٹ انجینئر کے عودے پر فائز رہ چکا ہے کیامگاہ پر اس کے اور ایک افغانی ملازم کے سوا اور کوئی نہیں رہتا میں چار بجے تک اس کی کیامگاہ پر موجود رہا لیکن وہ دوبارہ باہر نہیں نکلا اس کے بعد سے اب تک میں آپ کو متعدد بار پھون کر چکا ہوں اور اب پیغام ٹیپ کرا رہا ہوں بلیک زیرو ٹائم ون ایٹ ون فائیو امنان نے ٹیپ آف کر کے بلیک زیرو کے نمبر ڈائل کیے ہیلو رابطہ قائم ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگی کال خود بلیک زیرو نے رسیب کی امنان پروم دیس اینڈ امنان نے سنجیدگی سے کہا تمہارا دیا ہوا پیغام میں سن چکا ہوں لیکن ایک بات باقی رہ جاتی ہے کیا افغانی نے کسی سیاہ رنگ کی لنکن میں سفر کیا تھا جی نہیں وہ ہلکے سبز رنگ کی شیولٹ میں تھا سیڑ درگا پرشاد سے وہ کتنی دیر کے لیے ملا تھا میرا خیال ہے صرف دو منٹ کے لیے تمہیں یقین ہے کہ اس ڈبے میں غیر ملکی سگار ہی بھرے ہوئے تھے جی ہاں جناب میرا خیال یہی ہے ویسے افغانی نے وہ ڈبا میری موجودگی ہی میں کھولا تھا ایک بات اور امران نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا پرنس نے جس وقت وہ ڈبا افغانی کو دیا تھا کیا وہ اس وقت پوری طرح سے پیک کیا ہوا تھا جی ہاں پیکنگ بھی میری موجودگی میں ہی کھولی گئی تھی کیا ہماری ٹیم میں کوئی ایسا شخص ہے جو درگا پرشاد سے ملتا جلتا ہو میں سمجھ رہا ہوں جناب چوہان بڑی خوبصورتی سے اس کے میک اپ میں چل سکتا ہے بلیک زیرو میں تمہارے ذمہ ایک کام سوپ رہا ہوں درگا پرشاد کو اغوا کر کے صبح تک دانش منزل پہنچا دو یہ بہت ضروری ہے لیکن کام انتہائی ہوشیاری سے کرنا آپ مطمئن رہے جناب لیکن کیا آپ درگا پرشاد پر اس وقت میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتا امنان نے تیزی سے کہا پھر رابطہ ختم کر کے جولیا کے نمبر ڈائل کرنے لگا ایک منٹ بعد ہی وہ جولیا کو ہدایت دے رہا تھا جولیا ایڈ ایس ایکس ٹو اس نے ایکس ٹو کے مخصوص لہجے میں گہری سنجیدگی سے کہا چوہان کو آج رات بارہ بجے سے پہلے ایک مخصوص میک اپ میں دانش منزل پہنچنا ہے میک اپ کرنے کے لیے اس کا سرافہ بزار کے مشہور جہوری سیڈ درگا پرشاد کے ہلیے کا بغور جائزہ لینا ضروری ہے بہتر ہے جناب میں ابھی اسے ہدایت کیے دیتی ہوں دوسری بات صدیقی کو نمبر اکیس پاک لین میں رہنے والے ایک شخص ایم پی افغانی کی نگرانی پر معمور کر دو افغانی کے بارے میں مجھے اس کی گزشتہ زندگی کے واقعات درکار ہیں میں تمہیں کل صبح کسی وقت دوبارہ کال کروں گا اس وقت تک صدیقی کو اپنا کام مکمل کر لینا چاہیے یہ بہت ضروری ہے ایسا ہی ہوگا جناب جولیا نے کہا پھر جلدی سے بولی آپ کی ہدایت پر امران کو بھی ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس بار اس کی کیا حیثیت ہوگی جولیا اچانک امران نے سخت لہجے میں جواب دیا میں پہلے بھی متعدد بار تم لوگوں کو سمجھا چکا ہوں کہ امران بہترین صلاحیتوں کا مالک ہے یہ بات دوسری ہے کہ وہ خود کو ہمیشہ احمق ثابت کرتا ہے لیکن کیا وہ اپنی ہماکتوں کے باوجود آج تک کبھی ناکام ہوا ہے سوری سر دراصل میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ کیا اسے چوہان پر بھی فوقیت حاصل رہے گی یہ اس کی اپنی مرضی پر منحصر ہے تم میں سے کوئی بھی اس سے علجنے کی کوشش نہیں کرے گا جولیا سے رابطہ ختم کر کے امران دوسرے کمرے میں آ گیا سلیمان نے اسے بتایا تھا کہ صبح سے اب تک کیپٹن فیاز اسے کئی بار کال کر چکا ہے اس نے یہ ہدایت بھی دی تھی کہ امران کے آتے ہی اسے مطلع کر دیا جائے نیند سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی چیز اہم نہیں ہے سلیمان پیارے اس لیے تو چک چاپ دفع ہو جا امران نے اپنے دونوں ہاتھ پیزاں میں پھیلا کر طبیل انگڑائی لیتے ہوئے کہا میں اس وقت پیٹ بھر کر سونا چاہتا ہوں دس پجے رات سے پہلے مجھے جگانے کی کوشش مت کرنا کیپٹن فیاز کی بجائے پھر سلیمان کے جاتے ہی اس نے فون کا ریسیور اٹھا کر الگ رکھا اور تھکے ہوئے انداز میں پلنگ پر جوتوں سمیت ڈھیر ہو گیا دس منٹ بعد ہی وہ نیند کی آگوش میں پہنچ گیا کمرے میں اب صرف اس کے خراتے گونج رہے تھے سلیمان نے ٹھیک دس بجے اسے بیدار کر کے چائے کی پیالی پیش کی امران چل لمحات تک پلنگ پر بیٹھا آنکھیں ملتا رہا پھر سلیمان کو درازی عمر کی دعائیں دیتا ہوا چائے کی پیالی پر ٹوٹ پڑا چائے سے فراغت پا کر وہ سیدھا ڈریسنگ روم کی طرف گیا تھا پندرہ منٹ بعد جب وہ دوبارہ برامد ہوا تو اس کا ہلیہ بدل چکا تھا اس کے بدن پر اپسیاہ رنگ کی پتلون اور براؤن کلر کا چمڑے کا جیکٹ نظر آ رہا تھا ریڈی میٹ میک اپ نے چہرے کی ساخت کو بدل ڈالا تھا کمرے میں آ کر اس نے سیف میں دو عدد ریوالور اور کچھ فالتو راؤنڈ نکال کر جیب میں ڈالے پھر اس ٹینڈ سے فیلٹ ہیٹ ات اتار کر سر پر جمالی کیا آج کوئی تھائیں ٹھوئیں کا پروگرام ہے سلیمان نے پوچھا آئیں عمران دیدے نے چاہتا ہوا سلیمان کی طرف پلٹ پڑا ابے تُو نے یہ تھرڈ کلاس جاسوسی فلمیں کب سے دیکھنا شروع کر دیں میں کہتا ہوں دفع ہو جا فوراں میرے کمرے سے ورنہ غصے میں یہ بھی ممکن ہے کہ میں تجھ پر دو چار گولیاں برباد کر ڈالوں چل نکل یہاں سے ایک دم گیٹ آؤٹ پھر سلیمان کے جانے کے بعد عمران پچھلے راستے سے نیچے اترا اور پیدل ہی چل پڑا دس منٹ بعد اس نے قریبی گیراج سے اپنی موٹر سائیکل نکالی اور اس پر بیٹھ کر مورگن کے شراب کھانے کی طرف چل پڑا بندرگاہ پر راجو کے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد ہی اس نے یہ پروگرام بنا ڈالا تھا کہ وہ اس سے اپنی جلہ ہٹ کا بدلہ ضرور لے گا چنانچہ اس وقت وہ اسی ارادے سے نکلا تھا اس کے علاوہ وہ راجو سے اس غیر ملکی کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا جو اسے جہاز پر نظر آیا تھا مورگن کے شراب کھانے تک پہنچنے میں اسے بمشکل آٹھ منٹ لگے تھے لیکن راجو وہاں نہیں تھا امران تھوڑی دیر تک اسی علاقے میں منڈلاتا رہا پھر وہ ایک ویٹر کو لمبی ٹپ دے کر راجو کی کیامگاہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا راجو کی کیامگاہ مورگن کی شراب کھانے سے زیادہ دور نہیں تھی اس لیے امران نے اپنی موٹر سائیکل ایک محفوظ مقام پر کھڑی کی اور پیدل ہی چل پڑا ٹھیک آٹھ منٹ بعد وہ ایک ایسی امارت کی دوسری منزل کے ایک دروازے پر دستک دے رہا تھا جو شکستہ ہی کہی جا سکتی تھی دھانچے میں آنے والی تبدیلیاں اس بات کی ترجمانی کر رہی تھی کہ امارت میں رہنے والے فاکہ مست ہی رہے ہوں گے دوسری صورت میں وہ امارت کی ضروری مرمت تو ضرور ہی کر ڈالتے امارت غریب آبادی کی ایک بدبودار گلی کے آخری حصے پر واقعہ تھی دو تین دستکوں پر اندر سے کوئی جواب نہیں ملا لیکن چوتھی دستک پر کوئی اندر سے گورایا تھا کون ہے اللو کا پٹھا کیا دروازہ توڑنے کا ارادہ ہے آواز کے ساتھ ہی کسی کے قدموں کی آہٹ بھی دروازے کے قریب آتی سنائی دی امران نے جیب میں پڑے ہوئے ریوالور کے دستے پر اپنی گریفت مضبوط کر لی دروازہ خود راجو نے کھولا تھا امران پر نظر پڑتے ہی اس کی پہشانی پر لا تعداد سلوٹیں ابر آئیں کون ہو تم راجو نے سرد لہجے میں پوچھا مو سے خارج ہونے والا شراب کا بھب کا امران کے چہرے پر ہی پڑا تھا راجو تمہارا ہی نام ہے ہاں کیوں مجھے تم سے کوئی ضروری باتیں کرنی ہیں اندر آ جاؤں امران نے بڑی دلیری سے کہا پھر راجو کو ایک طرف ہٹاتا ہوا اندر داخل ہو گیا راجو نے کوئی مضاحمت نہیں کی لیکن اس کی خونخار نگاہیں بدستور امران پر جمی ہوئی تھی دروازے کو مکفل کر کے وہ بھی اندر کی طرف پلٹ آیا تیور بہت خراب نظر آ رہے تھے امران کمرے کے درمیان پہنچ کر اس میز پر بیٹھ کیا جس کے گرد چار کرسیاں پڑی تھی شراب کی ایک آدھی بوتل اور دو گلاس میز پر رکھے ہوئے تھے دو خالی بوتلیں فرش پر پڑی تھی راجو کے علاوہ اس کرسچن لڑکی نے بھی امران کو بڑی کینا توز نظروں سے گھورا جو میز پر پہلے ہی سے موجود تھی امران نے پہلے ہی نظر میں تار لیا تھا کہ وہ کوئی اچھے کردار کی مالک نہیں ہو سکتی دوسری صورت میں لباس کی اوریانی کے ساتھ ساتھ ہونٹوں کی پھیلی ہوئی لپسٹیک کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش ضرور کی گئی ہوتی اب بتاؤ دوست تم یہاں کس ارادے سے آئے ہو راجو نے امران کی پشت پر پہنچتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا ریولور تو وہ سی وقت نکال چکا تھا جب امران کمرے میں داخل ہوا تھا ادھر آ کر اتمنان سے اوہ امران نے راجو کے ہاتھ میں دبے ہوئے ریولور کو دیکھ کر جملہ نہ مکمل چھوڑ دیا پھر بڑی لاپ ارواحی سے بولا اس کھلونے کو جیب میں ڈال لو میں اگر کسی خطر نہ کہ رادے سے آیا ہوتا تو دروازہ کھلتے ہی تم سے نپٹ لیتا بکواس بند کرو راجو گر جا سیدھی طرح بتاؤ کہ تم یہاں کیوں آئے ہو ناممکن ہے ڈیر امران نے لاپرواحی کا مظاہرہ کیا جب تک تم اس ریولور کو جیب میں نہیں ڈالو گے میں آنے کا مقصد نہیں بتاؤں گا ہوش میں آجاؤ لڑکے راجو تم کو شوٹ بھی کرنے سے دریک نہیں کرے گا اچھا امران تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اب وہ راجو کے این سامنے بمشکل پندرہ فٹ کے فاصلے پر موجود تھا تم اس قدر دلیر بھی واقعہ ہوئے ہو مجھے اس کا علم پہلے نہیں تھا پانچ منٹ دے سکتا ہوں راجو کا لہجہ صفا کانہ ہو گیا اس کے بعد تمہارا جسم چلنی بھی ہو سکتا ہے ویسے تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ میں چکے دھما چوکڑی پسند نہیں کرتا اس لیے کاموش کھلونے ہی استعمال کرتا ہوں کیا سمجھے سمجھ تمہیں آج صبح ہو ہی گیا تھا جب تم بندرگاہ سے اس غیر ملکی کے ساتھ اوپل میں بیٹھے تھے کیا مطلب راجو چونگ کا کرسچن لڑکی نے بھی بڑی تیزی سے کرسی پر پہلو بدلا تھا مطلب یہ کہ سبز رمال والا سگنل تم لوگوں کے درمیان ایک دوسرے کو شناک کر لینے کا ذریعہ بنا تھا امنان بدستور بڑی لاپرواہی سے بولا اگر کہو تو یہ بھی بتا دوں کہ وہ غیر ملکی کون تھا کہاں سے آیا تھا اور تم سے کس لیے ملا تھا فضل خان کے آدمی معلوم ہوتے ہو کیوں ظاہر ہے جب تمہارا ساتھی فضل خان کے بیچے لگ سکتا ہے تو میں بھی تمہاری دم میں نمدہ فٹ کر سکتا ہوں امنان نے تضحیق آمیز لہجے سے جواب دیا اس کی نگاہیں بدستور راجو کی سنگلی پر جمع ہوئی تھی جو ٹریکر پر تھی اوہ کیا اب بھی تم یہاں آنے کا مقصد نہیں بتاؤگے مقصد تم کو معلوم ہے راجو امران بولا اپنی باس جمی سے کہو کہ وہ گرین اسپورٹ کے معاملے میں ہتھیار ڈال دے ورنہ ورنہ کیا کروگے تم راجو سام کی طرح بل کھا کر پھپکارا میں انکار کی صورت میں تم دونوں کو بھرے بازار میں گھسیٹ کر گولی مار دوں گا کلک کمرے میں ہلکی سی آواز گنجی راجو کی انگلی کا دباؤ ٹریکر پر بڑھتا چلا گیا لیکن امران بے خبر نہیں تھا اس نے بڑی پھرتی سے جست پھری اور بائیں جانب ہٹ گیا پہلی گولی نے دیوار کا پلاسٹری اکھاڑا تھا پھر باقی گولیوں کا بھی وہی انجام ہوا امران امران کو دیکھ رہی تھی دل میں اگر کوئی حسرت باقی رہ گئی ہو تو ریوالور دوبارہ روڈ کر لو امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور جواب میں راجو نے جل لاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ریوالور پھینک مارا اس کے ساتھ ہی اس نے امران پر چھلانگ بھی لگا دی لیکن امران اس کے لیے بھی تیار تھا دانی جانے بھٹتے وقت اس کی ٹانگ بھی چل گئی راجو موں کے بل فرش پر گرا تھا پھر امران نے اسے سملنے کا موقع نہیں دیا تھا امران نے راجو کو لاتوں پر رکھ لیا پھر اسی وقت رکھا تھا جب راجو بے ہوش ہو گیا لڑکی ہزیانی انداز میں چلاتی ہوئی دروازے کی طرف لپکی تھی لیکن امران اچھل کر راستے میں حائل ہو گیا پھر اس کا صرف ایک نپاتولہ ہاتھ لڑکی کے لیے کافی ثابت ہوا لڑکی کو چھوڑ کر امران دوبارہ راجو کی طرف متوجہ ہو گیا دو منٹ بعد وہ راجو کو کندے پر لادے نچلے زینوں پر نظر آیا تھا رات کے تقریباً ساڑھے گیانہ بجے تھے جب امران اپنے فلیٹ پر واپس آیا تھا راجو کو ایکس ٹو کے حوالے سے دانش منزل کے ایک کمرے میں بند کرا دینے کے بعد ہی اس نے اتمنان کا سانس لیا تھا لیکن فلیٹ میں قدم رکھتے ہی اس کا اتمنان ختم ہو گیا بجہ کیپٹن فیاز کی شکل میں وہاں پہلے ہی سے موجود تھی کہاں سے آ رہے ہو فیاز نے اس کے ہلیے کو مانی خیز نظروں سے گھورتے ہوئے سوال کیا تفریق انے گیا تھا سوپر امران نے ایک طویل جماحی لی تھی پھر تھکے ہوئے انداز میں ایک کرسی پر بیٹھ کیا میں آج تم کو صبحوں سے سینکڑوں بار فون کر چکا ہوں ضرور کیا ہوگا امران بولا لیکن اس میں تشویش کی کیا بات ہے پھون کا بل تو تمہارے محکمے کی جانب سے ادا کیا جائے گا تم صبحوں سے غائب تھے کسی دشمن نے اڑائی ہوگی مائے جیئر فیاز جس دن میں غائب ہو گیا اس روز قیامت آ جائے گی میں تمہیں کچھ ضروری معلومات فراہم کرنا چاہتا ہوں فیاز نے اپنی جلاہت پر کابو پاتے ہوئے کہا جلدی سے فراہم کر چکو فیاز مجھے اس وقت بڑی شدت سے نید آ رہی ہے ہو سکتا ہے وہ اطلاع تمہارے لیے بہت زیادہ اہم ثابت ہو قبل از وقت کیا کہہ سکتا ہوں مونہ کو قتل کر دیا گیا ہے مونہ امنان نے بڑی سادگی سے بلکہ جب کاتے ہوئے کہا یہ نام میرے لیے نیا ہے کون صاحب ہیں صاحب نہیں بلکہ صاحبات ہی پھر تو اچھا ہی ہوا میرا بس چلے تو دارالحکومت کی تمام لڑکیوں کو فانسی چڑھوا دوں کیا تم اس بات سے انکار کر سکو گے کہ یہ لڑکیاں ہی آبادی بڑھانے کا ذریعہ ثابت ہوتی ہیں مونہ کا تعلق فضل خان کے گروہ سے تھا پیاز اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولا تم شاید اسے جانتے بھی ہوگے آدم چیمبرز کے دوسرے فلور پر برائٹ لائنز میں ملازم تھی مونہ کے ساتھ ایک مرد کی لاش پر ملی تھی پیاز خون کے گھون پیتے ہوئے بولا پھر وہ تمام تفصیلات دھوراتا چلا گیا جو امران نہیں اسے فراہم کی تھی امران بڑی توجہ سے سنتا رہا اس کا مطلب یہ ہوا سوپر فیاز کہ اب فضل خان اور جیمی کے گروپ میں واقعیدہ ٹھن گئی ہے بیسی یہ اچھا ہوا ان کا اپس کا ٹکراؤ تمہارے لیے آسانیہ پیدا کر دے گا امران بولا پھر کچھ سوچتے ہوئے کہا کیا تم فضل خان کی اصلیت سے بھی واقف ہو چکے ہو میرا مقصد ہے کہ کیا وہ ابھی تک پولیس کے لیے ایک معمہ بنا ہوا ہے اسی بات کا جواب میں تم سے معلوم کرنا چاہتا ہوں فیاز نے سنجیدگی سے امران کے چہرے کا متعلیہ کرتے ہوئے پوچھا مجھ سے امران نے پلکے جپکاتے ہوئے کہا بھلا میں کیا کہہ سکتا ہوں امران یس جانے امران امران نے برجستہ کہا اور فیاز ہونٹ چبا کر رہ گیا گویا تم آسانی سے کچھ نہیں اگلو گے پیٹ بھرے کی باتیں ہیں سپر قسم لے لو جو صبح سے سوائے چاہے کہ کچھ اور پیٹ میں گیا ہو میں اگر چاہوں تو دوبارہ بھی تمہارے پیچھے سادہ لباس والوں کی پوری فوج لگا سکتا ہوں ایسی صورت میں وہ ایگریمنٹ بھی ختم ہو جائے گا جو مجرموں کی گرفتاری کے سلسلے میں ہمارے درمیان ہوا تھا آخر تم مجھے بتاتے کیوں نہیں کہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو پیاز نے تل ملا کر کرسی پر پہلو بدلا ابھی تک میں بھی کوئی آخری نتیجہ آخص نہیں کر سکا ہوں اس بار عمران نے سنجیدہ موٹ سے جواب دیا مجرم میری نظروں کے سامنے ضرور موجود ہے لیکن اس کی گرفتاری کے لیے ٹھو ثبوت فراہم کرنا ضروری ہے ہو سکتا ہے کہ اگلے چوبیس کھنٹوں کے اندر اندر میں فضل خان کو تمہارے حوالے کر دوں جیمی کے بارے میں تم نے کیا سوچا ہے میں اسے زیادہ اہمیت نہیں دے رہا ہوں اس لیے کہ وہ کسی بھی وقت بڑی آسانی سے ٹریپ کیا جا سکتا ہے اس کے باوجود تم خاموش بیٹھے ہو خاموش کہاں ہوں سوپر تم سے بات کر رہا ہوں پھر شروع کر دی ہماکت ہماکت اور علی مران کا چولی دامن کا ساتھ ہے اس لیے سبر کرو فیاز ڈیر بوکولک انفیوشیس سبر کا بھل میٹا ہوتا ہے ویسے ایک بات آج تک میری سمجھ میں نہیں آئی کہ بھلا چولی اور دامن کا ساتھ کس طرح ہو سکتا ہے اس لیے کہ چولی کیا بتاؤں فیاز یہ لفظ زبان پر آتے ہی نہ جانے کیوں میرا دل دھڑکنے لگتا ہے کیا تم اس کی وجہ بتا سکتے ہو باتوں میں اڑانے کی کوشش مت کرو عمران میں جانتا ہوں کہ فضل خان اور جیمی کی پارٹی میں کیوں تصادم ہوا ہے کیا مطلب گرین سپورٹ کلیرنگ فاروڈنگ ایجنسی میری آفیس سے زیادہ دور نہیں ہے فیاز نے مائنی خیز لہجے میں کہا وہ لڑکی بھی وہاں کے عملے میں شامل ہے جو تمہارے آفیس میں تھی ارے واہ اس میں بھلا میرا کیا قصور ہے عمران ہاتھ نچاتا ہوا بولا کوئی میں اس لڑکی کا ٹھیکے دار ہوں اس کی مرضی پر منحصر ہے جہاں چاہے ملازمت کر سکتی ہے تمہارے فرشتے بھی اس کا کچھ نہیں بھگاڑ سکتے آج صبح تم بھی وہاں گئے تھے اوہ تو تم کو یہ بھی معلوم ہو گیا عمران نے شرم سے دھورا ہوتے ہوئے کہا کیا بتاؤں فیاز جیر میں وہاں ہرگز نہ جاتا لیکن اس لڑکی کے ساتھ مجھے شاید وہ ہو گئی ہے وہی جس کے ہونے کے بعد آدمی کا میدہ چوپٹ ہو جاتا ہے کیا تمہیں امید ہے کہ اگلے چوبیس کھنٹوں میں تم مجرموں کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے فیاز نے ایک بار پھر کرسی پر بے چینی سے پہلو بدلا عمران کی بکواس کا اس نے کوئی نوٹس نہیں لیا تھا دوسری صورت میں اس کے فرشتے بھی عمران سے کچھ نہیں معلوم کر سکتے تھے موجودہ کیس میں تو وہ سو فیسدی عمران پر ہی تکیہ کیے ہوئے تھا اس کے سوا کوئی چارہ کار بھی نہیں تھا اس لیے کہ فضل خان کے بارے میں ابھی تک اس کی اپنی معلومات صفر سے آگے نہیں بڑھ سکی تھی یار فیاز تم آخر مجھے نجومی کیوں سمجھنے لگے ہو عمران بولا میں نے محض ایک امید ظاہر کی تھی ہو سکتا ہے کہ مجرم چوبیس کھنٹے سے پہلے ہی میری گرفت میں آ جائے یہ بھی ممکن ہے کہ مجھے ابھی مزید کچھ دنوں تک خاک چھاننی پڑے یہ بات تم غالباً پزل خان کے لیے کہہ رہے ہو جیمی کے بارے میں تمہارا کیا فیصلہ ہے پزل خان کی گرفتاری سے پیشتر اس پر ہار ڈالنا نامناسب ہے ویسے تمہاری اطلاع کے لیے میں بتا دوں کہ میں نے آج ہی اس کی ایک ایسے آدمی کو اپنی حراست میں لے لیا ہے جو جیمی کا دست راست ہے سلطانی گواہ بننے کی لالش میں آ کر اس نے مجھے وہ تمام باتیں بتا دی ہیں جو جیمی کو فانسی کے تختے تک لے جائیں گی تمہارا اشارہ راجو کی طرف تو نہیں ہے فیاز نے چونکتے ہوئے پوچھا ٹھیک سمجھے ہو عمران نے بدستور سنجیدگی سے جواب دیا اور تم نے راجو کو اپنی حراست میں لے رکھا ہے کیوں ہاں میں نے ایک پرائیوٹ حراست کھانا بھی بنا رکھا ہے کیا کروں پیٹ بھرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے ویسے تم اگر تمام زندگی بھی جھک مارتے رہو تو بھی اس حراست کھانے تک پہنچنے میں ناکام ہی رہو گے اس لیے پیارے فیاز اب تم ازراح کرم نو دو گیارہ ہو جاؤ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بات کا خاص خیال رکھنا صبح ہوتے ہی تم بازار سے کیل اور کانٹے ضرور خرید لینا میں سمجھا نہیں فیاز نے وضاحت چاہی ابھی تک میں بھی نہیں سمجھ سکا مگر بزرگوں کی زمانی ہمیشہ یہی سنا ہے کہ انسان کو کوئی مہم سر کرنے کے لیے کیل کانٹے سے ہوشیار رہنا چاہیے میری رائے مانو تو راجو کو میرے حوالے کر دو فیاز نے کہا ناممکن ہے میں ادھورہ کام کرنے کا عادی نہیں ہوں دوبارہ کب ملاقات ہوگی فیاز نے بحالت مجبوری اٹھتے ہوئے پوچھا عمران سے علجنا اس نے مسئلہ تن مناسب نہیں سمجھا تھا شاید کل صبح میں تم کو فون کر کے کچھ ضروری ہدایتیں دے سکوں گا عمران نے کہا پھر پھر لمبی جماہی لیتا ہوا اٹھا اور کپڑے اتارنے لگا ٹھیک ہے میں تمہاری کال کا منتظر رہوں گا فیاز نے عمران کو گھورتے ہوئے کہا پھر پلٹ کر پلٹ سے باہر نکلتا چلا گیا عمران نے کھلے ہوئے دروازے کو آنکھ ماری پھر سیٹی پر اسی انگریزی نغمے کی دھن بجاتا ہوا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھنے لگا دوسری صبح عمران نے جولیا کو فون کیا تھا جولیا ایڈ ایکس ٹو گوڈ مارننگ سر مارننگ کیا ریپورٹ ہے عمران نے ایکس ٹو کے مخصوص لہجے میں پوچھا چوہان گزشتہ رات ہی دانش منزل پہنچ گیا ہے وہ سیٹ درگا پرشاد کے میک اپ میں ہے صدیقی نے ایم پی افغانی کے بارے میں ریپورٹ دی ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ سے پیش تر حکومت کی ایک جہازران کمپنی میں فسٹ انجینئر کے عدے پر فائز تھا اس کے ریٹائرمنٹ کو چار ساڑھے چار سال کی مدد گزر چکی ہے صدیقی کی ریپورٹ کے مطابق اسے جبری طور پر ریٹائر کیا گیا تھا جبری طور سے کیا مراد ہے ملازمت کے دوران وہ آخری بار ہونگ کونگ کے سفر پر جہاز کے ساتھ گیا تھا واپسی پر مقامی کسٹم کی خفیہ فورس نے کسی شبہ کی بنا پر اس کے کیبن کی تلاشی لی تھی افغانی کے سامان میں کچھ ایسی چیزیں بھی ملی تھی جس کا لیگل امپورٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا اس کے علاوہ حکومت نے ان چیزوں کی درامت پر سختی سے بابندی لگا رکھی تھی افغانی چکے افسران کو مطمئن نہیں کر سکا اس لیے اسے ملازمت سے جبری ریٹائرمنٹ کے حکامات مل گئے معاملہ اس لیے نہیں اچھالا گیا کہ اس میں حکومت کی عزت کا سوال تھا ریٹائرمنٹ مل جانے کے بعد سے اب تک وہ کیا کرتا رہا ہے عمران نے پوچھا پرائیوٹ فرموں کے لیے کام کر رہا ہے جناب صدیقی سے کہو کہ نگرانی جاری رکھے اس کے علاوہ ٹیم کے تمام افراد کو ہدایت کر دو کہ وہ اپنے اپنے گھروں تک محدود ہو جائیں مجھے کسی وقت بھی ان کی ضرورت پڑھ سکتی ہے بہتر ہے جناب جولیا کے نمبر کاٹ کر اس نے دوسری کال کیپٹن فیاز کو کی تھی تو وقت کو کے این مطابق دوسری طرف سے خود فیاز نے کال رسیب کی تھی میں عمران بول رہا ہوں سوپر کیا تم کیل کانٹے سے تیار ہو ہاں مجھے تمہاری کال کا انتظار تھا گوڈ اگر اسی طرح سعادت مندی کے ساتھ میری ہدایت پر عمل کرتے رہے تو حکومت کے علاوہ بیوی کی نگاہوں میں بھی جلدی چڑھ جاؤ گے کیا صرف یہی کہنے کے لئے فون کیا تھا فیاز جھلا کر بولا عمران پلیز میں گزشتہ رات ایک منٹ کے لئے بھی نہیں سو سکا ہوں دماغی کمزوری ہوگی عمران نے ہانک لگائی خمیرہ گاؤ زبان جواہر امبری والا نہار مو چھے ماشا کھانا شروع کر دو ویسے خمیرہ ابریشم حکیم ارشد والا بھی چلے گا کیا میں فون بند کر دوں دوسری جانب سے فیاز کی آواز ابری ایسا غزم مت کرنا سوپر برنا گھاٹے میں رہو گے عمران نے تیزی سے کہا پھر سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے بولا اب اگر چاہو تو تم جمی پر ہار ڈال سکتے ہو کیا کوئی ٹھو سبوت تمہارے ہاتھ آ گیا ہے سبوت بھی تم کو جم ٹریڈرز کی عمارت میں مل جائے گا اس کے لئے تم کو گراؤنڈ فلور کے گودام نمبر تین کے تیخانے میں جانا ہوگا جہاں ٹنوں کے حساب سے ثبوت موجود ہے تمہیں ان باتوں کا علم کیسے ہوا خواب میں دیکھا تھا ویسے خواب میدے کی خرابی اسے ظہور پذیر ہوتے ہیں اس لئے فیلحال صرف اتنا کہوں گا کہ جمی پر اوچھا ہاتھ مر ڈالنا عمارت کو سادے لباس والوں کے ذریعے گھیرنے کے بعد ہی تم اندر قدم رکھنا باقی سب خیریت ہے اور خداوند کریم سے تمہاری خیریت نیک مطلوب ہے ہو سکتا ہے میں شام کو کسی وقت تم کو دوبارہ کال کروں عمران نے جملہ ختم کرتے ہی لائن منقطع کر دی پھر نیچے آ کر گیراج سے ٹویسٹر نکالی اور دانش منزل کے لئے روانہ ہو گیا درگا پرشاد کے اغواہ کی اطلاع سے رات کے پچھلے حصے میں ہی بلیک زیرو کی طرف سے مل چکی تھی دانش منزل پہنچ کر عمران کچھ دیر تک سبتر کی خیریت دریافت کرتا رہا پھر اس ساؤنڈ پروف کمرے میں آ گیا جہاں درگا پرشاد ایک صوفے پر بیٹھا گہری سوچ میں گرگ تھا دروازے کی آہٹ پر وہ چونکا پھر عمران پر نظر پڑتے ہی تیزی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا اس کی آنکھوں سے حیرت کا اظہار ہو رہا تھا تم اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو تم غالبن ڈی جی رحمان صاحب کے لڑکے علی عمران ہو درگا پرشاد نے عمران کو گھرتے ہوئے کہا پتا نہیں عمران نے بڑی سادگی سے کہا ممی سے پوچھ کر بتاؤں گا ویسے اب تک دوسروں کی زبانی میں نے یہی سنا ہے کہ میں ڈی جی رحمان صاحب کا ہی نورے نظر ہوں میں تم کو پہلی نظر میں پہچان گیا تھا لیکن کیا تم ان لوگوں سے واقف ہو جنہوں نے مجھے اگواہ کیا تھا رام رام کرو درگا پرشاد تم کوئی لڑکی نہیں ہو جو اگواہ کیا جاتا ویسے تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ تمہیں میرے ہی اکم پر زبردستی یہاں لیا گیا ہے آخری جملہ عمران نے گہری سنجیدگی سے ادا کیا کیا مطلب درگا پرشاد نے متحیرانہ انداز میں عمران کو گھورتے ہوئے سوال کیا مطلب کسی وقت فرصہ سے بتاؤں گا فی الحال صرف یہ جاننا پسند کروں گا کہ کل بندرگاہ کے علاقے میں افغانی نے تم کو سگار کا جو ڈبا دیا تھا اس کی کیا اصلیت ہے سگار کا ڈبا درگا پرشاد ایک لمحے کے لیے چونکا پھر ٹھہرے ہوئے انداز میں بولا وہ غیر ملکی سگار ہی تھے افغانی نے وہ ڈبا مجھے توفتن پیش کیا تھا دراصل میں سگار کے معاملے میں بہت دھنی واقع ہوا ہوں سگار چھوڑ اگر تم ہکہ بھی شروع کر دو تو بھی مجھے کوئی اتراز نہیں ہوگا لیکن میں نے ان سگاروں کی اہمیت ریافت کی تھی سگاروں کی اہمیت میں سمجھا نہیں میں بھی سگاروں کا لتی ہوں درگا پرشاد امران نے مائنی خیز انداز میں دیدے نچاتے ہوئے کہا کیا تم ان سگاروں میں سے کچھ مجھے بھی دے سکتے ہو لیکن شرط یہی ہوگی کہ سگار ٹوٹے ہوئے نہ ہوں تتت تم شاید مزاق کر رہے ہو درگا پرشاد نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی اس کے چہرے پر پھیلنے والی زردی امران کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکی تھی افغانی کو کب سے جانتے ہو امران نے پوچھا گزشتہ تین چار سال سے کیا میرا یہ خیال ٹھیک ہے کہ افغانی اور فضل خان ایک ہی شخصیت کے دو مختلف روپ ہیں امران نے اس بار تلق لہجے میں سوال کیا میں نہیں سمجھ سکتا یہ سب کیا چکر ہے اور مجھے یہاں کس لیے لیا گیا ہے اوہ کیا تم اس بات سے بھی ناواقف ہو کہ بندرگاہ پر وہ سگار کا ڈبا افغانی کو پرنس اخلاق نامی کسٹم آفیسر نے دیا تھا نہیں مجھے اس کا کوئی علم نہیں کہ وہ ڈبا اس کے پاس کہاں سے آیا تھا چلو مانے لیتا ہوں لیکن کیا وہ سگار مکمل حالت میں اب بھی تمہارے پاس موجود ہیں نہیں درگا پرشاد نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا دراصل وہ ڈبا میرے بچے نے اپنے کسی دوست کو صرف ڈبا یا وہ سگار بھی جس کے اندر قیمتی جواہرات موجود تھے عمران نے اس کا جملہ اچکتے ہوئے سخت آواز میں پوچھا ممم میں درگا پرشاد عمران کا چہرہ غصے سے سرکھ ہوتا چلا گیا تمہیں ہماری حکومت کا احسان مند ہونا چاہیے تھا جس نے تم کو ہر قسم کی آزادی فراہم کر رکھی ہے اگر خیریت چاہتے ہو تو شرافہ سے کھل جاؤ دوسری صورت میں تمہاری بوڑی ہڈیوں کا بھی سرما بنانے سے در ایک نہیں کروں گا عمران کے لہجے کی درندگی نے درگا پرشاد کے چہرے پر رہے سہے سکون کو بھی رخصت کر دیا اس نے عمران کو رحم طلب نگاہوں سے دیکھا پھر تھکے ہوئے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا چہرے سے علچن اور پریشانی کے تاثرات جھلک رہے تھے عمران اسے کینا توز نگاہوں سے گھورتا رہا پانچ سات منٹ تک کمرے میں مکمل خاموشی تاری رہی پھر درگا پرشاد مری ہوئی آواز میں بولا تھا تمہارا خیال غلط نہیں ہے فضل خان اور افغانی ایک ہی شخصیت کے دو مختلف روپ ہیں لیکن شاید تم آسانی سے اس بات کو ثابت نہ کر سکو گے یہ سوچنا میرا کام ہے عمران بدستور سخت لہجے میں بولا تم مجھے صرف اس سگار کے ڈبے کے بارے میں بتاؤ کیا ان میں جواہرات موجود نہیں تھے ہاں ان میں جواہرات ہی تھے درگا پرشاد نے تھکے لہجے میں کہا اب حالات چھپانے سے کوئی فائدہ نہیں اس لیے تم جو چاہو پوچھ سکتے ہو میں انکار نہیں کروں گا لیکن ایک شرط پر اس سے پہلے کہ میں فانسی کے تختے پر چڑھوں تمہیں میری بیوی اور بچوں کو پڑوسی ملک تک پہنچانے کا وعدہ کرنا ہوگا میں کوشش کروں گا کہ تم کو بھی سلطانی گواہ بنا کر قانون سے رائط کا مستحق ثابت کر سکوں یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے درگا پرشاد نے رندی ہوئی آواز میں کہا پھر ایک لمبی سانس لیتا ہوا سوفے کی پوچھ سے ٹک کیا عمران اس کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہا تھا کیا تم نے جواہرات کی رقم کی ادائیگی افغانی کو کر دی ہے عمران نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا ابھی نہیں میں نے اسے آج رات رقم دینے کا وعدہ کیا تھا ادائیگی کس صورت میں ہوتی کیش رقم کی صورت میں افغانی آج رات بارہ اور ایک وجہ کے درمیان اپنی رہائش گاہ پر رقم کا منتظر رہے گا کیا رقم ادا کرنے کے لیے تم ہی وہاں جاتے ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کبھی کبھی میں اپنے لڑکے کو بھی بھیج دیتا ہوں عمران کچھ سوچنے لگا پھر تاکف کے بعد بولا افغانی کیا صرف جواہرات کی سمگلنگ کرتا ہے ہو سکتا ہے کچھ اور بھی کرتا ہو لیکن مجھے صرف جواہرات کا علم ہے درگا پرشاد نے تھوک نگلتے ہوئے عمران کو دیکھا افغانی کی گرفتاری کی سلسنے میں تمہارے پاس صرف آج رات کا موقع ہے کل صبح کے بعد شاید تم اس کی پرچھائیں کو بھی نہ پاسکو کیا مطلب رقم نہ پہنچنے کی صورت میں ظاہر ہے وہ مجھے ضرور کال کرے گا اور اس کے بعد جب اسے میری گمشدگی کا علم ہوگا تو وہ یقیناً ہوشیار ہو کر پرار ہونے کی کوشش کرے گا کیا تم اس کے خلاف اور بھی کوئی ٹھوز ثبوت فراہم کر سکتے ہو عمران نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا نہیں میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتا ٹھیک ہے تم کل صبح تک یہاں آرام کرو اس کے بعد ہی میں تمہارے لئے کوئی فیصلہ کر سکوں گا عمران نے کہا میں کچھ فہمی میں مفتلا ہونے کا عادی نہیں ہوں مسٹر عمران اچانک درگا پرشاد نے بوجی ہوئی آواز میں کہا مجھے خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ تمہاری حکومت میرے خلاف کتنا سخت رویہ اکتیار کرے گی پھر کا پرستی مسلمانوں کا شیوہ نہیں ہوتا درگا پرشاد عمران تڑپ کر پلٹا تھا اگر تم مذہب کو آڑ میں لا رہے ہو تو میں بحیثیت ایک مسلمان کے تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ فضل خان کی گرفتاری کے بعد تم کو اس ملک کی سرہ دیں پار کر جانے کا موقع ضرور فراہم کروں گا تمہارے لئے یہی سزا بہت کافی ہوگی پھر اس سے پیشتر کہ درگا پرشاد کوئی جواب دیتا عمران دوبارہ تیزی سے گھوما اور خودکار دروازے کو کھولتا ہوا باہر نکل گیا رات کے بارہ سے کچھ اوپر کا وقت تھا پاک لین کی 21 مارت سے تقریبا ایک فرلانگ دور رکنے والی وین میں سے جو دو افراد اترے تھے وہ عمران اور چوہان کے علاوہ کوئی اور نہیں تھے چوہان سرد درگا پرشاد کے میک اپ میں تھا اس نے اپنے ہاتھ میں ایک وزنی چرمی تھیلا دوبار رکھا تھا عمران نے تنگ موری کی پتلون اور اس پر چمڑے کی جیکٹ پہن رکھی تھی پاؤں میں ربر سول کے جوتے تھے وین سے باہر آ کر وہ دونوں پیدل ہی چل پڑے تھے رخ 21 مارت ہی کی جانب تھا میرا خیال ہے تم اپنا کام بخوبی سمجھ گئے ہوگے جی ہاں چوہان نے کہا کیا ایکس ٹو بھی ریڈ پارٹی میں شامل ہوگا ہو سکتا ہے میں وصوق کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا عمران نے مختصرا کہا پھر جیب سے ایک سٹیل کیس جو وضا قطع کے اعتبار سے کسی سگرٹ کیس کے پیکٹ سے ملتا جلتا تھا نکال کر چوہان کو دیتے ہوئے بولا تم اسے جیم میں ڈال لو لیکن اس طرح کیس کی چین باہر ہی رہے چوہان نے اسٹیل کیس لے کر گوھر سے دیکھا پھر اسے جیم میں اس طرح ڈال لیا کہ اسٹیل کیس سے منسلک مختصر سی چین کا وہ حصہ باہر ہی نکلا رہا جس کے آخری سرے پر ہاتھی دانت کا ایک گول دائرہ موجود تھا دائرے پر لا تعداد چھوٹے چھوٹے سوراخ نظر آ رہے تھے اب تم اندر جاؤ میں دوسری طرف سے داخل ہونے کی کوشش کرتا ہوں عمران نے اکیسویں عمارت سے تھوڑے فاصلے پر رکھتے ہوئے کہا پھر تاریخی میں رینگتا ہوا اس پتلی گلی میں داخل ہو گیا جو اکیسویں عمارت کی حد بندی کی دیوار کے ساتھ ساتھ اندر کو چلی گئی تھی چوہان عمارت کے صدر دروازے کی طرف بڑھنے لگا اکیسویں عمارت کی پشت پر پہنچ کر عمران ایک لمحے کے لیے رکھا اس نے اپنی دستی گھڑی پر نظر ڈالی پھر اس کے موں سے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد تین بار ایسی ہی واز نکلی تھی جیسے کوئی بلی رو رہی ہو اس کام سے فراغت پا کر اس نے ایک بار پھر دستی گھڑی کو دیکھا پھر آگے بڑھ کر حد بندی کی دیوار کو بھلان گیا عمارت ابھی تک گپ ہندیرے میں نہائی ہوئی تھی لیکن عمران کاسی تیزی سے مختلف راستوں پر آگے بڑھ رہا تھا عمارت کا نقشہ اس نے آج ہی دوسری ملاقات میں اس نے عمارت اور افغانی کی خوابگاہ کے علاوہ اور بھی بہت سی معلومات حاصل کر لی تھی چنانچہ اس وقت وہ بڑی لا پروائی سے عمارت میں گھومتا پھر رہا تھا اچانک اس کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے وہ اس رہ داری کے آخری سیرے پر موجود تھا جس کے دونوں طرف کمرے بنے ہوئے تھے رکنے کی وجہ وہ انسانی سایہ ہی تھا جو افغانی کے رہائشی کمرے کے باہر موجود تھا اندھیرے کے باوجود امنان نے چوہان کو پہچان لیا تھا چل لمحے بعد بولٹ گرنے کی آواز ابری پھر خسر پسر کی آواز سنائی دی اور اس کے بعد دونوں سائے کمرے میں چلے گئے پھر کمرے کی بتی بھی روشن کر دی گئی امنان تیزی سے لپکتا ہوا دروازے کے قریب آ گیا پھر دوسرے ہی لمحے اس نے شکاریوں جیسے انداز میں ایک گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھ کر کی ہول سے آنکھ لگا دی افغانی اور چوہان اسے سامنے والی کرسیوں پر نظر آئے تھے افغانی کے جسم پر اس وقت ایک بھاری ڈریسنگ گاؤن موجود تھا کیا تم رکم لے آئے ہو اس نے چوہان کو گھورتے ہوئے سوال کیا ہاں چوہان نے درگا پرشاد کے لہجے کی کامیاب نکل کرتے ہوئے جواب دیا آج تو میں آ گیا ہوں لیکن آئندہ سے ہمیں جواہرات کی لین دن اور رکم کی ادائیگی کے سلسلے میں کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرنا ہوگا کیوں کیا کوئی خاص بات ہے ہاں کل بندرگاہ سے واپسی کے وقت ایک مشتبہ آدمی نے میرا تاقب کیا تھا ممکن ہے یہ میرا وہم ہی ہو لیکن اس کے باوجود احتیاط لازم ہے حکومت کے سراغ رساں آج کل ویسے بھی گلی کچوں میں ناجائز تجارت کرنے والوں کی بھو سونگتے پھر رہے ہیں مجھے اس کی فکر نہیں ہے تو مجھے اس آدمی کا ہلیا بتاؤ جس نے بندرگاہ سے تمہارا تاقب کیا تھا چوہان نے کرسی پر پہلو بدلا پھر عمران کا بتایا ہوا وہ ہلیا دھورانے لگا جس میں عمران بحیثیت کیپٹن فراز کے افغانی سے ٹکرا چکا تھا افغانی کے چہرے کے تاثرات بڑی تیزی سے بدل رہے تھے ہم چوہان کی تفصیل سننے کے بعد وہ سنجیدگی سے بولا میں نے بھی اسے بندرگاہ پر مشکوک حالت میں اپنے گرد منڈلاتے دیکھا تھا مہاراجو اور شاکر بھی موجود تھے ہو سکتا ہے اس آدمی کا تعلق بھی جمی کے گروہ سے رہا ہو ٹھیک ہے لیکن ایسی صورتحال میں یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ آخر اس نے تمہیں افغانی کی حیثیت سے کیسے مشتبہ سمجھ لیا جبکہ لوگ تم کو صرف فضل خان کے نام سے جانتے ہیں چوہان بڑی اور شیاری سے اپنا پارٹ پلے کرتا ہوا بولا میک اپ کے بعد اکثر میں بھی تم کو افغانی کی حیثیت سے شناک نہیں کر سکا ہوں کیا یہ بات تاجب خیز نہیں ہے ہوگا درگا پرشاد افغانی نے اس بار لا پرواہی سے کہا پھر میز سے سگرٹ اٹھا کر جلائی اور دو چار طویل کش لینے کے بعد بولا جمی اور اس کے ذر خرید کتوں سے اب مجھے کوئی کھٹکا نہیں ہے اس لیے کیا میدان میرے لیے صاف ہو گیا ہے ویسے بھی سگار کے ڈبے کے تبادلے پر کسی کو سمگلنگ کا وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا میدان صاف ہو جانے سے تمہاری کیا مراد ہے چوہان نے بدستور درگا پرشاد کے لہجے کی کامیاب نکل کرتے ہوئے حیرت سے پوچھا تمہیں شاید ابھی تک اس بات کی اطلاع نہیں ملی کہ آج دوپہر کیپٹن فیاز نے سادہ لباس والوں کی پوری فوج کے ساتھ جیم ٹریڈرز پر دعویٰ بول کر مہا کے عملے کے تمام افراد اور فائلوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے نہیں چوہان نے چونکنے کی کچھ ایسی ہی شاندار اداکاری کی تھی کہ امران دل ہی دل میں اس کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا جیمی کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے جیم ٹریڈرز کے کفیہ اور زمین دوز کمروں سے بھاری تعداد میں اس مگلنگ سٹف پر بھی قبضہ کر لیا گیا اس کے علاوہ جیمی کی نشاندہی پر بھاری تعداد میں گرفتاریاں بھی عمل میں آئی ہیں لیکن ابھی ایک کانٹہ باقی رہ جاتا ہے کون راجو ابھی تک پولیس اسے ٹریس نہیں کر سکی ہے یہ اچھا ہوا کہ جیمی ہمارے راستے سے ہٹ گیا چوہان نے اتمنان کا سانس لیا لیکن میرا مشورہ اب بھی یہی ہے کہ ہمیں اپنا طریقہ کار بدل دینا چاہیے زیادہ محتاط رہنے والے بہت جلد دھوکہ کھا جاتے ہیں درگا پر شاد افغانی بڑی خود اطمادی کے ساتھ بولا افغانی کی حیثیت سے دنیا مجھے جانتی ہے لیکن فضل خان کی حیثیت سے مجھے کوئی شناک نہیں کر سکتا اس ملک میں ابھی تک تو کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو افغانی سے زیادہ میک اپ کے فن میں مہارت رکھتا ہو پھر بھی اس میں آخر حرج کیا ہے کہ ہم ختم کرو سٹ افغانی نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اسے ٹوکا لاؤ رکم نکالو رکم اس تھیلے میں موجود ہے جوہان نے میز پر رکھے ہوئے چرمی بیک کی طرف اشارہ کیا نکال کر گن لو پورے اسی ہزار ہیں اسی ہزار افغانی چونکا بکایا بیس ہزار کا کیا بنے گا مجھے خود بھی اس پر حیرت ہوئی تھی چوہان سنجیدگی سے بھولا حسبے سابق اس بار بھی پچیس میں سے دس سگار ہمارے مطلب کے تھے لیکن ان میں سے برامد ہونے والے جواہرات میں سے دو نکلی تھے نکلی تھے میں نہیں مان سکتا سیٹ افغانی نے تیز نگاہوں سے چوہان کو گھرتے ہوئے کہا تین سال سے آج تک میں کموں بیش پچاس بار اسی فرم سے مال منگوا چکا ہوں لیکن آج تک مجھے کبھی دھوکہ نہیں ہوا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ خود مجھے بھی اس پر حیرت ہے کیا تم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ وہ دونوں ہیرے نکلی تھے درگا پرشاد ہیرے اور جواہرات کا کیڑا ہے مسٹر افغانی اس کی نگاہیں کھرے اور کھوٹے میں کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی ہم افغانی نے کہا کیا تم نکلی ہیرے ساتھ لائے ہو نہیں میں نے انہیں زائع کر دیا زائع کر دیا افغانی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے چلے گئے وہ درگا پرشاد کو بگڑے ہوئے تیور کے ساتھ گھوٹا رہا ہیرے زائع کر دینے کے بعد تم اس بات کا ثبوت کیا دوگے کہ وہ حقیقتا نکلی ہی تھے کیا مطلب چوہان نے حیرت سے اچھلتے ہوئے پوچھا کیا تم سیٹ درگا پرشاد کی نیت پر شبہ کر رہے ہو بزنس کے معاملے میں میں اپنے باپ پر بھی شبہ کر سکتا ہوں افغانی کا لہجہ سرد ہو گیا یہ نہ سمجھ لینا کہ میں تمہارے علاوہ کسی اور کے ساتھ کاروبار نہیں کر سکتا اصول کی بات تو جب تھی اگر تم نکلی ہیرے بھی مجھے واپس کر دیتے لیکن کیا تم کو میری زبان پر بیس ہزار کی رقم تمہارے فرشتوں کو بھی ادا کرنی ہوگی افغانی نے صفاکانہ آواز میں جواب دیا اس کے ساتھ ہی اس نے بڑی پھرتی سے ڈریسنگ آن کی جیم میں ہار ڈال کر اشاریہ تین آرٹ کا چائنیز آٹومیٹک بھی نکال لیا مسٹر افغانی درگا پرشاد کے تیور بھی بگڑ گئے ریوالور کی دھونس پر تم مجھ سے ایک کوری بھی وصول نہ کر سکو گے اس کے علاوہ تم کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ میں تم کو افغانی کے ساتھ ساتھ فضل خان کی حیثیت سے بھی جانتا ہوں اوہ شاید اس لیے تم بیس ہزار کی رقم ہڑپ کرنے کا خواب دیکھ رہے ہو ہا ہا افغانی نے تضحیق آمیز انداز میں کہکہ لگاتے ہوئے کہا پھر اچانک ہی وہ سنجیدہ ہو کر بولا اگر زندگی چاہتے ہو تو گھر فون کر کے باقی بیس ہزار کی رقم بھی منگوالو ورنہ مجھے مجبوراً کوئی سخت کاروائی کرنی ہوگی افغانی چوہان جو عمران کی ہدایتوں پر بڑی کامیاب اداکاری کر رہا تھا تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس نے شولہ بار نگاہوں سے افغانی کو گھورتے ہوئے کہا تھا میں مونا نہیں ہوں جسے تمہارے ریوالور سے نکلی ہوئی گولی آسانی سے چاٹ جائے گی اوہو تو تم کو یہ بھی معلوم ہے کہ مونا کو میرے ریوالور سے نکلی ہوئی گولی انہیں چاٹا تھا بہت خوب درگا پرشاد افغانی بھیانک آواز میں بولا گویا تم باقاعدہ طور پر میری نگرانی بھی کراتے رہے ہو کیوں جو چاہے سمجھ لو لیکن درگا پرشاد مٹھائی کی ڈلی نہیں ہے جسے تم آسانی سے ہڑپ کر سکو عمران نے کی ہول سے نظر ہٹا کر دوبارہ اپنی دستی گھڑی دیکھی بارہ بچ کر چالیس منٹ ہو چکے تھے وہ تیزی سے پنجوں کے بل دونوں ٹانگوں پر کھڑا ہو کر پانچ قدم پیچھے ہٹتا چلا گیا پھر اس نے جیب سے کوئی مختصر مگر وزنی شہ نکال کر پوری قوت سے دروازے پر پھینک ماری ایک پرزور دھماکے کی آواز کے ساتھ ہی رہ داری میں دھویں کے بادل بھی لہرانے لگے دوسرے ہی لمحے اس نے جھپٹ کر چلانگ لگائی اور دروازے کو کھولتا ہوا اندر گھستا چلا گیا چوہان اور افغانی ایک دوسرے سے گتھے ہوئے فرش پر لڑکتے پھر رہے تھے امران نے جیب سے اپنا ریوالور نکال کر مشرقی گوشے میں پوزیشن سنبھال لی پھر گرجدار آواز میں بولا اگر خیریہ چاہتے ہو تو علیدہ ہو کر کھڑے ہو جاؤ ورنہ دونوں کے جسم چلنی کر ڈالوں گا چوہان اور افغانی دونوں ہی ایک دوسرے کو چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے کون ہو تم افغانی امران کو گھورتا ہوا بولا اس کے چہرے پر بکلا ہٹ یا پریشانی کے متعلق کوئی تاثرات نظر نہیں آئے تھے علی امران عرف خدای فوجدار ویسے اس وقت تم مجھے موت کے نام سے بھی یاد کر سکتے ہو یہاں کس مقصد سے آئے ہو افغانی گرجہ تھا تمہیں گرفتار کرنے کے لیے امران بولا پولیس سے اپنی محنت کا معاوضہ لینے کے بعد میرا مقصد ختم ہو جائے گا کیوں مائی ڈیئر فضل خان کیا تمہیں میری بزنس پسند نہیں آئی چوہان خاموشی سے کھڑا رہا فضل خان افغانی ایک ثانیے کے لیے چونکا پھر اچانک اس نے چلانگ لگا دی لیکن امران بے خبر نہیں تھا اس نے بھی دروازے کی طرف جست بھری اور افغانی کو دبوچتا ہوا فرش پر الٹ گیا پھر ظاہر ہے کہ دونوں بھوکے بیڑیوں کی طرح آپس میں لپٹ گئے چوہان تم نکلو یہاں سے امران نے افغانی کی گرف سے آزاد ہوتے ہوئے چوہان کو مخاطب کیا شمالی راستہ بلکل صاف ہے ٹیم کے دوسرے افراد وہاں موجود ہوں گے اسٹیل کیس کا خیال رکھنا چوہان اوہ دھوکہ افغانی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں پھر جیسے وہ حقیقتن پاگل ہی ہو گیا تھا امران نے پینترہ بدل کر اسے جھکائی دینے کی کوشش ضرور کی تھی لیکن افغانی اس سے بھی زیادہ پھرتیلہ ثابت ہوا پھر پچھ سے کمر پر پڑھنے والی ٹھوکر کچھ اتنی ہی شدید تھی کہ امران بل بلا اٹھا دوسری ضرب ہاتھ سے گردن کے جوڑ پر لگائی گئی اور نتیجے کے طور پر امران کلابازی کھاتا ہوا دوسری طرف اُلٹ گیا افغانی نے اس پر چھلانگ لگا دی لیکن اس بار شاید اس کے ستارے گردش میں تھے امران مچل کر ایک طرف ہٹ گیا پھر جیسے ہی افغانی زمین پر گرا امران اچھل کر اسے چھاپ بیٹھا اب اس کی باری تھی اس نے افغانی کے بال پوری قفت سے جکڑ کر اس طرح اس کے سر کو زمین سے ٹکرانا شروع کر دیا جیسے کوئی شریر بچہ ناریل توڑنے کی کوشش کر رہا ہو افغانی کی فلک شکاف چیخیں کمرے میں گونج رہی تھیں وہ کسی دم توڑتے ہوئے بہنسے کی طرح ڈکرا رہا تھا اور امران اس پر جیسے جنون تاری ہو گیا تھا اس کے ہاتھ مشینی انداز میں چل رہے تھے ریڑ کی ہڈی پر پڑھنے والی ٹھوکر نے اس کے ذہن تک دھماکے پنچائے تھے وہ افغانی سے بیانک انتقام کا فیصلہ کر چکا تھا لیکن اس کی حسرت پوری نہ ہو سکی بیرونی رہداری میں لا تعداد وزنی جوتوں کی آواز سنائی دی پھر کیپٹن فیاز سادہ لباس والوں کی فوج لیے اندر داخل ہوا اور امران کو مجبوراً اپنی انتقامی کاروائی ترک کر دینی پڑی فیاز تم فضل خان کو گرفتار کر سکتے ہو یہ سراسر بکواس ہے افغانی خون دھوکتا ہوا اٹھا تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ میں فضل خان ہوں جبکہ یہ نام ہی میں آج پہلی بار سن رہا ہوں میں بغیر ثبوت کے کام کرنے کا عادی نہیں ہوں مسٹر افغانی امران نے اپنے ہون سے رستے ہوئے خون کو آستین میں جذب کرتے ہوئے کہا پھر کیپٹن فیاز کے کان میں کچھ کہتا ہوا باہر نکل گیا افغانی کے شدید احتجاج اور اچھل کود کے باوجود فیاز نے اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈلوا دیں دوسری صبح امران کے لیے بڑی ہنگامہ خیز ثابت ہوئی تھی چوہان سے اس نے گزشتہ رات ہی اسٹیل کیس حاصل کر لیا تھا اسے چوہان اور افغانی کے درمیان ہونے والی گفتگو کے ٹیپ کو کیپٹن فیاز تک پہنچا دیا فیاز کو اس نے خاص طور پر ہدایت کی تھی کہ درگا پرشاد کی فیملی کے خلاف اگلے چار گھنٹوں تک وہ کوئی کاروائی نہ کرے گا پھر اگلے چار گھنٹوں کے اندر اندر اس نے اپنے کیے ہوئے وعدے کے این مطابق درگا پرشاد اور اس کے خاندان کے افراد کو بورڈر بھی کروس کرا دیا اس کے بعد وہ ایک بار پھر فیاز سے ملا تھا جو اس وقت ضرورت سے کچھ زیادہ ہی خوش تھا کیپ کی ہوئی گفتگو کو سن لینے کے بعد افغانی نے ہتھیار ڈال دیئے تھے صرف یہی نہیں بلکہ اس نے اپنے جرم کا اقرار کرتے ہوئے ان تمام افراد کی نشاندہی بھی کر دی تھی جو اس کے شریکے کار تھے اور فیاز نے بڑے پھمانے پر گرفتاریاں کر ڈالی تھی اس وقت وہ امران کو سینہ پھلا کر حالات سے آگاہ کر رہا تھا آخر میں اس نے امران سے ٹیپ کے بارے میں بھی یہ بات دریافت کی تھی کہ وہ کیس کہ وہ کس طرح تیار کیا گیا لیکن امران بڑی خوبصورتی سے ٹال گیا چوہان کو بھی اس بات کا علم نہیں ہو سکا تھا کہ سٹیل کیس اس کی جیب میں کس مقصد سے رکھا گیا تھا حالانکہ وہ سٹیل کیس ہی ٹیپ ریکارڈر تھا جسے امران کا لیبارٹری ورک کہا جا سکتا تھا کیپٹن فیاز نے خاص طور پر درگا پرشاد کی سلسلے میں امران سے استفسار کیا لیکن امران نے اس کا بھی کوئی خاطرخواہ جواب نہیں دیا پھر وہ بڑی مشکلوں سے فیاز سے چھٹکارہ حاصل کر سکا تھا کینس سے پیش تر اسے فیاز کے لیے کیس ریپورٹ بھی ٹائپ کرنی پڑی تھی فیاز کے آفیس سے نکل کر امران دانش منزل پہنچا تھا جہاں پروگرام کے مطابق ٹیم کے باقی تمام امران پہلے اسے موجود تھے اس نے خاص طور پر بلیک زیرو کی وساطت سے یہ پروگرام بنایا تھا کہ وہ ایکس ٹو کی حیثیت سے باقی افراد کو کیس کی مختصر نویت سے آگاہ کر دے مقصد ٹیم کے افراد کے دلوں سے وہ شبہات دور کرنا تھا جو امران کی طرف سے ان کے دلوں میں چھٹکیاں لیتا رہتا تھا خاص طور پر جولیا تو اسے کئی موقعوں پر ایکس ٹو تسلیم کر لینے پر آمادہ ہو چکی تھی کانفرنس ہال میں ٹیم کے باقی میں امران کے علاوہ صفتر بھی موجود تھا امران پر نظر پڑتے ہی ممائنی خیز انداز میں مسکر آ رہا تھا دوسروں نے بھی امران کو گھورا تھا وجہ اس کا لباس ہی تھی سیاہ پتلون پر گہرے پیلے رنگ کی کمیز اور اس پر سرخ رنگ کی شوخ ٹائی بڑی مزکہ خیز لگ رہی تھی سر پر سفید رنگ کی فیلٹ ہیٹ تھی جس پر کبوتر کے پروں کو وی شیپ میں ڈھونسا گیا تھا چہرے سے ہماکت برس رہی تھی بھائیو سلام علیکم اس نے بھلکے چپکاتے ہوئے بیق وقت سب کو سلام جھاڑا پھر سفدر کے قریب والی نشیس پر بیٹھ کیا تنویر خاص طور پر اسے بڑی حکارت بڑی نظروں سے گھورے جا رہا تھا اور جولیا نہ جانے کیوں اپنے ہونٹوں کی لپسٹک پر گصہ اتارنے میں مصروف تھی امران صاحب آخر آپ فیلٹ ہیٹ پر مور کی بجائے کبوتر کے پر کیوں لگاتے ہیں سفدر نے مسکراتے ہوئے پوچھا پتہ نہیں امران نے دیدے نچاتے ہوئے کہا ویسے میں نے سنا ہے کہ کبوتر دوسرے پرندوں میں سب سے زیادہ معصوم ہوتا ہے اکثر لوگ اس کے ذریعے پیغام رسانی بھی کرتے تھے میں نہیں مان سکتا سفدر بولا یقیناً اس میں بھی کوئی راز پوشیدہ ہوگا ہونے دو تم سے کیا امران لڑاکہ عورتوں کی طرح ہاتھ نچا کر بولا میں اپنی زندگی کے وہ راز تم کو نہیں بتاؤں گا اس لیے کہ اگر رکیبوں کو ہوا لگ گئی تو وہ مجھے تمام زندگی حکارت بری نظروں سے گھورتے رہیں گے تنویر چونکہ اشارہ سمجھ گیا تھا اس لیے اس نے نفرت سے اپنا موں دوسری طرف پھیر لیا اس کی نظریں اب اس ٹرانس میٹر پر جم گئیں جو سامنے میز پر رکھا ہوا تھا رکیب رکیب سفدر نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا کہ آج کل کہیں محبت کا چکر بھی چلا رکھا ہے چکر نہیں بلکہ تکون کہو سفدر ڈیر امران بولا تیسری شخصیت اسی رکیب کی ہے جو کباب میں ہڈی بنا ہوا ہے ابھی تک کوئی چوتھا سامنے نہیں آیا کون ہے وہ خوش نصیب سفدر نے مسکراتے ہوئے پوچھا ہمیں جاؤ میں اتنا سیدھا بھی نہیں ہوں کہ اس کا نام بتا کر اپنی محبت کو بدنام کر بیٹھوں امران نے جہاں دیدہ بزرگوں جیسے لہجے میں کہا اگر تم بھی کہیں اس کے پیچھے لگ گئے تو واقعی معاملہ چکور ہو جائے گا ویسے مجھے یقین ہے کہ وہ تم کو گھاس بھی نہیں ڈالے گی بڑی مرد مار ٹائپ کی لڑکی ہے اس بار امران نے کنکھیوں سے جولیا کو دیکھا جو بدستور اپنے ہونٹ چوبانے میں مصروف اوہ یار سفتر کیا تم مجھے ایک بات بتاؤ گے امران نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا آخر یہ لڑکیاں گھسے میں ہونٹ کیوں چبانا شروع کر دیتی ہیں اور ایسی صورت میں جبکہ اس پر لپسٹک کی تہہ بھی جمع ہو ویسے میں نے شاید کسی کتاب میں پڑا تھا کہ لپسٹک کی خوشبوں میں وینولیا کا فلیور بھی شامل کیا جاتا ہے کیا تم اپنی زبان بند نہیں رکھ سکتے جولیا بڑے غسیلے انداز میں پلٹی تھی تیور خطرناک ہی تھے ہرگز نہیں امران بھی اکڑ گیا زبان بند رکھنے سے پائریا کا اندیشہ لاحق ہو سکتا ہے اور زبان چلتی رہنے سے خوپڑی پر جوتے بھی پڑ سکتے ہیں جولیا نے اسے کہہ رالود نگاہوں سے گھورا کیا سمجھے ارے واہ کیا میں تنہا سب باتیں سمجھنے کے لیے باقی رہ گیا ہوں صدیقی نمانی اگر تم نے میرا نام درمیان میں رانے کی کوشش کی تو اچھا نہ ہوگا کیوں امران نے تیزی سے پلکے جب کانا شروع کر دیں کیا تمہارے نام میں کوئی خاص خرابی پیدا ہو گئی ہے شٹ اپ تنویر اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا اگر مجھ سے علجنے کی کوشش کی تو ہلیا بیرنگ کر کے رکھ دوں گا اس وقت چپ ہو جاتا ہوں امران نے بچکانا انداز میں جواب دیا لیکن کبھی میری گلی میں آ کر دیکھو اگر اگلا پچھلا تمام حساب بے باک نہ کر دیا تو نام بدل دینا تنویر کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا لیکن نمانی بیچ میں بول پڑا میرا خیال ہے امران صاحب کہ اب آپ خاموش ہی ہو جائیں ہائیں تو کیا اب تم بھی میرا ساتھ نہیں دو گئے مر گئے امران رو دینے والے لہجے میں بولا غلط سمجھے آپ نمانی نے وضاحت کر ڈالی میرا مقصد یہ تھا کہ فری سٹائل کے لیے اگر دانش منزل کی بجائے کسی دوسری جگہ کا انتخاب کر لیا جائے تو زیادہ مناسب رہے گا تم بھی اپنی زبان بند رکھو مسٹر نمانی تنویر نمانی پر آنکھیں نکالتا ہوا بولا عزت کی خاطر میں پہاڑ سے بھی ٹکرا سکتا ہوں زیادہ گھومن میں مت رہنا ہوش میں آو تنویر میں تم سے بات نہیں کر رہا ہوں نمانی کے تیور بھی بدل گئے بزل میں بھی نہیں ہوں جو تمہاری دونس میں آ جاؤں یار ختم بھی کرو صفدر بول پڑا کیوں خامخوا ذرا ذرا سی بات پر لڑنے مڑنے کو تیار ہو جاتے ہو دیکھ لیا اپنی بکواس بند نہ کرنے کا نتیجہ جولیا نے کہا تخاطب عمران ہی سے تھا ضرور کروں گا بکواس ایک بار نہیں ہزار بار کروں گا تم کون ہوتی ہو مجھے منع کرنے والی عمران نے ہاتھ اور دی دے ایک ساتھ نچاتے ہوئے کہا ارے واہ یہ بھی خوب ہے جس کو دیکھو مجھ پر ہی چر دوڑتا ہے کدا نے چاہا تو میرے دشمنوں پر اللہ میاں کا ڈنڈا برسے گا پانی کی ایک ایک بوند کو درسیں گے میرے دشمن مرتے وقت انہیں سیخ کباب بھی نصیب ار ار ارFi میں شاید کچھ غلط کہے گیا وہ کیا کہتے ہیں اسے جو مرتے وقت نصیب نہیں ہوتا سفدر بے تہاشا ہنس رہا تھا قبل اس کے کہ وہ کوئی جواب دیتا میز پر اکھے ہوئے TRANSEMEETER پر ہلکی ہلکی گھڑ گڑاہٹ کی آواز اُبری تھی اور دوسرے ہی لمحے جیسے کانفرنس وال میں بیٹھے ہوئے تمام افراد کو سام سونگیا وہ سب اپنی اپنی کرسیوں پر سمل کر بیٹھ گئے ایکس ٹو سے سب ہی کی جان نکلتی تھی گڑ گڑاہٹ کے ختم ہوتے ہی ایکس ٹو کی آواز اُبھری پھر ٹیم کے تمام میمبر بڑی توجہ سے کیس کی تفصیل سننے لگے لیکن عمران بدستور موہی موہ میں کچھ بدبدائے جا رہا تھا کیس کی تفصیل چونکہ خود اسی نے بلیک زیرو کو سمجھائی تھی اس لیے ظاہر ہے کہ اسے اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی پھر جیسے ٹرانس میٹر پر سگنل ملنے بند ہوئے عمران تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا سفدر نے اسے آواز دیکھ کر روکنا بھی چاہا تھا لیکن وہ رکا نہیں تھا تنویر اور پھر جولیا کو کہہ رالود نگاہوں سے دیکھ کر وہ ایک بار پھر کچھ بڑ بڑایا پھر لمبے لمبے ڈک بھرتا ہوا ہال سے باہر نکلتا چلا گیا تم ہی نے اس کی تعریفیں کر کر کے دماغ خراب کر دیا ہے تنویر جولیا سے مخاطب ہو کر بھولا جس دن بھی مجھے تاؤ آ گیا اس کی کھوپڑی پلپلی کر ڈالوں گا اور وہی دن تمہاری زندگی کا آخری دن ثابت ہوگا جولیا نے سپارٹ لہجے میں جواب دیا پھر وینٹی بیک سمالتی ہوئی خود بھی دروازے کی طرف قدم بڑھانے لگی تنویر ایک لمحے کے لیے ششتر رہ گیا پھر اس نے وہیں کھڑے کھڑے دانت پیسنے شروع کر دیئے تھے جبکہ ٹیم کے باقی میمروں کے ہنٹوں پر مسکراہت تھی